بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم عرید سلیم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل لاول آرچٹ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی ٹینتھ اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل لاول آرچٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ رہانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو گینگسٹر والا ناول ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم ذرا کمنٹ سیشن کی طرف اوورویو کرتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف جی تو کمنٹ ہے زینب سجاد کا والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ڈیر جی تو یار کوشش پوری ہے کہ ناول جب بھی آپ کو ٹائم ملت دے دوں لیکن وہ باپ کو پتا ہے کہ پھر ساتھ ساتھ چینل کی ہلت کا بھی خیال رکھنا ہے مجھے اپنی چار پائی پہ لٹاتی نا آپ کی چار پائی پہ جی بیٹا جاؤ جاؤ میرا پیارا بیٹا جاؤ ہاں جی تو میں کہہ رہی تھی کہ پوری کوشش یہ ہی ہے کہ جب جب ٹائم لگے میں اس کو اپلوڈ کر دیا کرو بھی سنڈے تک تو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ میں آپ کو دوں گی ڈیلی اپیسوڈ دوں گی لیکن اب کل سے دیکھتے ہیں کیونکہ چینل کی ہلتھ کو بھی ساتھ ساتھ مینٹین رکھنا ہوتا ہے اگر چینل کی ہیلتھی قراب ہوگی تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے اپلوڈنگ کا ٹھیک ہے اور باقی آپ کن فائیہ سفرے کن کہہ رہی ہیں چلے میں دیکھتی ہوں اگر تو یہ ہوا نا شاٹ ناول اور وہ والا ڈائجسٹ رائٹر کا تو انشاءاللہ اس کو جلدی ریٹ کریں گے دن ملک سبا کا کمنٹ ہے آہو مہنور نے تو یار موکے پیچوکا ہمارا پاشا پاشا کی امی کے ساتھ تو باقی بڑا پیڑا ہو رہا ہے اور باقی نامیں ہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ پریٹینڈ کرنے والے مظاہر باقی بگرہ تھا آدمی ہے لیکن پاشا جو ایسے ڈائلوگ ڈلیور کرتا ہے نا تو اگلے بزنوں ساڑک رہا دیں تھا ہاں جی مہنور چلی گے کراچی چھوڑ کے اور دیکھتے ہیں پرنسپل کی کوئی سٹوری ہے یا بس اس کا ایک ہی سین تھا اور مظاہر یا وہ اس کیس پہ کام کر رہا ہے وہ معارفہ لوگوں کو کہہ رہا ہے ان کی بات کے اوپر کہ وہ بڑی امہ نے جب اسے سارے تعلقات ختم کر دی تو وہ اس کو اس بات پہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے لئے مر چکی آپ لوگ اب اس کا پوچھنا کبھی کوئی حق نہیں رکھتے ہاں یار وہ ان کے صرف بیہیور کی بارے سے کہہ رہا ہے ہاں چاند کا کریکٹر مجھے بھی پسند آیا چاند نے صحیح تاک تاک کے مظاہر کو سنائی ہے ڈیزارو کرتے تھے یہ بھائی مون کی آئر باک کے ساتھ شادی بنتی نہیں ہے پتہ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں آئیڈیا میں نے کون سا نوول پڑھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کی نہیں ہوتا مومن کے ساتھ آپ کے قسمیں بڑی پیڑی ہوئی ہے پاشا اکوری آئے تھے صحیح پھر مانون نہ پانچتی صحیح آپ کو خوشی بھی ایڈٹس پسند آئے ہاں جی مجھے آپ کے بھی ایڈٹس پڑے پسند آئے جو مجھے ایڈٹس اینجل ایڈٹ کر کے دیتی ہیں انجل شاہ ان کے ایڈٹس پہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں میرے چینل پہ جتنے بھی ایڈٹس لگے ہیں میں نا یا تو کچھ میں نے ایڈٹ کیے ہیں میں اور کچھ ریج نے کیے میں ریج شاہ نے اور کچھ اینجل نے کیے میں اور اب آپ سے میں کروا رہی ہوں تو سب ایڈٹس بڑے مزے کے ہوتے ہیں بڑے کمال ہوتے ہیں مباشرہ کاشی پلیز روز اپیسوڈ دیا کریں تھانکس یہاں کوشش ہے دعا کریں اللہ پاک آپ کی ریریٹر کو اتنی حمد دے فیصل خان بیوٹیفل انٹرسٹنگ ناول اچھا آپ تو جب ملے تب گل کھلے والے کے بات کریں نیرم ریاست کے طیبہ طیبہ والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اچھا آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے ہی تو پھر ریج نے موک جانا تھا دینر ریٹر نے کتم ہو جانا تو اب ایک چیز تو ختم ہونی چاہیے اپیسوڈ ختم ہوئے گی یا ریج ختم ہوئے گی اب یہ دیکھ لو کہ کیا ختم ہونا چاہیے ہاں جی یار مہنور کے ساتھ واقعی بہت بری ہوئی ہے مامللل کے ساتھ تو چلو ہوئی ہے نا اس کی طرح سے ساتھ تو دوسری طرح سے جاتی ہوئی ہے لیکن مہنور کے ساتھ بھی بہت بری ہوئی جن کو یہ سب فیس کرنا پڑتا ہے اچھا جی کیا شیر پڑھ کے آپ کو مہنور یاد ہے ہر کسی کو گموں کی کھلاستہ نہیں دیتے مزے لینے والے کبھی دلاستہ نہیں دیتے بات تو یہی ہے ایسی ہوتا ہے لوگ جس کا لے کے ہٹ جاتے ہیں کوئی وہ بھی کوئی سوہ میں سے ایک ہوتا جو آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کا دکھ شیر کر لیتا ہے اچھا بھی آگے بھی ہے شیر جو دھڑک رہا ہے سینے میں بہت قیمتی ہے کوشش کیا کرو ہر کسی کو یہ اساس آنے دیتے باقی بلکل صحیح بات کی آپ نے بلکل صحیح بات کی مظاہر اگر تب سیریس لے لیتا تھے ہونے نویڈی آگنا لگی ہون دی لانتی بغیرہ تو آدمی ہونے تیدہ آگے لگی دیتا دی ساگی پیرنسی آمین بس دعاوں میں یاد رکھیں جی یہ بھی آپ کا تیبہ کا ہی کمنٹ ہے دوسرا کمنٹ مالک صحبہ کے لیے ہے کور بہت اچھے ہوتے ہیں ٹین میں سے ٹین دیئے ہیں آپ کے ہاں جی کور ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں باقی میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایڈیٹرز بتا دی ہیں سب سے پہلے میں اور عریج تھے مطلب سٹارٹنگ میں عریج نے مجھ ایڈیٹ کر گئے دیا عریج یا نے پھر اس کے بعد میں نے خود بھی کرنے سٹارٹ کر دیئے پھر جی تو میری ہر ڈھرامی لیول بہت زیادہ ہوں جندہ سی تو پھر میں دلی کرتا تھا پھر میں کہتی تھی ریج ایڈیٹ کرتے پھر میں ایڈیٹ کرتے تھے پھر اس کے بعد جو موسٹلی ایتر لگے میں نا سین والے وہ پھر میں نے وہ اینجل اینجل نے کی ہے اینجل شاہ نے وہ سارے اس نے کی ہیں پھر اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ والے ہیں یہ والے گینکسٹر والے نوول والے یا وہ جو نیرم ریاست کا نوول ہے اور ایک دو اور ایت سپیشن نوول والے تو وہ ملک سب آنے کی ہیں یہاں بھی میری ایڈیٹرز بہت اچھی ہیں کس میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے میرا نا میں سارے ڈاؤنلوڈ کر کے ذائری باتیں اپلوڈ کرتی ہوں تو میرا جب میمری فول ہو جاتی ہے تو میرا اس کو ڈیلیٹ کرنے کو دین نہیں کرتا کہ مجھے لگی بولے پیارے رہے ہوتے ہیں اچھا تھی آسما دیل سو سو سویٹ پلیز آپ نے سندے تک نہیں ہی روزانہ اپلوڈ کرنے ہی سوپر ڈوپر آؤٹسٹیننگ نوول میری کوشش پوری ہوگی کوشش ہے کوشش کر سکتی ہوں مریم مونگ کی ڈال کی ہوتی ہے یہ منگوچلی اچھا 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 ہوئے کی کوئی ڈش میں ایسے آپ کو مدر کی بات بتاؤں مریم مجھے تو یہ ڈال وغیرہ کبھی پتہ نہیں ہے کہ کونسی ہے اب بھی تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوا ہے وہ بھی پکیوی ڈال دیکھتے ہو جاتا ہے وہ بھی سب کا نہیں ہوا مطلب وہ جو نظر آتی ہوتی ہے وہ شاید ماش کی ڈال ہوتی ہے لیکن وہ اس کو یہ کہتا ہی نظر آنے والی ڈال اور وہ شاید چینے کی ڈال ہوتی ہے جو مرگ ڈال بندی ہے اس کے علاوہ ایک وہ گول گول مونگی بندی ہے اور مصر والا تو مجھے پہچان ہے جو بنتے ہیں اور باقی مجھے کس چیز کی پہچان نہیں ہے ہاں مجھے مصر اور ماں کا فرق بھی نہیں پتا ان جیدوں کو مجھے نہیں پتا اور اگر آپ ساری ڈالیں میرے سامنے لے کچھے میں رکھ دیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی کیا ڈال ہے اچھا جی اس کے بعد سیمسن نیشہ نیشہ پاشا بہت اچھے اچھا جی آپ کو پاشا پسند آگیا ہے حسن ساجی سو نائس اپیسوڈ لاؤں گا ہول اپیسوڈ تے تڑی بزانہ بڑی لاؤں گا آ رہی ہے مائس سانگس پلی سیسٹر آپ نے جدی سے اپیسوڈ اپلوڈ کرنی ہے اب بلکل بھی انتظار نہیں ہوتا ہے میں بہت ایکسائیٹیڈ اس نوول کے لیے بیٹیفل نوول تینک یو ویلکم یار لیکن بس میں کیا بتا ہوں آپ کو اپنے دکھ میں سنانے بیٹھوں تو یہ اپیسوڈ کی بجائے میرے دکھوں میں کیا انٹا گزر جائے تو بس وہی ہے مجھے ٹائم نہیں لگتا اور میرا جو ٹائم ہے نا وہ اس ٹائم میں لڑ روڈ کے سب سے نا سیپرٹ رو میں آ جاتی ہوں تو پھر یہ ٹائم ہوتا ہے میرا اپنا ٹائم جو میں اپنی نیند قربان کر کے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں سٹارمم نائن ٹوئنٹی وان بیٹیفل نوول اچھا جی اس کے بعد ہے چودری عبداللہ کل بھی اپیسوڈ دیں ناول پڑھ کے جو مہنور کے ساتھ ہو اپنا ماضی یاد آ گیا اچھا جی آپ کا بھی ماضی اس طرح کا کچھ تھا اچھا جی چلیں آپ کا ماضی پڑھتے ہیں بس تھوڑا فرق یہ تھا کہ میرے نکاح تو میرے گھر والوں نے خود کیا تھا مگر بعد میں کسی نے کہا لڑکا اچھا نہیں ہے میرے گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے طلاق لینی ہے پہلے تو سسرال والے نے بڑی منت ہے کی مگر میرے گھر والے نام آنے اور میرے ہزبن کہتے طلاق تو نہیں دوں گا خود بھی ماروں گا اسے بھی ماروں گا پر کسی نے کہا اور نے اکی نہیں ہونے دوں گا واہ بڑے آپ کی ہزبن بھی بڑے ہیرو تھے پھر چھوٹی دیانوالی تھی میں اور میری کزن کپڑے نینے گئی بزار اچھا چھئی عید کے لیے وہیں سے شیطان کی طرح ٹپک پڑھے مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے بڑا روئی کہ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ اچھا پہلے منہیں ایک بات بتائیں آپ کی کانی آگے پڑھتے ہیں آپ کو وہاں پہ جا کے فرید کے کپڑے ملے تھے یا آپ نے اپنی شاپنگ گار سے کر لی ہوئی تھی وہ ہی ساتھ لے کے گئی تھی تو آگر سے جواب ہزبن جی ٹینشن ہے میں تو تمہیں دم کروانے لے کے جا رہا ہوں تو ان پہ کسی نے کالا جادو کیا ہے بڑا روئی وگر کوئی اثر نہیں ہوا ان پہ آج نو سال ہو گئے اس بات کو میرے ماشاءاللہ تین بیٹے ماشاءاللہ جی اور ایک بیٹی ہے میرے شوہر کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو جب وہ بڑے ہوں گے تو بتاؤں گا کہ بڑا خواہیت مانی مانی یار ان کا بنت ہے قسمیں ان کا بنت ہے آپ نے بھی تو عادی کر دھی لیکن دیکھ لیا انہوں نے اپنی لائف میں سٹینڈ لیا اور آج ماشاءاللہ آپ اپنے گھر پہ خوش ہیں لیکن درہ میری سوٹ والی انفیوجن دور کر دینا بالیکم اسلام محمد سارے آپ کو کوئی اور نوول چاہیے تو انشاءاللہ آپ میں کل سے کوشش کروں گی کچھ اور کرنے کی یہ ساتھ ساتھ چلے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری زندگی کا اور میرے چینل کا اصول ہے کوچھ جی تو دوری نہیں شوڑنی تو یہ نوول دھورا تو نہیں جائے گا اور ابھی آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ نوول ہاف ہوگا تو ابھی ہاف پڑا ہوا ہے تو اب دیکھو میں کیا چکل لگاتی ہوں کہ یا تو اسی منت میں یہ والا مکہ گا یہ کچھ نہ کچھ تو میں چکل چلاؤں گی اس نوول کا بھی ساتھ ہی تو ایم گریٹلی آنرڈ کہ آپ کو پڑے ہوئے نوول بھی صرف میری ورہ سے پڑتی ہیں سنتی ہیں تو باقی آمین سم آمین دعا میں یاد رکھیں جی تو گائز اب چلتے ہیں نوول کی طرف بھئی ہمارا تو بہت دی چاہ رہا تھا کہ اس جنرل میں ریبا بھی شریک ہو اب تو یہ گھر اس کا اپنا ہے مگر بڑی اما کے خیال سے سے خاص طور پر انوائٹ نہیں کیا کہ بچھلے وقتوں کے لوگ یہ سا پسند نہیں کرتے خیر اب زیادہ دنوں کی بات بھی نہیں اب تو وہ آنے والی ہے چاند میاں آپ کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا کہ بڑی اماں قطع طور پر کہہ چکی تھی کہ چاند کی آنے پر اشادی ہوگی خواہ کب بھی آئے چہانہ نے چاند سے مخاطب ہو کر گا ظاہر ہے بی 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 آخر سب سے بڑا بھائی ہے اللہ جیتا رکھے بڑی اماں نے جواب ان کا کتنے دن کیام رہے گا نفیس خواہدہ نے چاند سے پوچھا یہی کوئی چالیس پچاس دن چاند نے جواب دیا یعنی اب آپ سوچ لیں انہی دنوں میں سب کام کرنا ہے میرا مطلب ہے شادی کی کوئی نزدیک کی تاریخ تاہ کر لے جائے اس وغیرہ تو آپ نے بنانا نہیں ہے یہاں جو کچھ ہے ہماری بیٹی کہی اور دیگر ضروری تیاریاں مسئلہ ہیں رسموات وغیرہ سے مطلب جو کچھ کرنا ہے بس وہ آپ لوگ کر لیں اور ہمیں جلدی کی کوئی تاریخ تیر دے کہ کارڈز کی چھپائیو تو کسیم کا مرلہ ہے ہوتل میں ولیمہ کا انتظام یعنی بکنگ بغیرہ کا چکر ہے عمومن اچھے ہوتل میں بکنگ بھی مسئلہ ہوتی ہے جلدی کی ڈیٹ پر مشکل ہی بکنگ ہوتی ہے نفیس خواہدہ نے کا خواجہ صاحب ماشاءاللہ خیر میں نے ایک بات کہی تھی آپ لوگ اپنی بہتری دیکھیں بڑی اممہ نے بڑے صلیقے سے بات تمام کی بھئی ہمارے تو دور تک کے عزیز منتظر بیٹھے کہ ہم کارڈ میں انٹویٹیشن بھیجتے ہیں میری بھانجو کا تو یہ خیال ہے کہ فون کر کے پوچھتی ہیں رہتی ہیں کہ کب بھولی امون کی شادی انہیں مہینہ پر پہلے بتائیں انہوں نے تیاریاں کرنا یعنی رشتہ دالنا دوسرے شہروں سے آنا شہانہ بھولی جی ٹھیک ہے ہم لوگ مشورہ کر کے آپ کو جلد مطلع کر دیں گے مظاہر اتنی دیر میں پہلی مرد پر گویا ہو گئے اس تا مطلع نہیں کریں گے بقاعدہ ہم آپ کو دعوت پر بلائیں گے جو آپ یہاں کا طریقہ ہے رہسہ میں اس کے مطابق آپ کو تاریخ دیں گے انشاءاللہ بڑی اممہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بڑی اممہ مگر کمس کم آپ ہمیں آئیڈیا تو دیں تھوڑا سا کہ کون سی تاریخ مطلع ہو سکتی ہے نفیس قواجہ نے گدرے بے جینی کا مظاہرہ کے ابھی تمہیں اندازن کچھ نہیں بتا سکتی لڑکی والوں کو کچھ اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں بڑی اممہ نے جواب دیا مگر آپ فکر مند نہ ہو آپ کی سہولت بھی ہمارے دھیان میں ہے وہ مزید گویا ہوئی بہت شکریہ نفیس قواجہ کو بڑی اممہ کے بعد بہت اچھی لگی وہ خاصے مطمئن نظر آئے یار مظاہر تم آج کل سیٹ پر نہیں ملتے خیریہ تو ہے کس دندہ پر لگا دیا بڑوں نے نفیس قواجہ کو اچانا کیا عدد ہے کہ مظاہر سے کافی وقفے بات ملاقات ہو رہی ہے یہ ہاں پاکستان کے بادشاہ کے منظوریں نظر ہیں انہیں بھی بس ہمارا بچہ ہی فالتو دکھائی دیتا جب پوچھو بیٹا خیریہ تو ہے کیوں دیر ہوئی یہی جواب ملتا کام زیادہ دنیا ہے کہ بچے نوکریہ کرتے ہیں پر شام دھیلے گھروں میں نظر آتے ہیں یہ میرے دونوں پوتے ان کی نوکریہ بھی سرکاری ہیں مگر ان کے بھی آنے جانے کی عقاد مکرن ہے بڑی اممہ کا اشارہ عظیر وظہیر کی طرف تھا شکر الحمدللہ اچھا اچھا کھانا گھر پر پکواتی ہوں جب یہ کھانے پر نظر نہیں آتا تو جی بہت گھٹا ہے بڑی اممہ کو گوہ بھڑھاس تکالنے کا موقع مل گیا ماشاءاللہ آپ کا فضہ بہت مہنتی ہے بڑی اممہ اس کی جاب بھی بہت مہنت پاگ دیا اور پھر میرے ساتھ جو اپنے حصے کا کام نہیں پلانا ہوتا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بہرہ لیک بات تو میں نے بھی نوٹ کیا کہ آج کل یہ کچھ زیادہ ٹینس ہے لیکن یہ ہمارا دوست کچھ کہتا سنتا نہیں پھر اس کو آجانے پہلوں میں بیٹھے مظاہر کے شانے پر مضبوطی سے آج جواب کر گا ایسی کوئی بات نہیں خواجہ صاحب بس اپنی اپنی عادت بھی ہوتی ہے مظاہر نے بھائیوں سے نظر چڑھا کر قدر زبردستی سے مسکرہ کر جواب دیا اصل میں خواجہ صاحب یہ تینوں بچپن سے بزرگ گئیں یہ بڑے پیدا ہوئے تھے کمال بات ہے کہ مجھے تینوں سے چھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے صرف ازر مجھ سے سال بھر چھوٹا ہے باقی سب میں تو دو سال سے زیادہ کا فرق ہے ہمارے ایک بزرگ ملازم کو پرسو پتا چلا پتا نہیں چلا کہ میں سب سے بڑھا ہوں ایک مرتبہ میں زہیر پر ناراض ہو رہا تھا تھوڑی جھاڑ جھپاڑ کر ڈالی تو ہمارے بزرگ ملازم مجھے اس کیسے سمجھانے رہے کہ بیٹا بری بات ہوتی ہے بڑے بھائی سے اس طرح بات نہیں کرتے کبھی کبھی تو مجھے ان کی بزرگی سے بہت ڈر بھی لگتا ہے پوچھتا ہوں اس عمر میں تو بزرگ بن گئے بزرگی میں کیا کرو گے چاند کی اس بات پر بے ساختہ کہہ کے لگے البتہ مظاہر بس مسکرہ دیا بڑی امہ اپنے بٹوے کی ڈوریاں ڈھیلی کر کے اپنا پان نکال لی تھی ان کی توجہ چاند کی بات پر کم اپنے پان پر زیارہ تھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ سب کیوں ہم سے بس ایک نظر سب کے چہروں پر ڈال کر پھر چھوٹکی میں پکڑا تباقو اپنے پان میں ڈال کر گلوری موہ میں لبا دی معاف کرنا بی بی اگل دان تو ہوگا گھر میں وہ اپنی دھن میں شہانہ سے مخاطبی جی بڑی امہ ہے مگر نوکر سے پتا کرنا ہوگا کس کون میں گھر میں تو کوئی پان کھاتا نہیں کبھی کبھا نفیس کے تایت چاہا جاتے تو وہ اگل دان بھی نکل آتا ہے شرف الدین اگل دان لے آؤ دھوکر شہانہ نے ملازم کا بات نہیں میں زیارہ تو نہیں کھاتی مگر آتت تو ہے نا بڑی امہ بولی آپ یہاں وہاں پیک تھکنے کی عارت نہیں ہے وہ پھر بولی جی جی کوئی بات نہیں ہم پان کھاتے نہیں ہمگر پان کھانے والوں کے لئے سب انتظام ہوتا ہے اندان خاصن دان اگل دان لانگ لائچی شالیاں تمباکو پان کتھا چونہ صونف قوام سب موجود ہے شہانہ نے اپنی میرون شفون کی ساری کا پلو بہت عدا سے سنبھال کر گا جی تیر ہو یہ تو وزادہ گھرانوں کی روایت رہی ہے گھر آئے مہمان کھائے کھانا چاہے پانی کچھ نہ لے رہا ہو تو ایک کتھر پان سے ہی توازہ ہو جاتی ہے بلکل کھالی جا تھا مہمان اچھا نہیں لگتا ابھی تک آئے نہیں دونوں بچے بڑی اممہ انتظار سے زیچ ہوگی زمانے بھر کی باتیں بھی ہوگی شہانہ اور نفیس خواجہ کئی بار کہہ چکے تھے مون آجے تو کھانا شروع کرتے لیکن بڑی اممہ بھولی نہیں تھی کہ نفیس خواجہ کے دو بچے بس مون آتا ہے یوکا شہانہ اتنے کہہ پائے کہ مون کی رنگ کی رنگ مٹی میں دبائی ڈرائنگ نو میں داکھ لوا اسلام علیکم اس نے ہائزرنگ کو اسلام کی چاندی سے پہلی مرد پر اوبرو دیکھ رہے تھے ان کی اور تانے کی نگاہ میں پسندید کی تاثر تھا کریم کلر کی خدر کی شلوائر کمیز میں وہ اپنی مقصود سندید کی کے ساتھ بہت جج رہا تھا ارے بیٹا ادھر آو پیار تو لیلو بڑی اممہ سے بڑی اممہ نے مون کو قریب بلایا وہ فورنین کے قریب سے اللہ اور سر چھکا دیا جی تیروں اللہ عمر دراز کرے اللہ آمین بھئی ہے تمہارے ابھی بھی نہیں ہے وہ بولی مون نے علچ کے شہانہ کی طرف دیکھا سنی کو کہہ رہی ہیں شہانہ نے وزاعت کی اددہ دے گانددی اللہ عمر دراز نہ کرے اددہ دے گانددے پہلی پھڑک کے مرے پہلے سبتوں پہلے دو طرف دروازے ہوں تو ایک سے آتے دکھائی دیں دوسرے سے جاتے تو کیا اسے بتائی نہیں تھا کہ بھائی کے سسرالوارے آ رہے ہیں بڑی اممہ نے اپنے مخصوص صاحب گوبے لاغ انداز میں شہانہ سے پوچھا تو شہانہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ان کی دھول مٹی جھاڑ رہی ہو وہ خفیف سی ہو کرے گی شہانہ وہ کھانا لگ بھاؤ بھئی نفیس کو آ جانے کا بہت راہ دکھائی بیٹا بڑی اممہ مون سے مخاطب ہوئی اس وقت دفتر بند ہوتا تو مارا جی بس کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے مون کو یہ مناسب جواب محسوس ہو بڑی اممہ کے پورے اعتماد بزرگی کے سامنے سب کا اعتماد جواب دینے لگتا تھا چلیں آئیں ڈائننگ میں چلتے ہیں نفیس کو آ جانے کھڑے ہو کر کھا ڈائننگ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کے گوہ چلنے کے سمطمت آئین کے سب لوگ آہستکی سے اٹھ کھڑے ہوئے ڈائننگ بہت پرشکوا تھا طویل ڈائننگ ٹیبل جس کے اطراف بیس کورسیاں تھی سارا وڈ ورک اوریجنل وڈ کلر میں تھا چت پر ایک بڑا اور دو چھوٹین فانوس روشن تھے ایک کونے میں آرٹیفیشل پیپل کا درخت دوسرے کونے میں تین فٹ انچی فانٹا کی بوتل بہتوری دیکوریشن پیس دیوار گرشیشے کے علمانی میں خوبصورت کروکری دیواروں پر کھانے بینے سے مطلی کینڈل تو تصویر نظر آر تھی چاند کو اچھے لوگ اچھا گھر بہن کے حوالے سے خوب لگا دلی سکون کا حساس اور مون کی طرف سے تو بہت زیادہ مطمئن دکھائی دیئے تھے کم گو سادہ مزاد سادہ لباس نوجوان اپنی شاہست کی سمیت جی کو بھائیتا لانتی نوجوان مطمئن تو امریکہ میں بھی تھے یہ چاندکہ کہ اس رشتے میں مظاہر انوالو بینے مظاہر کی ذمہ درانہ فطرت کا اچھی طرح انتازہ تھا بینے کلوتی ہونے کے ساتھ بہت کام امرنا تجربہ کار بھی تھی اور اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ تھا شہانہ نے مہمانوں کو ڈائننگ میں خوش آمدید کہا لازم گرم گرم کھانے تیری سے ٹیبل پر مہچا رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے بڑی اممہ کو کرسی کس کا کر بیٹھنے کو کہا بڑی اممہ کو بھی ابھی تک ساری توجہ اپنی چلائی اور کرسی تک پہنچنے کی محنت تک مرکوز تھی خود کو سنبھال کر کرسی پر ٹکا کر اینک درست کی پھر بھی کمرے کا جائزہ لینے کے بجائے صرف میس پر تفصیل سے نظر دھڑائی عمر کا تقاضی تھا یہ ان کی زندگی کا ترز انہیں گور گور سے گھر اور گھر کی سجاوٹ میں دیکھنے کی آلت نہیں تھی ان کا سارا دھیان صرف موجود و حاضر افراد پر ہوتا تھا ان کے ساتھ ہی تقریباً سب لوگ بیٹھ چکے تھے شہانہ نے بڑی اممہ کے سامنے پریٹ کی بڑی اممہ چاول بھی ہیں روٹی بھی کیا لیں گی پہلے شہانہ ان کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی بیٹی ذرا سے چاول ڈال دو رات کو تو بس میں یوں ہی نام کو کھاتی ہوں اب بھزم بھی نہیں ہوتا وہ بولی شہانہ نے چائنیز پلاو ان کے پریٹ میں ڈالنا شروع بیگم صاحبہ آپ کا فون ہے کوئی ڈاکٹر فرہ ہے شہانہ نے مہت بانہ انداز میں کہہ کر موبائل نے تھما دی شہانہ کے چہرے پر قدر تفکر کا سائر لہ رہا ہے ہاں ہیلو بول لیوں ہم 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 ہاں کب ابھی دس من پہلے اچھا نارمل نہیں پھر سیزیر کیسی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی گھر میں مہمان ہے میں کچھ دیر میں آپ کو رنگ کروں گی تھانکس خدافیس انہوں نے گہری سوچ کے دوران موبائل آف کر دیا خیریت کس کا فون تھا نفیس کو آ جانے شہانہ کے چہرے پر پہلا تفکر نوٹ کیا دوست کا تھا آپ لوگ پلیس کھانا شروع کریں انہوں نے چہرے پر مسکرہ ہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کب مون بہت گور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ جیسے نظر چرار تھی ڈاکٹر فرہ نارمل سیزیرین بہت سارے سوال جوابات کے ساتھ اس کے ذہن میں در آئے تھے اور وہ نظر چکا کر اپنے سامنے رکھی کھالی پلیٹ کو تک رہا تھا جس توفان کی آمد کی خیال سے ذہن میں شوشو کی آوازیں بہنے لگی تھی کیا وہ آ چکا اس نے چوری چوری شہانہ کی سم دیکھا جو اسے اپنی ہی طرح غیر حاضر دماغ میں حسوس ہوئی اگدم سے بھوک پیاس کا احساس ہوا ہو گیا کیا بات ہے مون آپ کچھ لے نہیں رہے مزاہی نے اس کی کیفت نوٹ کی پلیز آپ لوگ لیں میں لیتا ہوں وہ جیسے چونکی ہیں اس نے پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈالا ڈاکٹر فرہ نارمل سے زیر ان کانوں میں کچھ کانچ کے ٹکڑے پھنس گئے گاہیں بگاہیں وہ شہانہ کا چہرہ دیکھنے لگا جو خود پر کنٹرول کرتے ہوئے دعوے میز بانی نبھا رہی تھی یہ ڈاکٹر فرہ کون ہے شہانہ پہلی مرد پر ان کا نام سنے نفیس خواجہ پوچھ رہے تھے دوست ہیں شہانہ یوں چونکی جیسے ان کے چہرے پر کچھ لکھا اور نفیس خواجہ پڑھ رہے ہوں زہیر آپ کچھ لے نہیں رہے کھانے پر تکلف کیسا جی میں لے رہا ہوں زہیر نے ڈونگا ان کے ہاتھ سے لے لیا مزاہی نے پھپو بھی تو آپ کیا ہوتی ہے ان کو بھی لے آتے ہیں میں نے فون پر کہا بھی تھا کہ آپ سے شہانہ بڑی امہ سے مخاطب تھی بس اس کا جی کچھ اچھا نہیں تھا میں نے تو کہا تھا بہت اداستی رہتی ہے میں نے محسوس کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے ان کے ساتھ شہانہ بولی مزاہی نے بھی لائے رادہ جان کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے ہوئے تھے ہاں بس اس کا میاں بیمار ہے اس لئے پریشان رہتے ہیں بڑی امہ نے بڑے سلیکے سے اندر کا کرپ چھپا کر بڑے بکار سے جواب دیا مرشاللہ ان کی بیٹی بھی بہت پیاری ہے دوسری بھی اچھی ہے مگر بڑی والی بہت پیاری ہے ایک ہی مٹ بھائی سے دیکھا تھا منگنی منگنی ہو گئی اس کی شہانہ یوں ہی پوچھ رہی تھی چاروں اور سناٹے کے بگولے اٹھ رہے تھے صرف کانٹوں چمچوں کی کھنکنہ ہٹتے ہاں رشتت ہے بڑی امہ کی آواز بہت دھیمی تھی نے یوں محسوس ہوا کہ ان کے سب پوتے اور بہون کا چہرہ دیکھ رہے کہ بڑی امہ جھوٹ بولتے ہیں مزاہی نے اسی لمحے اپنی گھڑی وہ نظر آلی جیسے نے کچھ یاد آگا ساڑھے دس پجے مجھے گاڑی لینے آئے گی دھیان رکھے گا خواجر صاحب وہ بولے میری گاڑی زہیر بھائی ٹرائب کر لیں گے ازر بھائی کی ہائی روف میں تو سب آ جائیں گے چاند بھائی اور بھا بھی میری گاڑی میں چلے جائیں بھائی ہے تمہیں کہاں سے گاڑی لینے آئے گی بڑی امہ کا پارہ ہائی ہونے لگا اتنی رات کو پھر گھر سے گئے تھوڑی دیر کا کام ہے بڑی امہ جلدی واپس آ جوں گا آپ فکر نہ کریں انہوں نے تسلی دی کوئی امرجنسی ہے خواجر صاحب نے کہا نہیں بس ایک پرسنل کام ہے انہوں نے دبے دبے لینجے میں جواب دی ہم سب بھائیوں نے بہت اجسوس کا ساتھ ان کا چیرہ دیکھا جو بلکل بلائنگ کا دس پار تھا وہ لباس تبدیل کر کے باتروم سے باہر آئے کہ دروازے پر دستہ ہوئی ہم کون وہ کسی گہری سوٹ سے باہر آئے دروازہ کھولو مون شہانہ کی آواز ہے اس نے تیری سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دی شہانہ اندر آگی رات تو بہت ہوگی تم تھکے بھی ہوگی مگر مجھے ضرور جانا بھی ہے کھہری تھے نا ممی اس نے نظر اٹھائے بغیر پوچھا ہم وہ ممیل کہ ہم بیٹی پیدا ہوئی ہے سزیرین کیس تھا اس کی حالت بہت خراب ہے تم پلیز ذرا دیر کے لئے چلو میں اشرف ڈرائیور کو ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہی تم سمجھ رہی ہونا وہ بریشانی سے انگلے چھٹ کھا رہی تھی بیٹی ایک دم چاروں طرف سے لوگ تھا پیڑے جھلسانے لگے لَقْدِ اللہ نَ تیرے تھے ہون دوا کر لانتی بغیرت کے تیرا کتہ تیری تی دے گیا ناویں میرے زب بندی گالیاں نکل رہی ہیں اس کے لئے لیکن گالی آتی ہوئی ہیں ایک معصوم بچی پھر ایک لڑکی پھر ایک دو شیزہ اور نہیں سنبھال دیوی پھر 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 وہ کارٹن کی شکن علوت شلوار کمیز پہنے ہوئے تھا اندر کے توفان کو چھپائے وہ سائٹ ٹیبل کی طرف مڑا دراز کھولی گاڑی کی چاہ بھی نکالی چلے تمہارے ڈیڈی کو بتا دیا کہ مون کے ساتھ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہے ضروری کام ہے تی رات کو ڈرائیور کے ساتھ جاتی تو وہ سوال کر کر کیا عجز کر دیتے ہیں مرد کے ساتھ ان کی گزارنا مزاق بات نہیں ہے کسی کلاس کو بس مرد ہی ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ پھر بھی مارجن رہتا ہے یہی دیکھو کہ کانفیٹینشل تمہیں پتہ ہے بہتر تمہارے باپ کوئی نہیں چاہنے کو تو صبح چلی جاتی مگر ڈاکٹر نے جو اس کی حالت پر تہین ہے خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بچی کو کسی ٹکانے پر پہنچانے کا مسئلہ ہوگا وہ زینہ اترتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ چال رہا تھا ٹکانے پر میں سمجھا نہیں ممی وہ چانگ پڑا بھئی خدا نہ خواستہ ماں زندہ نہ رہی تو بچی کی پربریش کا بندوبست بھی تو کرنا ہے انسان کا بچہ بلکہ اپنا بچہ ہے سمندر میں تو پھینکنے سے ریکھ حالانکہ اس طرح کے کیسز میں عموماً لوگ اس طرح ہوتا ہے جب بیٹی بے دھیانی میں یہاں وہاں پل رہی ہوتی ہے مون کی احساب جن جن آنے لگے بیٹی کتنی پیاری نعمت کیسا اچھا توفہ دیکھنے سے آنکھوں کو تھنڈک سوچنے سے خوشی محبت خدمت اور اپنایت کا کامل سرابہ لیکن اس صورتحال میں اگر وہ زندہ بھی رہی تو کیا اس کی بیٹی وہ پالے گی گربت کے تھپیڑوں سے حلکان علم و آگاہی سے دور جہالت کے اندھیروں میں چکراتی زمیر و عصمت کے معنوں سے ناشنا ہے اس کی گود میں مائی گوڑ کناہ کے بعد حضا کا سلسائی تھی جلدی شروع ہو چکا وہ تھکے انداز میں چلتا وہ گاڑی تک پہنچا پہلے شہانہ کو دروازہ کھول کر بٹھایا پھر گیٹ کے پٹوا کیے گاڑی باہر نکالی پھر گاڑی سے باہر آ کر گیٹ پند کیا واپس آ کر شہانہ سے روٹ کنفرم کیا اور گاڑی روڈ پر ڈال دی رات کا وقت تھا ٹریفنگ کم تھا اس لئے کار کی سپیڈ زیادہ تھی دعا تو یہی کہ اللہ اسے زندگی دے ورنہ بچی کا مسئلہ ہو جائے گا اس کی ماں تو شاید دو تین مہینے میں نہاتی ہے اتنی گندی عورت کے پاس تو بچہ آئے دن بیماری رہے گا پھر ان لوگوں کا کیا بھروسہ بچی کو لے کر کہیں رفو چکر ہو جائے ذرا سکت نکالے تو اسے بھی کسی کوٹی میں چھوڑا ہے دو سو تین سو روپے کے لالج میں سنیے تو میری زندگی عذاب کر کے رکھتی شہانہ نے سر تھام لیا مون کا ذہن بہت بے کنار راستوں پر گام زندہ شہانہ کے ایک ایک لفظ کے ایک زرب کی طرح دماغ پر لگتا تھا اس کی اپنی بیٹی کسی کوٹی کی چاکر گندے سے جاہل لوگ اس کے رکھیل عزیت کی نمہ میں شدہ سے جیچاہ شہانہ کوئی کہہ دے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں اتنی تیز ڈرائیب بھی نہیں کرو ہسپیٹل یہاں سے زیادہ دور نہیں اس نے سپیڈ بڑھائی تو شہانہ نے ٹوکا دس منٹ کی ڈرائیب تھی مشکل سے اس نے گاڑی پاک کی تو شہانہ بہت تیری سے گاڑی سے باہر آئی اور اسی تیری سے اندر کی طرف بڑھ گئی جسٹا مینٹ ممی میں آپ کے ساتھ چلنا ہوں اس نے گاڑی لوگ کرتے ہوئی شہانہ کو قدر بلند آباز میں آگے بڑھنے سے روکا شہانہ رک تو گئی مگر یوں گویا رکنا شاک گزر رہا وہ گاڑی لوگ کر کے تیزتے قدم بڑھاتا ہے ان کے قریب پہنچا وہ مجھے روم وغیرہ تو کنفرم نہیں ہے نا ہو سکتا کسی میڈیسن وغیرہ کس رو تو اس نے ساتھ جانے کی سلسلے میں وضاحت کی جو شاید شہانہ نے سنی بھی نہیں انہیں بس اندر جانے کی جلدی تھی وہ اندر داخل لوگ کرتے لفٹ کی طرف بڑھی وہ ان کے ساتھ لفٹ میں داخل لوگ اور بٹن کے طرف ہار بڑھاتے ہوئی شہانہ کی طرف دیکھا کونسا فلور ممی سیکنڈ فلور پر اوٹی آپریشن ٹیٹر میں میرا خیال اب وہی آئیسیو میں ہوگی اس میں سیکنڈ فلور کے لئے بٹن دبا دے چند سیکنڈ میں وہ سیکنڈ فلور پر تھے شہانہ ریسپشن کی طرف بڑھی ڈاکٹر فرہ کے ملنے کے جگہ دریافت کی ریسپشن نسٹ نے ایک طرف اشارہ کیا شہانہ ریسپشن اس طرف بڑھ گئے سامنے آفس ٹائپ کے کمرے میں ڈاکٹر فرہ دوسرے ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ موجود تھی شہانہ پر نظر پڑتے اپنی چیر سے اٹھ کھڑی بھی سلام و خیرات کے تبادلہ محمل کے ساتھ وہ گندی سی عورت کیا اس کی ماں ہے مسیس شہانہ کوئی اور اٹھنڈر نہیں ہے بڑی مشکل ہوئی بھئی اس عورت کو تو میں نے بچی نہیں دیا ایک سسٹر کی ڈیوٹی آف ہوئی تو میں نے اسے روک لیا بچی اس کے پاس سے بلاتی ہوں وہ کھٹ کھٹ کرتی باہر نکل گئی شہانہ اور مون دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں پر بیٹھ گئی دونوں اپنی اپنی سوچوں میں محفتے اتنی گہری سوچوں میں کہ ڈاکٹر کی آواز پر بری طرح چونک پڑی شہناز بیبی ان کو دے دو نرس نے آگے بڑھ کر پنگ تولیے میں لپٹی بچی شہانہ کی طرف بڑھا دی شہانہ نے بڑی بیتابی سے بچی کو تھاوا اور مون نے کنکیوں سے بچی کی طرف دیکھا مائی گوڑ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے میرے تصور سے بھی نہیں تھا کہ بچہ اتنا خوبصورت ہوگا مون دیکھو تو شہانہ یوں بے ساختی سے بولی جیسے بڑے ارمانوں کے بعد دادی بنیو مون جیسے کسی ازادت کا منتظری تھا اس نے گردن موڑ کر بہت گوڑ سے بچی کو دیکھنا شروع کیا اس کا دی جہاں بچی گوڑ میں لے کر ایک بوسنا اس کی پیشانی پر دی انسان اپنی اولاد کو سامنے پا کر کیا محسوس کر سکتا وہ تو جربے سے ان جانے میں گزر رہا تھا وہ جو مومل کے ساتھ عورت تھی وہ کہاں ہیں ڈاکٹر شہانہ نے بچی پر سے نظر ہٹائے بگر ڈاکٹر فرا سے پوچھا میرا خیال ہے نیچے لون میں ہوگی وہ بچی کو ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی مگر میں نے کہہ دے کہ تمہاری مالکہ ناجہ تو ان سے لینے نہ ہمیں ایجادت نہیں پرسو جب آپ اسے ایڈمیٹ کرا کر گئی تھی تو میرا اندازتہ کیس نارمل ہوگا لیکن ماں میں نا کوئی will پا تھی نا spirit اور ماں کے تعاون کے بغیر نارمل کے سسان نہیں ہوتا مجبورا ہمیں اسے زیرن کرنا پڑا حالانکہ اس میں ہمیں بہت سی قانونی پچیدگیوں کا سامنے آتا ہے لیکن آپ کی خاطر ہمیں سب بہت کچھ کرنا پڑا بڑنا تو شاید مار بچہ دونوں ہی ڈاکٹر فرا نے بہت دھوری چھوڑ دی مجھے حساس ہے آپ نے کتنا تعاون کیا میرے ساتھ اس کے لئے لفظ شکریہ بہت چھوٹا بہت تھوڑا بہت چھوٹا ہے مومن کے اب کیا حالت ہے خطرے سے باہر ہے شہانہ نے پوچھا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے حالت تو اس کی سیریسی ہے خدا کرے اس بچی کی لقصے وہ بچ جائے جو کیر بہرحال ایک ماہ کر سکتی ہے وہ کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی ڈاکٹر فرا نے جواب دیا پرابلم کیا شہانہ نے پوچھا بلڈ کی بہت کمی ہوگی دیرے دعا کرے اصل میں اس کی ایج بھی بہت کم ہے ایسی صورتحال میں کامٹیکیشنز ہو جاتی ہیں بہت کمزور ہے لگتے پرگننسی ڈیوریشن میں اس نے ڈائٹ بغیرہ بھی پروپر لے لی بچی کا سامان کا ہے بیگم صاحبہ کو لا کر دو بچی کو جو دو دینا وہ میں لکھتے ہوتی ہوں آپ لینے ٹھیک ہے آپ ایک منٹ کے لیے میرے ساتھ آئے ڈاکٹر فرا نے شہانہ سے کہا مون بیبی کو لے نا میں آتی ہوں اس نے بچی مون کی گود میں ڈال دی اور خود ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکل گئی اب مون بغور بچی کا زائزہ لے رہا تھا جو آنکھیں بند کیے جانے کن خوابہ کوئی وادیوں میں سیر کی نہ دی چھوٹی سی ابریوی ناک چھوٹا سا دہانہ سرخ ہونڈ گول چہرہ جانے احساس کہ کس لمحے میں اس نے بچی کی پیشانی وارفت کی اسے چوم لی جیسے اپنے وجود پر کہیں بوسا لیا زنگی میں شاید ہوش میں پہلی مٹ پہ اس کے آنکھوں سے دو کترے پھسل کر بچی کے چہرے پر گر پڑے بیٹی تو ذمہ داری کا دوسرا نام ہے کون بنے گا اس کے ذمہ دار کون بن سکتا ہے باپ تو تو حفظ کا نشان ہوتا ہے وہ صاحبان کہاں سے لائے کیسا باپ ہے وہ سنگلاک چٹانو کے بیچ بیٹی کو سر پھوڑنے کو لار پٹکا ہے جو چور راستوں سے باپ بنتے ہیں وہ باپ ہوتے ہیں یا انسانی پیراہن میں درندے یہی ہے اس کی اصلیت اور یہی اس کا تعرف یہ نہیں ہو سکتا ہے میں اس سیٹ سے ریزائن کر دوں گا جس پہ ہوتے ہوئے قانون میرے ہی ساتھ مزاگ کر رہا ہے مظاہر برہم ہو کر کرسی سے اٹھ کرے ہوئے ایک اکیلے آپ کے سیٹ چھوڑ دینے سے کیا اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم ہو جائے گی ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ ہمارے مامنے میں ٹانگ نہ رائے کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے پوشت سے پاشا کی آواز آئی مظاہر اسی برہم انداز میں پڑھنے میں ہار ماننے والوں میں سنی امین حاج حسین پاشا آپ کو ذرا خوش ہونے کی ضرورت نہیں آج ہی ہم کہاں خوش ہیں ابھی تو ہماری امانت آپ کی کسٹڈی میں آپ اسے حق داروں کو واپس کر دیں ہم تو ہم شہر میں لڈو بانٹیں وہ تمسکرانہ کہہ رہا تھا ہم پر اپنی چالنہ آزمائی جس سکول میں آپ پڑھتے ہیں وہاں ہم پڑھاتے ہیں مظاہر بھنا کر بولیں تو پھر آپ کو اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوگا بڑی خوش ہوئی اپنے محترم و فاضل استاد سے مل کر پاشا نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر ان کی طرح بڑھائیت سے مظاہر نے نظر انداز کر دیا ذرا باہر کی تازہ ہوا کھائیں پھر آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ نے تو گھٹن میں مروا دیا امیدہ بہت عزت کے ساتھ ہماری امانت ہمیں لوٹ آ دیں گے پاشا نے مزید کہا شٹ اپ کوئی ہوشاری نہیں چلے گی آپ تو ہمیں ڈانٹتے ہی رہتے ہیں حالانکہ برادر ان لو کی بہرحال کوئی عزت ہوتی ہے ہمیں دیکھیں کتنی عزت کرتے ہیں آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کی سیٹ کی عزت کرتے ہیں حالانکہ ایسی سیٹ کی کیا عزت کریں جو آپ کے بھی کسی کام کی نہیں پاشا نے نا ایسی پٹک پٹک ہیں ایسی پٹک پٹک��니 ہمارا کام تو فائنل ہو جگا مستر اے ایسپ ہمیں اجارت ہے آپ حالانکہ ہمارے بھائی کو سمجھائیں کہ اپنا قیمتی وقت شایأنا کریں بھائی صاحب آپ سے بھی صبح آپ کے گھر پر ملاقات ہوگی رخصتی ویرہ کی تاریخ تو آپ ہی دیں گے میرے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں یہ ڈراما یہی خدم کرو بقال تمہارے تم تو نکاح کر چکے ہو جب ایک سب سے بڑا مرلہ تیہ ہو چکے تو اسے چھپانے کا مطلب مزاہی نے پنکار کر گا یہی سوال حضرت سے میرا ہے میری منکوہ کو حبس پہ جامے رکھنے کا مطلب stupid absolutely مزاہی نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پاشا کی طرف سے مکمل پشٹ کر لی خیر کھلی ہوا کے بڑے فائد ہیں ابھی باہر نکلیں گے تازہ ہوا دماغ کو لگے کہ تو بڑی تدبیریں سوجیں گی آپ بھی تھوڑی دیر چہل قدمی کیجئے گا پاشا نے مظاہر کو مشورہ دیا ویسے اتنے دن ہوگے آپ کو تفصیلات نہیں بتائیں آپ نے اس کے ہاتھوں کی مہنی دیکھ کر اسے کچھ پوچھا نہیں آپ پوچھے تو صحیح وہ بتا دے گی سب honestly پاشا نے مسکرا کر کہا جان چلان دینے مظاہر کو یوں لگا جیسے اس کی دماغ کے شریعانیں پھٹ جائیں گی اس پی بلکل خاموشی سے ان کے مقالمے سن رہا تھے ان دونوں کے مابین اپنے بولنے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی واقعی مظاہر کی بلکل سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا جب پاشا اس سے نکاح کر چکے تو اسے کیوں چھپا رہا الٹا ہے ان پر الزام کیوں لگا رہا تو پھر بھائی صاحب ٹھیک ہے صبح ملاقات ہوگی زیادہ تکلف مت کیجئے گا میری والدہ میرے ساتھ آئیں گی میرے حساب سے آپ بہت سمجھدار بندے ظاہر ہے اس سیٹ تک اتنی کم عمری میں پروچ کرنے والا بندہ عام دماغ والا تو نہیں ہو سکتا منگیشت شاہب آپ نے ہمارا بہت خیال کیا اس لئے ہم بھی آپ کا خیال کریں گے فکر نہ کیجئے گا اس نے مظاہر کے سامنے ایس پی کو اچھا خاصہ بدحواز کر دیا میں آپ کے سامنے وارن کر رہا ہوں میرے کھر کے سامنے سے بھی گزرا تو پخت پورا ہوگا مظاہر نے خبردار کیا ایسی سرکار ہمارا تو جی چاہ رہا ہے آپ کے سامنے والی کوٹھی کرید لیں تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہا کریں آخر رشتہ تاری کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں دیکھے کیالا سونو دی اور سامنے کوٹھی لاکر شریکہ والے اڈے لگا رہا پاشا مظاہر کے ساتھ شریکوں میں نہیں اڈے چلتے اڈے سڈے اوڈا اڈے لارہے ہیں اوڈا اس نے پڑی ریڈ سکاف کو چھٹکا دے کر دونوں طرف سے برابر کیا خدا آفیس وہ اتنا کہہ کر لمبے لے بے ڈک بھٹا آفیس سے باہر نکل گیا تو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں آپ لوگ مظاہر نے اپنا بریف کیس اٹھا کر ایس پی سے کہا بدگمان نہ ہوسائیں ہم تو بہت معمولی سے پرزیں ہاتھ بندے ہوئے ہمارے یہ تو سارا اوپر والوں کا کھیل ہے ہم نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کیس میں ہاتھ دانے سے پہلے سوچ لیں یہ بندہ ادھر آتا جاتا رہتا ہے ایس پی نہ جانا انداز میں کا دیکھ لوں گا اوپر والوں کا کھیل خدا آفیس جلد ملیں گے وہ اپنا بریف کیس اٹھا میں باہر چلے گے ایس پی ہونٹو پر ہاتھ رکے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کسی سوچ میں مہفتا ہے مہنور بیبی آ گیا جے پاشا بار انہیں تیرا کیا ہوگا کالیا گہنین جانے کے استحان میں ٹوٹی بڑھ پڑھا کر اٹھ پیڑی اور آنگے پھاڑ پھاڑ کمرے میں نظر دڑھانے لگی جیسے کچھ سمجھ نہ با رہی ہو چٹائی پر استانی عائشہ سے رکو کہ حالت میں نظر نہیں وہ پلنگ سے نیچے اتر آئی ہے شدید پیاس لگ رہی دی اس نے برابر میز پر رکھا شیشے کا گلاس اٹھا اور پانی کا تلاش میں کمرے سے باہر آگئے سین میں دلدہ نظر در آئی تو کونے میں گھڑا نظر آئے گھڑے پر ململ کا کپڑا پڑا ہوا تھا اس نے کپڑا اٹھایا تو پانی نکالنے والا برطن موجود تھا وہیں اکڑو بیٹھ گی اور پانی نکال کر پینے لگی دو گلاس ٹھنڈا پانی پی کر سین کی ٹھنڈی ہوا کھا کر جیسے ہواس گھری نیند سے جاگ گئے اٹھ گئی میں نے پہلے سوچے تمہیں کھانا کھانے کے لئے اٹھا دوں مگر تمہاری گینر اتنی گھاری تھی کہ ترس آ گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے تم کئی دنوں بعد سوئی بلکل مزدوروں والی نیند تھی میں بھی لیٹ کی ویسے تو تین بجے اٹھ جاتی ہوں آج میری آنگ بھی دیر سے کھولی چار بجنے والے بھوک نہیں لگی اور کب سے استانی آئیشہ کی آواز آئی تو وہ چونگ پڑی آپ نے کھانا کھا لیا نہیں سوچا تھا کہ شاید تم مچھا تو ساتھی کھا لیں گے میں کھانا گرم کرتی تم ہاتھ مون دھولو سامنے گسل کھانا ہے تولیا سامنے رسی پر پڑھا ہے یہ کہہ کر کھانا گرم کرنے کونے میں چلے گی جو آرسی قسم کا باورچی کھانا نظر آ رہا تھا صرف ایک چھوٹا سی چھپڑ پڑھا ہوا تھا ایک پیڈی ایک سٹوف لکڑی کی پھلو والی پیٹی پر چند بڑھتے ہیں ان پر بھی کپڑا پڑھا ہوا تھا وہ گسل کھانے میں چلے گی پانی کی چھوٹی چی ٹنکی وہاں موجود تھی اس نے سابن تلاش کے سین کی روشنی سے گسل کھانا بھی فیضیاب تھا اگرچہ روشنی بات مدھم تھی سابن دانی سے ٹنکی پر ہی رکھی نظر آگی اس نے چی طرح موہ ہاتھ دھویا باہر آ کر موہ پہنچتے ہوئے سامنے نظر گئی تو استانی آئیشہ نظر نہیں گالبن وہ کھانا لے کر کمرے بھی چا چکی تھی اس نے تولیا واپس رسی پر پھلایا اور کمرے میں آگئی استانی آئیشہ چٹائی پر چھوٹا سا پلاسٹک کا دست رکھان بھی چائے کھانا رکھے اس کی منتظر تھی مچپل اتار کر ان کے مقابل پیٹ کی بھوک بہت شدہ سے محسوس ہوئی کئی دن سے تو اسے بھوک کا احساسی ختم ہو چکا تھا شاید اس چھوٹے سے گھر میں پھیلے ہوئے سکون و آشتی کا کمال تھا کہ اس کی تمام حصیات جاگ پڑی تھی اس پر استانی آئیشہ کا مشفق و حلیم اندازے گفتگو انہوں نے ابھی تک انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کوئی خوز نہیں کی بسم اللہ کرو بیٹی دانے دانے پر مہر ہوتی تمہارے حصے کا رسکہ دل سے کہا اور اس کا شکر ادا کرو جو پتھر پر چھپے ہوئے کئیڈے کو بریسک دیتا ہے اور واقعی اس نے دل سے کہا یوں کہ سیر ہو گئی ذہن بالکل پر سکون تھا دنیا کی ہر فکر سے آزاد جیسے وہ کسی بحشت میں تھی سوٹا تھا کچھا پکا گھر ایک نعمت کھانا تھا جہاں کوئی بدمزگی اور مایوسی کی بات نہیں تھی کمی زمانہ کی تذکریں نہیں تھے نفرتوں کی کہانیاں نہیں تھے سودے بازی کی چالیں نہیں تھیں معاشی تب فکرات کے سائے نہیں تھے سادگی اور محبت کے سارے آرام تھے کھانا کھا کر تمہارنین لے لینا نماز کے لئے تمہیں اٹھا دوں استانی عائشہ نے کہا آپ کہاں سوئیں گی اس سے اچانک دھیانا ہے کمرے میں تو ایک ہی پالنگ تھا میں سو چکی اب نہیں سوں گی میری صبح ہو چکی وہ سندھی لہجی میں بہت شستہ اردو بول لیتی پھر کیا کریں گی وہ احران ہوئی بوجھ اتاروں گی باتیں کروں گی باتیں سنوں گی تھوڑی سی معافی مانگوں گی پاؤنچ ہوں گی پھر وہ مان جائیں گے اور میرے دن بھر کے کام ہلکے ہو جائیں گے وہ نوالہ توڑتے ہوئے روانی سے کہہ رہی تھی اور محنور نوالہ ہاتھ میں پکڑے حق تک ان کی صورت دیکھ رہی تھی کون مان جائیں گے اسے تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئی در کس کی بات کریں گے خالا جن میں سمسی نہیں کون مان جائیں گے وہی جو میرے سب کچھ ہے وہی جن کا سب کچھ ہے اسے وہ ایک لمحے اس لمحے گیر متوازن دکھائی دی دیرے دیرے مسکراتی کسی دھیان میں گمی سے تھوڑا سا خوف محسوس ہو مگر مسئلہ تین خاموش رہی تو میری باتوں سے پریشانہ آنا بندہ ارسل سے تنہائی میں ہو تو الگ دنیا بس آ لیتا ہے اس دنیا میں بھی رونک ہوتی ہے بلکہ اس دنیا میں زیادہ رونک ہوتی ہے یہاں بھی بڑے کام ہوتے ہیں بڑی مشروفیات ہوتی ہیں بڑی چہل پہل ہوتی ہے ایک آج آرچار لگی رہتی ہے بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ساری سچی باتیں ہوتی ہیں چھوٹ بہانوں کی دکان نہیں چمکتی چھوٹے خریدار آتے ہیں تو سچے دکان دار دکان بڑھات لیتے ہیں بیٹی جب آس پاس پرندہ پر ماردہ نظر نہ آئے تو گور کرنا چاہیے گور کرتے ہی محفل گرم ہو جاتی ہے تم ٹھیک سے کھاؤ تکلف کرنے کی ضرورتی ہیں وہ جیسے کہیں اسے واپس آئیں جی جی میں کھا رہی ہوں وہ بھی ہڑ بڑھا کر چونک اس لمحے بھر کو استانی آئیشہ سے نامعلوم سا خوف محسوس ہوا آج اب پورے سرار اور جدا سا انداز تھا یہ پلاو ٹھیک سے گرم نہیں ہوا ٹھہروں میں گرم کر لاتی وہ پلیٹ اٹھانے لگی نہیں بس ٹھیک ہے تھنڈا بھی نہیں ہے آپ بیٹھیں اس نے انہیں بیٹھنے سے اٹھنے سے روکا اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے کھانا گرم کیا آپ اپنا کام کر لیجی تمہیں کچھ ادھر کے کام کا انداز ہے نہیں دو منٹ کے بعد تم ہاتھ دھوکا رہا کرو وہ برطن دستہ کھون اٹھا کر ٹھٹھ کھڑی ہوئی پچیس تیس جوڑا کپڑا تو رکھا ہوئا ہے ان میں سے دیکھ لو کام کروانے کے لیے دھیان رکھنا آرفہ کے سامنے شادی بیعہ کی بات ہے خاص طور پر نہ ہو یہ بھی گم تاز ہے ہمارے اپنے جی کو بھی اچھا تو نہیں لگ رہا مگر یہ بھی فرض ہے اسے بڑی اممہ اور چاند نے سب کچھ بتا دیتا جی بڑی اممہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے دکھ تو دکھ ہوتا ہے سہنا پڑتا ہے بہت سے ضروری کام بھی ساسات کرنا پڑتا ہے جنہیں وقتی طور پر اگر روک بھی لیا جائے تو دکھ کا حساس بھی بھی مدھم نہیں پڑتا اب ذراہی صاحب کتاب سے ان سے بات کروں گی کہ مہندی وغیرہ پر بلا وجہ کا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہی بچی ہے بہت ارمان تھے بھائیوں کو بھی ہوں گے مگر اب جو حالات ہیں انہیں بھی دیکھنا ہے وہ ایک صدہ بھر کر بولی آپ ٹھیک کہنے ہیں بڑی اممہ رشتہ بھی تو بہت قریب کا ہے تانیہ نے کہا آپ نے اتنے سارے کپریچ کیسے جمع کر لیا کہ شاپنگ بغیرہ پر جاتی رہتی ہیں پچیس تیس چوڑا کپڑا گھر میں ہونا معمولی بات تو نہیں تانیہ نے پوچھے بس یہی کرتی تھی کہ جو چاند نے پھیج دی اٹھا کر رکھ دی رڑ کے دوسرے شہروں کے عام سے گئے بہن کے لئے تو احفے لیا اٹھا کر رکھ دی یہ تو بہت روتی تھی سلوانے کے لئے تب سمجھا دیتی کہ بلا ضرورت کپڑا سلوانے کا کیا فائدہ تمہارے یہ اپنے بیعہ پر پہن لینا اس طرح جمع ہوگی میں بزار وزار کہاں جاتی ہوں نہ فرصت ہے نہ عادت بڑی اممہ نے تفصیل سے بتایا دو تین سیٹ زیور کے بھی بنے رکھے دیکھ لینا زیادہ وزن کے تو نہیں ہے ایک بھاری سیٹ اور بنوالیں گے بہت رہے گا جی پہنا ہونے ہم بھی تو بنانا ہوگی بڑی اممہ تانیہ نے دھیان دلائے ہاں وہاں ایک ساسوسر اور ایک دیوری تو ہے کپڑے وغیرہ ہو جائیں گے ساس کے لئے ایک جوڑی کپڑے خرید لانا وہ ساڑیاں پہنتی ہے زیادہ کوئی اچھی قیمتی ساڑھی لے لینا پھر اس پر نہ لو چاند کے ساتھ جا کر لے آنا یہ بزار کے کام تو تم ہی کو سنبھالا جو یاد آتا ہے لکھتی رہو وہ بولی اسی آنا آرفہ لاؤنج میں آگے لوگی آؤ آرفہ کہاں تیتنی دیر ڈازن نہیں پڑی بڑی اممہ ایک دم سامل کر بولی ایک کچن میں تھی بڑی اممہ ان کے لئے سوپ بنا رہی تھی وہ ماں کے پہلوں میں بیٹھ کی اصل میں اس دن تو میں آپ سے اجارت لینے آئی ہوں اس وقت تمہیں آپ سے اجارت لینے آئی ہوں بس آپ ہمیں اپ کھر جانے کی اجارت دیں بہت دن ہوگے اور جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا عمر پھر کے خوف ختم ہوگے اب تو رہزن کو دعا دیتے ہیں عمر کاٹنا ہے کچھ نہیں رہا پھلے کے چوری کے دھڑکے سے نیندیں اچھاٹھوں خوف چلے گے سبر بھی آ جائے گا وہ بھرائی بیواز میں کہہ رہی تھی گھر تو تمہیں ایک دن جانائی ہے اللہ تمہارے گھر کو آباد رکھے وہاں اکیلے میں بیٹھی کچھ نہ کچھ توشتی رہو گی طبیعت پریشان ہوگی یا ماشاءاللہ صاحب میں کچھ دن اور رہو تھوڑی طبیعت سنبھل جاتا تاہیر علی کی چلی جانا انہوں نے محبت سے آرفہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے بچے ان کی علاج مالجہ پر بہت توجہ دے رہے ہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں بہت فرق پڑھا وہ خود کہتے ہیں کہ اب میں خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہوں اللہ بچوں کے نصیب اچھے کرے ایسے گڑے وقت میں انہوں نے بہت سادھی ہے تھی محبت سے دل چوئے جس کا حصیلہ نہیں دیا ساکتا آرفہ نے کہا اہاں ایسے میں جب کوئی بچوں کی تحریف کرتا تو ایک خیال آتا اور سینے میں ہوک سے اٹھتی ہے ان کے آنکھوں میں پانی اترنے لگا بڑی اممہ بڑی اممہ وہ آپی والے پاشا آئے ہیں ریبہ تقریباً دوڑتی بھی لاؤنج میں آئی پھولے سانسوں کے در میں ہم بے ربط سے انداز میں بولی اوی بڑی اممہ وہ کھلائیں پاشا آرفہ مسترب سے کھڑی ہوں گی اب وہ یہاں کیا کرنے آئے تانیہ علچہ تمہارے چاند بھائی کہا ہے چاند بھائی سو رہے ہیں سہار بھائی شرط پر پانی کی ٹنکی ساف کریں مظر بھائی گھر پر ہی ہے مگر نظر نہیں آ رہے اکا جان کو فان کرو بڑی اممہ یہ بہت بدھواس ہو رہی تھی ارے اسے فان کر بھی نہ دینا اللہ ہم پر رحم کرے میں خود دیکھتی ہوں اپنے بھائیوں کو مت آنے دینا بڑی اممہ نے منع کیا بڑی اممہ اٹھتے ہوئے بولی آرفہ بڑی تیری سے لاؤنج سے باہر نکل گئی بڑی اممہ انہیں روکتی رہے گی مگر جسے انہوں نے کچھ سنا نہیں بڑی اممہ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ تانی نے گوئے زیادہ چاہے نہیں تم بس لڑکوں کو روکے رکھو میں اسے باہر کر کے بھی آتی ہوں وہ خود کو سنبھالتی لاؤنج سے باہر نکل گئی ڈرائنگ نو میں پہنچی تو آرفہ کو پاشا کے مقابل کھڑا پائے کہاں چھپا دی تم نے اس بدنصیب کو اور کیا لینے آئے ہمارے پاس کبھی تم نے اسے مار تو نہیں دیا کہ وہ تمہارے کابو میں آنے والی نہیں تھی اور تم انسان کے روپ میں درندے اگر مار دیا تو بتا دو میں ہمیشہ کے لیے سے رو کر چپ ہو جاؤں گی سبر آ جائیں گا مجھے وہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی پاشا بڑی الچھن میں آرفہ کا لفظ لفظ سن رہا تھا بڑی اممہ کو دیکھ کر یک دم سمبلا اور سلام کے اسے بڑی اممہ نے غصت سے نظر انداز کر دیا میں آپ کی بات سمجھنے سے کہا سو رہا میں تو اسے آپ سے لینے آئے ہوں اگر آپ لوگ کو واقعی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ آپ مظاہر پر دباؤ ڈالے اگر وہ کہیں نہیں ہے تو پھر اس کی کسٹریڈی میں ہے وہ مجھے اور آپ سب کو بے وکوف بنا رہا وہ سی آئی اے سینٹر جاتے رہتا ہے اسے بہت سے دعو پیچھ آتے ہوں گے وہ انہیں ہم سب پر آزمار ہے مگر آپ اسے سمجھائے کہ کسی کے منکوہ کو اپنی حراست میں رکھنا تو خود کو ایک بہت بڑا جرم ہے آپ تو اس پر کیس بن سکتا ہے وہ تو رشت لہجے میں بہت علشکر کہہ رہا تھا شاباش بچے یعنی رقصان بھی ہمارے اور سزائیں بھی ہمی کو شاباش ہے تمہیں ارے کنٹ ماسٹروں سے پڑے رہے ہو پڑا ہے تمہیں بڑی اممہ بھڑک گئی آپ میری بات کو سیریسلے مہنور کا اگر آپ لوگ کو نہیں معلوم تو پھر صرف مظاہر کو معلوم ہے وہ بزدل سے لڑکی باہر کی دنیا میں نکل کر اپنے لئے کچھ کرنے کے قابل ہی ہو پھنکارا ہاں وہ کسی قابل تو نہیں مگر وہ عزت کی خاطر اپنی جان دینے کے قابل تو ہے ہو سکتا وہ یہ کچھ کر بیٹی ہو اب پیٹتے رہے ہیں سب ہی سے آرفہ سسکیاں لے کر رونے لگی ایک لمحے کو پاشا کے ذہن میں چھماکا وہ اس طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں آیا مگر فارن اس کا ذہن مظاہر کی طرف چڑھا گیا وہ اس پر بہت ڈرسٹ کرتی ہے اس نے پہلی فرصت میں مظاہر سے رابطہ کیا ہوگا ہو سکتا وہ گھر والوں کے سامنے اس لئے نہ آئی ہوگا وہ سب سے پہلے اس طرف ہی آنگا وہ میری قیاد میں تو مرنے کی کوشش کر سکتی ہے لیکن ازاد حالت میں اپنے لیے کوئی راستہ ہی نکالے گی جب تک مظاہر تک پہنچنے میں سے مشکل نہیں ہے اس نے خیالات کی دنیا سے باہر قدم رکھا اور بڑی امار آرفہ کی طرف بہت اور سے دیکھا اب جب کی سب پچھ ہو چکا تو تم نے اسے کہاں چھپا رکھا اور کیوں آرفہ نے اسے اپنی طرف دیکھتا پاکہ رکھتا میں اس لحظے میں پوچھا آپ لوگوں کو واقعی یقین نہیں دلا سکتا آپ لوگوں مظاہر پر دباؤ ڈالیں وہ شاید آپ کو بتا دیں میں تو خیر اپنے طور پر معلوم کاری لوں گا کیا آپ مظاہر مظاہر کیا جا رہے ہیں وہ تو خود دھونتا پھر ہے میرے بچے پر سارا بوجھ ڈال کا اپنی جان بچا رہے تم کسی سے نہیں ڈرتے پھر کیوں اسے چھپا رکھا ہے بڑی اممہ بگڑ کر بولی پاشا نے ایک لحظے کو بڑی اممہ کو دیکھا آپ سے تو بات چیتی بکار ہے جس وقت مظاہر گھر پر ہوگا میں اس وقت آؤں گا کوئی ضرورت نہیں اس گھر میں آئندہ قدم رکھنے کی چاند کی برہم آواز ڈرائنگ نو میں گنجی آپ میں مظاہر کا بڑا بھائی ہوتا ہوں چاند اسی انداز میں گویا ہوئے یعنی آپ ان کے بھی بڑے بہت خوشی بھی آپ سے مل کر کم از کم آپ تو اس نادان دوست کو سمجھا سکتے وہ پھر دل جرانے کو مسکرائے ارے بیٹے تم چھوڑے اس شیطان کے مو لگنے کی ضرورت نہیں بڑی شیطان خود مو لگ رہا ہو تو کیا کیجئے کیا میں پوچھ سکتا ہوں اب آپ نے کس تلسلے میں زحمت کی چاند نے اسی موڑ میں سوال کیا زحمت تو آپ کے بھائی بہت دے رہے ہیں اس لئے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھائیں سامپ نکل چکا ہے وہ بیکار لکیر پیٹ رہے ہیں اپنا بھی وقت زائیں کرے اور میرا بیو اگر سیدھی طرح میری بیوی کو میرے حوالے نہیں کریں گے انہیں کوٹ میں آنا پڑے گا زہر اکلمن بننے کی ضرورت نہیں اگر وہ تمہاری بیوی بن چکے تو اسے تمہارے پاس ہونا چاہئے کوئی اتنا احمق نہیں وہ کسی کی بیوی کو حبث پہ جامر رکھ کر اپنے لئے مسائل پیدا کرے یہاں سب نے اس ایکسیڈنٹ کو قبول کر لیا اور برداشت کی عمل سے گزریں اب آپ کو کسی قسم کا ڈراما کرنے کے لیے یہاں نے کی ضرورت نہیں now get out forever جب تک بھی میرے گھر میں نہیں آ جاتی یہ ڈراما تو روز ہوگا بڑی اممہ آپ بزرگ کے سمجھدارے نے سمجھائیے کچھ ہوا تو پھر آپ مجھے نہ کہیے گا آج تو صرف بات کرنے کا مور بنا کر آئے مگر آئندہ اتنی شرافت سے بات نہیں ہوگی آپ کے پوتے نے چند دن ہمیں حوالات میں رکھ کر اپنا ڈل تھنڈا کر لیا حالانکہ ہمیں ہنسی آ رہی تھی بلکل ہی بچے ہیں آپ کی یہ مزاید صاحب خیر ان کا ہی شوق بھی پورا مگر اب ہماری باری ہے ہم چاہے تو آج ہی انہیں لاک اپ میں بھیجوا دیں جسے نکل کر آئے ہیں مگر بہرحال لحاظ تو کرنا ہی پڑتا ہے وہ کیا مسئلہ ہے ایک طرف ساری خدا اور ایک طرف جورو کا بھائی اٹی سیریس سیچیوشن تو اجھدی مسائل چیک کر ایک طرف ساری خدا اور ایک طرف جورو کا بھائی شاید تو خود کو وہ ہماری جورو کا بھائی نہیں مانتے صرف قزن مانتے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے مگر نکاح کے بعد وہ پکے پکے بھائی بن گئے لینگوچ پلیز چاند انتہائی برہم ہوئے خیر اب ہم چلتے ہیں بڑی امہ پلیز مظاہر کو سمجھائیے وہ اپنے المشکلات پیدا کر رہا خدا حافظ وہ چاند کے پاس سے قدر ترچھا ہو کر گزر گیا لو بتاؤ یہ تو چھٹا چھٹا پھیر رہا مظاہر تو کہہ رہا تھا کہ حوالات میں مڑی امہ نے کہتے حیرس سے چاند کی طرف دیکھا اس کی حال سے کہ شاید حقیقت حال سے وہ باقی پر کچھ بولی پڑے پڑی وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے مجھے تو یہ بلیک ملڈر بھی لگتا ہے چاند کی زیدھی حال میں ڈوب کر کہہ رہے تھے ایمیا اب کہہ کیا احتیاط لٹتا چکے اب کیا چھپائیں سمال لیں وہ آز انگی سے بولی میں تو خود علج کیا اور یہ اور مظاہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں ایک سا وہ کہتا ہے مظاہر کو مانور کا پتہ ہے مظاہر کہہ رہا ہے اس نے مانور کو کئی انڈرگراؤن کیا آخر وہ ہے کہاں جو کچھ اس کی والدہ نے بتایا ہے مجھے اس پر بلکل بھی شک نہیں وہ بہت سادہ سی بلکہ میرے ازدیک مظلوم خاتون ہے ان کے باقال نکاح ہو چکا اور پولیس ٹرائٹ کی وقت وہ چھت پر سے پڑوسیوں کے ہاں گئی اور وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگی میں نے تو خاتون کی بات پر یقین کیا مگر میں ظاہر نہیں مانتا وہ کہہ رہا کہ یہ محض کہانی ہے اتنی رات کو وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی اسے پاشا نے کئی اور ٹکانے پر پہنچا دیا چاند بہت دول جن میں تھے ارے جب نکاح ہو گئے تو وہ کیوں نکلنے لگی گھر سے اسے کیا پتہ نہیں کہ باقی سارے کھٹے آنے کھو چکی ہے ارے وہ اسی کے پاس ہو رہی ہے ہمیں پریشان کرنے کے لئے سارا ٹراما کر رہا تاکہ ہم چین کا سانس نہ لے سکے تم سمجھو مڑی امبہ نے گوہز زید چھوکر کا امبہ میرے دل میں دوسرے وہم آرے کہیں اس نے خودکشی نہ کر لیا خدا نہ خواستہ وہ میری بیٹی اتنی آسانی سے وہ کسی بھیڑیو کا اپنا آپ سوپنے والی نہیں مجھے اتنا ہی پتہ چل جائے کہ دنیا میں نہیں اس پر کم از کم دل پر صبر تو آجائے رات دو بجے کے قریب فون کی بیلیو مظاہر جاگ رہے تھے انہوں نے ریسیور اٹھایا کسی نے نیچے بھی ریسیور اٹھا لیا اس لئے فون کرنے والے کی آواز بہت مدھم سنائی دیتی لیکن یہ سمجھ میں آگے کوئی مظاہر کا پوچھ رہا ہے ہیلو میں فون اٹینڈ کروں آپ ریسیور رکھتے ہیں انہوں نے نیچے سے ریسیور اٹھانے والے کو مخاطب کیا ریسیور فون رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی فون کرنے والے کی آواز پاس سے ہو گئی اب کیا تکلیف ہوگی جناب کو پاشا کی آواز پہچان کر مظاہر کے پیشانی پر بل پڑ گئے کوئی تکلیف سے تکلیف اور اس تکلیف ہے اور اس تکلیف کا علاج آپ جناب کے پاس یہ ویسے سننے میں آئے کہ گھر میں خوشی کے کوئی تکلیف ہونے والی ہے بڑی خوشی ہوئی سن کر آپ کی بہن آخر ہماری بھی بہن ہے ہم تو یوں بھی خوشی ہونے والوں میں سے ہیں لیکن پہلے آپ ہماری خوشی تو پورے کریں دیکھیں نا یہ دنیا ہے یہ لیندین کا گورک تھندہ ماشاءاللہ آپ سمجھدار قسم کے بندے ہیں آپ اتنی رات کو کیا لمبی بات کریں آپ کو بھی نیندار ہوگی بہت محنت کرتے ہیں آپ اچھا شب بخیر رسیور اکتیا گیا مظاہری اکٹک سامنے دیوار کو تکرے تھے رسیور حوز کان سے لگاوا تھا نیا مرلہ یہی اس کے ذہن میں فوری آئے اور یہ حساس بھی کہ سگی بہن کے باری میں حساسات پہلے مرلے میں شدید ہو جائے چھوٹی محسوم سی بہن جس کی زنگی کہہ موڑ سامنے تھا دل کی کیفتیوں تھی گویا کسی اتھاں میں ڈوب رہا اگر وہ واقعی کچھ کر بیٹھا تو اس کہانی کی انتہا کچھ اچھی نظر نہیں آرہی وہ کیا کر سکتا ہے مگر وہ کچھ کرے گا اس کا کیا انٹرسٹ ہے وہ ہم سے کیا چاہے گا اور یہ بات سمجھ بھی نہیں آرہی کہ جبکہ مہانور اس کے پاس ہے تو وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے کہ انتقام کی آگ نے اس کا ذہن موف کر دیا اتنی رات کو دھمکی دینے کا مطلب نیند اٹھ چکی تھی بس ایک دھمکیاں اپنی پہندیواری سی تھی پہلے سٹے تھی آگئے اور لانتی لوگ بیگم صاحبہ ہم نمک حرام نہیں ہے اس کوٹی میں برسوں گزار دے کسی رات بھوکے نہیں سوئے کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ سم کا پھل نہ کھایا بے فکر ہے اپنے خوان کو بھی ہوا لگنے نہیں دوں گی یہ نئی روح تو دوسرے انسان کی روزی کا وسیلہ بن کر آئی یقین مانے میری آپا بہت پریشان ہے کتی دفعہ بولی میری بھی کوٹی میں کام دیکھ لیں اپنی بیگم صاحبہ سے میری بات کر لیں ہماری بیگم صاحبہ کو عورت ملازم نہیں رکھتی اتھر سارے مرٹ نوکر ہیں پھر بھی کہتی تو بات تو کر بتا کہ بہت مسیبت میں وفاقے ہو رہے ہیں وہ تو بہت خوش ہوگی ساری عمر آپ کو دعائیں دے گی ٹرائیور اشرف کی بیوی زرینہ نے حال ہو رہی تھی یہ بچی کیا آپ کے قریبی رشتہ دار ہو کیا بیگم صاحبہ وہ پوچھ رہی تھی محمل کی طرف تو اس کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھے کہ نکرانی کی ناجائز اولاد کو وہ کیوں پربریش کرنے لگی سوال کوئی نہیں زرینہ جو کہا ہے وہ یاد رکھ انیکسی میں جو چھت پر اکیلہ کمرہ وہاں بچی کا سب سامار پہنچ گیا تیری بہن ادھر ہی رہ گیا اسے خود بھی تاقید کر دینا کہ اندر کوٹھی میں پھیرا مارنے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی سے بچی کا ذیکر کرنے کی ضرورت ہے سمجھ گئی نا شہانہ نے تاقید دن کا مومن مر گئی جی جی زرینہ جلدی سے بولی کھانا بھی نا سب اس کا وہی ہوگا سب کچھ اسے وہی مل جائے کرے گا اس سے کہنا کپڑے صاف سترے پہنے اور بچی کا بھی خیال کرے کہ گندگی ذرا سی بھی نظر نہیں آنا چاہیے میں روز دیکھنے آوں گی میں آپ کو سب بتا دوں گی زرینہ بولی اور اس کے بچے پر کہہ رہے ہیں تو بھئی اسے پہلے بتا دینا کہ انہیں اس کے ساتھ رکھنے کی اجارت نہیں ہوگی اگر اس سے سب منظور ہے تو ابھی لےو مجھے بچی کا فور انتظام کرنا رات پھر جاگی ہوں کبھی اپنے بچوں کیلئے اس طرح نہیں جاگی شہانہ تھکے تھے کہ انداز میں کہہ رہی تھی میں بچی سنبھال لیتی ہوں آپ کچھ تھی سوچیں آپ کو شرپ بلال آئے گا میں اسے کہہ دیتی ہوں زرینہ نے ہم دردی سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سمجھا لیتی ہوں اس کا روٹ کس طرح تیار کرنا ہے جب روئے تو دے دینا آؤ میرے ساتھ نیکسی میں اس کے سب زریجی سے وہیں پہنچا دیئے اٹھتے ہوئے بولی زرینہ بھی جو کارپٹ پر دھرنے کے انداز میں بیٹی ہوئی تھی روٹ کڑی ہوئی جب تمہاری بہن آجے تو مجھے اٹھا دینا ٹھیک ہے زرینہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولی وہ باہر نکلی تو سامنے سے ہلو ممی آپ تو نظر ہی نہیں آتی ٹھیک تو ہے میں کہ تمہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا بہت برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے تمہارا وہ بہت تلخ لہجے میں بولی سانی نے ایمی رگڑے لائے ہوئے انہیں لانتی نے بہت ناراض ہیں لیکن میں نے آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہا ہالچال پوچھا ہوں وہ شریح لہجے میں کہہ رہا تھا سانہ نے سولکتی نظر سے اس کا خوش پاس شہرہ دیکھ رہا ہمارا حال جب بلکل ٹھیک ہے وہ اس طرح تلخی سے بولی بہت ناراض نظر آ رہی ہے مگر کس پات پر کالیج ریکلر تو جا رہا ہے اور بہت دنوں سے آپ سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی خیارت تو ہے نا وہ اس طرح لاو بلیپن سے پوچھا تھا کس کدر سینس آف ڈیوٹی ہے تمہیں خیارت کیوں نہیں ہوگی وہ اس طرح ہم انداز میں گویا ہمیں ممی ویل آف فیملی کے بچوں میں بس اس طرح کے سینس آف ڈیوٹی ہوتا ہے اور مجھ بھی تو اچھا خاص ہے وہ دل کھول کر رہا تھا شہٹ اپ شہانہ جیسے برس پڑی جب سے آپ نے مون کو کلوز کی ہے میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت دور ہوگی ہے ممی میں آپ کا ریال گوڈ سن ہوں نہ سٹیپ نہ سنی لوگ غور کریں انسان کا ایٹیٹوڈ اسے قریب یا دور کرتے ہیں مون کے خلاف آئندہ مجھ سے کچھ نہ کہنا تھا انگ گوڈ کے مون جیسا بیٹا میرے پاس ہے وہ بہت شاندہ ہے مجھے افسوس ہے میرا روئیہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا وہ دل کرفتہ انداز پر بولی یار مون کے تو مزے آگے جانے کبھی سے ممی کے اسے سپورٹس کار بھی دلا دیں سنی بھی سرارہ سے مسکر ہے اسے فضول قسم کے شوق نہیں وہ اپنے ڈیڈی کی جنہی ہیلپ کرتا ہے سپورٹس کار خود افورٹ کر سکتا ہے اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں مگر بہت سمجھداری سے پیسہ استعمال کرتا ہے اس کا اپنا آکاونٹ ہے مگر وہ بلا ضرورت کسی کچھ نہیں خریدتا اس لئے ہم اس پر فولی ٹرسٹ کرتے ہیں بہرحال وہ تمہارا بھائی ہے تمہیں فالو کرنا چاہیے رائن دائی سٹیپ وغیرہ کا ورڈ یوز نہ کرنا تمہارے باپ کا نام نفیز کو آجا اور اس کے باپ کا بھی ایک شفت کے اولاد ہو مگر تمہیں ابھی حضرت نسل اور نسل کا سنس نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اپنی پورٹنس کا احساس ہے جو اچھا اور کنٹینیو اور بیک گراؤنڈ ڈکھتے ہیں انہیں اپنے خاندان اور اپنی نسل کی احمیت کا شاہر ہونا ضرور ہونا چاہیے اچھے خاندان کے اولاد یہاں ہاں بکری بھی نہیں ہوتی وہ چپتے ہوئے لہجم میں کہہ رہی تھی جو سنی کے سر پر سے گزر رہا تھا الویتہ پورٹو کے بڑھتے ہوئے مون نے بہت کچھ سن لیا ان دینوں کی نظر اس وقت پڑی جب اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا شانہ نے اسے مزید آگاہی دی تھی اس کے شانے مزید بوجھے لوگ اور دل شانوں سے بھی زیادہ خود گوشی کرلا یا مجھے سمجھ نہیں آئی شانہ نے یہ کہا تھا کہ اگر مومل مرگی تو پھر اس کی بیٹی یہاں پہ آئے گی پہل پہل کا تاثر تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پائی شادر اوڑ کر باہر آئی تو آنگر میں ڈھیروں فچے قرآن پڑھ رہے تھے کچھ بڑی بچیاں کر کے کام کچھ کر رہی تھی دو چار عورتیں اسان نے آئیشہ کے پاس پیٹی بھی بہت رونک تھی گھر میں تو پریشان نہ ہو گئی تیری تکتیر اور پریشان ہونے سے تکتیر نہیں ٹلتی یہ صرف دعا سے ٹلتی ہے تو دعا کا صلیقہ سیکھ بات ارز کرنے کا ڈھنگ لے پوری بندی ون وہ تیری بات نہیں ٹال سکیں گے انہیں یقین دیرا دے وہی تیرے سب کچھ ہیں تیرے گھر کے سب دروازے کھلے تو ہر راستہ انہی کی طرف جاتا ہے یقین کر وہ تیری بات رکھیں گے تیری شرم رکھیں گے تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلائیں گے تو مت خبرہ سب اچھا ہو جائے گا تو خوش ہو جائے گی وہاں ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہی تھی عدی وہ مجھ پر تخمتیں بھی لگاتا ہے میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اس کے سوا آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور وہ پتہ نہیں کس کس کو میرے یار بنا چکا ہے میرا دل پھڑتا ہے ان باتوں پر عورت کی آواز رنگی جب تیرے دل کو تسلی ہے تیرا دل گواہ ہے کہ تنہیں کبھی خیانت نہیں کی تو تسلی رکھ تجھے سب کی فکر چھوڑ کر صرف اتنا کافی ہے کہ تیرا رب تیری اصلیت جانتا تیرے تمیان کو بس یہ کافی ہونا چاہیے اپنی طرف سے احتیاط رکھ تاکہ کوئی تیرے بارے میں برا گمانہ رکھے باقی تیجھے کسی کی بات یہ عظام پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بات پکرتے کرتے ان کی نظر مہنور پر پریجن کے قریب پہنچ چکی تھی نیند ہوگی بیٹی سونا چاہو تو اور سوچو پہلے کچھ کھا بھی لو تھکی بھی تو بہت تھی اتری کچھ تھکت وہ اس سے مخاطب تھی جی اتر گی اب تو اپنے اندر بہت توانا ہی محسوس کر رہی ہوں اور بہت کچھ کرنے کا جی چاہ رہا ہے وہ مسکرائی ما شاء اللہ اللہ بھلائی کی توفیق دی ویسے کیا کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ بہت بہت شفقت بھری انداز میں اس قراتے میں پوچھ رہی تھی بتاؤں گی آپ کو اس نے عورت پر نظر دڑا کر مانی کے اس انداز میں مسکرائی کر گیا اچھی بات تمہیں تو ناشتے میں چاہے کہ عورت ہوگی میں نے بیسن کا حلوہ بنایا پراتھا بھی ہے حلوہ گرم کرتی ہو پھر چاہے بناوں گی تم اتنے میں نہارنا یا موہ دھونا چاہو تو دھولو وہ اٹھتے ہوئے بولی پھر حیرت سے محنور کو تکتی عورت کے در متوجہ ہوئی یہ میری بیٹی ہے بھائی بہن کی بیٹی بھی تو اپنی بیٹی ہوتی ہے وہ بولی تو عورت ہے اس پات میں سرگردنی نہ لگی آپ تو بھلائی بولتے ہو ان میں سے ایک عورت بولی خالہ جان آپ اپنا کام کریں میں اپنے ناشتے کا خود ہی مندوست کرلوں گی میرا مطلب ہے گرم کرلوں گی چائے بھی بنا لوں گی پلیز اس نے استانی عائشہ کے مسروفیت میں لفظے رکھتے ہوئے انہیں اٹھنے سے باز رکھا ایسی کوئی بات نہیں اس وقت کھر میں بہت لوگ موجود ہے جو سب کام کر سکتے ہیں مگر میں تمہارے لئے خود کام کرنا چاہتی اپنے ہاتھ سے مجھ اچھا لگ رہا ہے وہ بہت محبت سے بولی ان کے اندر کا خالص پن سنہری روشنی کی طرح اس کے دل پر بڑھ سا مبہوت ہوگی عورتیں خود سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی غور سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی استانی زی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے ان میں سے ایک بولی ماشاءاللہ دعا کرو اس کا نصیب بھی اچھا استانی آئشہ اٹھ کے آپ کراچی شہر سے آئے ہو ایک عورت یوں متاثر ہو کر پوچھ رہی تھی غور و یورپ سے آئی ہو اس نے جواب میں صرف گردن لائی وہ تو بہت بڑا شہر ہے ادھر سب کچھ ملتا ہے ایک عورت دوسری عورت کو بتانے لگی اتنی موٹر گاڑیاں توبہ میں ایک دفعہ گئی تھی دیر ہی لگتا رہتا کہ موٹر ایک دوسرے پر چڑھی نہ جائے بڑا شہر ہوتا ہے شہر میں عورتیوں آنکھوں دیکھا ہاتھ پر لاری تھی جیسے سویڈزرین کی سائر کر کے آئی ہو دوسری عورت اتنے شتیاک سے سن رہی تھی جنہوں نے کبھی کراچی نہیں دیکھا تھا ادھر عورتیں فیشن پر بہت کرتی ہیں عورت مظیب بولی پر یہ استانی آشہ کی مہمان تو بہت سادہ ہے ایک عورت نے ٹکڑا لگایا خیر ساری عورتیں بھی سادھی عورتیں بھی ہوتی ہیں عورت نے مزید معلومات میں اضافہ کیا تو سارے کام کر رہا ہی تھی ایک عورت نے موضوع بدلا سارے تو نہیں ابھی ہانڈی نہیں چڑھائی اس ثانی سے مشرع کرنے آئی تھی میرا بڑا لڑکا آوارہ گردی بہت کرنے لگا اس کباب روز پیٹتا ہے مگر ذرا سر نہیں ایسا ظالموں کی طرح مارتا ہے اس کباب کے میرا کلیجہ کامتا ہے کہ کسی دن جان سے نہ مار دے میں بچاتی ہوں تو مجھے بھی دو چار پڑ جاتے کہتا ہے تُو نے خراب کیا بتا کوئی ماں اپنی اولاد کیوں خراب کرے گی مردوں کی عارت ہوتی اولاد اچھی ہو تو ان کی ہے خراب ہو تو ماں کی گلتی ایک عورت نے پہلی مرد پہ حصہ لیا نیندے ویران ہوگی میری تو مگر لٹکا باز نہیں آتا بڑی مشکل ہے عورت پیچارگی سے بولی استانی تجھے ضرور اس مسئلے کا حل بتائے گی وہ ہر بات کا جواب دیتی ہے وہ بہت پڑی بھی ہے بڑا علم دیا اسے اللہ سائی نے تو فکر نہ کر پہلی عورت نے تسلی دی ایسی واسطے تو آئیں گے ماروی کی ساس نے اس کی زندگی حرام کر رکھی تھی استانی نے سے جانے کے ترقیب بتائی با آگے پیچھے پھرتی ہے ماروی کا خصم الگ اس کی گنگات ہے وہ عورت پھر بولی اصل میں استانی دعا بھی کرتی اللہ سائی سنتا ہے اس کی مانور گزر خانے میں مودھ ہوتے ہوئے یہ سب باتیں سن رہی تھی اگر یہ سب ٹھیک ہے رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ استانی عائشہ میری بھی رہنمائی کر سکتی ہے میں ان سے کچھ نہیں چھپاؤں گی بھئی کہ انہیں میری پراپر ہلپ کر سکتی ہے اس کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوا کیتے داجب کی بات انہوں نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اگرات کے وقت اکیلی تنہا لڑکی سفر در سفر کے محلے سے گزر کر ان تک پہنچتی ہے تو ان کے ذہن میں بے شمار سوالات پہلا ہو سکتے ہیں مگر وہ تو اس کی خاطر میں درد میں لگی ہوئی مطمن پرسکون اور خاموش اس کی استرجعہ عزت تبزائی کر رہی ہے جیسے وہ کوئی خواندہ مہمان ہو جسے بہت اسرار سے بلائے گیا کوئی شہر اندر چھپنے لگی علاقہ ان کے بارے میں اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے وہ اتنی قابل پڑی لکھی ہیں ایک ناخواندہ بستی میں بلکل اکیلی کی رہتی ہیں ان کا خاندان کہا ہے اتنی اچھی اور کارامت خاندان کی ریڑکی اڈی بن جاتی اس پر انہیں ناثار کیا جا سکتا ہے ایک ماہی مامار کی صورت ہو سکتا ہوتی ہے وہ ایسی خاندان تو کسی بھی خاندان کے لئے نعمت غیر مرتقبہ ہوتی ہے یعنی کسی خاندان میں بیٹی اب تھوڑی دیر بعد پہر کے کھانے کا وقت ہو جائے گا ابھی چند بچوں کو سبق دینا بھی باقی ہے اور کچھ یہ میری بہنیں آئی ہوئی ہیں ان سے بھی دو چار باتیں کرنا کو تکلف کی بات نہیں شابش چائے تھنڈی ہو جائے نہیں بہت مینے سے توجہ سے چائے بنائی تاکہ تمہیں پسند آجائے شہر اور دیہات کی چائے میں بھی فرق ہوتا ہے استانی عائشہ موجود خواتین موجود خواتین سے ہنس کر بولی اچھا استانی جی ایک عورت نے الفاظ کے سارے حیرت کیا وہ کیا فرق ہوتا ہے دی دوسری نے پوچھا بس یہی کہ شہر والے چائے میں دودھ ملا کر پیتے اور دیہات والے دودھ میں چائے ملاتے ہیں اچھا عورتیں ہنس پڑی اسی واسطے دی شہر صورتوں کے آپ چھین لیتا ہے کالی چائے جو پیتے ہیں ایک شہر والے ایک عورت اپنی بات کی لطافت پر خود ہنس پڑی یہ کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا زینب یہ تو ہماری کالی سوچ ہوتی ہے جو ہمارے چہرے کیا آپ چھین لیتی ہے کیا شہر کیا گاؤں کیا خوشکی کیا گتری یہ اصول سب جگہ کے چلو محنور چائے تھنڈی ہو رہی ہے وہ اپنی بات کی اختتام پر پھر محنور کی شمط مت ہو جا بھی محنور کو مزید تاقید بھی محسوس ہی وہ کمرے کی طرح بڑھ گی ادھی سوچ کیسے کالی ہو جاتی ہے بسبتاً کم عمر زیادہ بے وکوف عورت نے بڑی ساتھ کی سے پوچھا وہ سہرائی تھر کی اس نے آج تک کاری کے نام پر صرف بیل گاری دیکھی تھی وہ ایک تنگ نظر سکے کی بیوی تھی جو صرف اسے استانی آئشہ کے گھر جانے کی زیادہ دیتا ہے اس کا کیال تھا کہ آس پاس کے مرد کچھ زیادہ کرپٹ ہو گئے اور بے وکوف عورتوں کی طاق میں رہتے ہیں جس سوچ میں صرف اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے دوسروں کے نقصان پر دکھ نہیں ہوتا وہ سوچ کالی ہوتی ہے جو چہرے کی آپ چھین لیتی ہے دل دھندلا ہو جاتا ہے جس کا دل کا دھندلا ہو جائے اس کی صورت بھی مہلی ہو جاتی ہے استانی آئشہ بہت محبت سے وضاحت سے مخاطب کے علم کے حساب سے جواب دے رہی تھی تیارہی ساری لاری تھی گویا اچھی طرح سمجھ گئی ہو عدیب اپنے لڑکے کا کیا کروں پریشان حال عورت نے پھر سوال کیا بچے پر بڑے ہونے لگتے تو اپنے دماغ سے صحیح غلط کے اندازے لگانے لگتے ہیں مار پیٹ سے ان کے ذہن میں گستہ اور نفرت جاگنے لگتے ہیں یہ وہ مرض ہے جس پھر اس کا علاج صرف دعا ہے یہ نفرتیں اسے رشتوں سے باغی کر دیں گی پھر وہ پورا حال سے نکر جائے گا لیکن میں اپنے مرد کو کیسے سمجھاؤں عورت نے دھائی دی تو اسے بتا دے کہ استانی کے لیے درخت لگایا تو سبر سے پانی دے پھل پھول ملیں گے آگ بنا رہے گا تو یہ دخت سوک چاہے گا اس میں کانٹے ہوگیں گے جو عورت کو بھی چھمیں گے برائی اچھائی دو راستے ان کی سمجھ میں سب کو دیئے کوئی انجان جان کر انجان بن جا وہ دوسری بات ہے جو برا کر رہے ہیں اس کے اپنے دل کو پتا ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہے ہیں لیکن بعض دفعہ بندہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ برائی کی آسان راستے پر چل کر اسے زیادہ فائدہ ہوگا مگر ایسا ہوتا نہیں گھر میں خوف، ڈر، لانتان کے بدلے سے محبت و پناہ کا احساس ہوگا تو وہ تمہاری بات پر کان ضرور تھرے گا اسے گھر آنا گھر میں رہنا اچھا لگے گا جب اسے گھر آنے سے پہلے یہ ڈر نہیں ہوگا گھر جا کر اس کے اڈیے ٹھوٹے گی گانیاں پڑھیں گی تو وہ خود ہی خود کوئی اندازہ لگائے گا اپنا بندوبست کرے گا سیدھی بات بھی اسے الٹی لگے گی اس لئے کس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی اس کا ہمدرد ہے نہ اس کی کوئی اس سے محبت ہے محبت کی یقین سے تو درندے بھی کبوتر مرگیاں بن سکتے ہیں میں اپنے مرد کو ایسے ہی بولوں گی عائشہ نے جیسے سب کچھ سمجھ لیا یاد رہے گا تجھے استانی عائشہ نے پوچھا آپ کی باتیں نہیں بھولتی عورت نے اطمال سے جواب دیا مہربانی تیری اللہ تیرا بھلا کرے تجھے اولاد کا سب دکھائے آمین اس تانی نے دعا دی مانور چاہے کے گھن پھٹے ہوئے یہ سب سن رہی تھے سوچ رہی تھی روشنی مثال عورت کون ہے بڑی اممہ آپ کا فون ہے ریبہ نے تیشدہ کپڑے تک سے اٹھا کر کہا اور ریسیور کونے میں ٹکا کر بڑی تصدی سے کپڑے اٹھا رہی تھی کس کا ہے بڑی اممہ نے جلدی سے دکھتے ہوئے کہا باتہ نہیں بہت آہستہ آواز میں پہچانا نہیں حالانکہ وہ پہچان چکی تھی کوئی آدمی یا عورت نہیں ہے البتہ البتہ بڑی اممہ نے خف کیسے سے گھورتے ہوئے ریسیور اٹھا ہے ہیلو اسلام علیکم بزرگو دوسری جانب سے پاشا کی آواز اپری اے ہے بڑی اممہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا اس سلام کا جواب فارسی میں یا عبرانی یا سریانی میں اردو انگریزی میں تو نہیں ہے البتہ بڑی اممہ نے چڑھ کر خوام قریبہ کی طرف دیکھا ابھی بھی اس کے البتہ سفاری ہوئی تھی بیٹے اب کیا تکلیف ہے آپ کو ارے کیا مو لے کر جاؤ گے خدا کے پاس وصلگی انشاءاللہ یہی لے کر جائیں گے اللہ کا بنائے وہاں بڑا سونا مکھڑا ہے اس کی شرارت بھری آواز اے اپیس میں اپری ہاں گدھا بھی کہے گا کہ میں گدھا ہوں بڑی اممہ نے کہ مو سے گھسے میں نکلا حالانکہ اسے کہنا چاہیے کہ جبکہ وہ ہے بھی گدھا دوسری طرف سے منتق شروع ہوئی شرم کرو تمہیں بزرگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں بڑی اممہ اس کے گھستاخانہ مزاق پر برہم ہوئی ہو گئی ایم سوری آپ برا مان گئے اس لئے مزاق کرنے کے لئے فون نہیں گئے بہت ہی ضروری بات کرنا ہے آپ سے وہ رک گیا بڑی اممہ کا دل زور سے دھڑکا سنیں آپ کی پوتی کی شادی ہونے والی ہے پیش کی مبارک بات وہ بولا خیر تم سے مطلب بڑی اممہ کے ماتے پر لا تعداد بل پڑھنے لگے مطلب یہ کہ خوشی کی بات ہے مگر دیکھیں کسی کی خوشی چھین کر خوشیاں منانا کوئی اچھی بات نہیں آپ خوشی ضرور منائیں مگر پہلے ہماری خوشی تو پوری کریں ہو گئے تمہاری خوشی ہماری زندگی بر بات کر کے آپ کون سی خوشی کی بات کر رہے ہو بڑی اممہ نے بھرمی سے کہا اسی خوشی کی جو آپ کے پوتے نے چھین لی آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے کر دے پھر جو چاہیں خوشیاں منائیں پر نہ آپ لوگ کوئی خوشی نہیں منا سکیں مجھے افسوس کے ساتھ مگر مجبوراں کہنا پڑ رہے بڑی اممہ اکلم ہے تو سناٹے میں رہ گئے انہیں پوری حصیات کے ساتھ اس کی دھمکی کو محسوس کیا تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں اور تم صرف مظاہر سے بدلے لینے کی خاطر پھر سے ہمیں پریشان کرو ارے پہلے کہ کم ظلم کیا ہم پر خدا کے کہہر سے ڈرو اور بس کرو بڑی اممہ آپ کے سر کی قسم وہ میرے پاس نہیں ہے وہ جو سے زچ ہو کر بولا ہے میرا سلفال تو نہیں زبان کو لگام دو بڑی اممہ بگڑی چلے اپنی اممہ کے سر کی قسم کھاتا وہ تو میری سگی ماں ہے اور مجھے ان سے بہت محبت ہے حقیقت میں میری ماں ہے بھی بہت اچھی اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا بڑی اممہ نے سردی قسم کھا لی تھی سیدھی مگر تم اچھی ماں کے ساتھ بہت ہی اچھا کر رہے ہو وہ ماں کی قسم کھانے پر ششوپن میں پڑ گی تو کیا کروں کیسے یقین دلاؤں آپ کو وہ بولا ارے بچے ہم کون سی قسم کھائیں کہ وہ ہمارے پاس نیم بولشن میں پڑ گی تو پھر آپ اپنے پوتے سے پوچھیں صرف اسی کو پتہ ہے وہ کہاں ہے جب تک اس کا پتہ نہیں چل جائے گا اس وقت تک آپ کیاں کوئی تقریب نہیں ہوگی خواہ دنیا ایدھر سے ادھر ہو جائے آپ لوگ کو میرا اچھی طرح پتہ ہے وہ بگڑ کر بولا اب تمہاری دوسری بچی کے پیچھے پڑ گئے اس ماسوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مجھے نہیں پتہ بننے بگڑنے کا آج کا صورت ڈومنے سے پہلے مانور کا پتہ چل جانا چاہیے ورنہ آپ کی بیٹی کے سوسترال سے رات کو فون آجے گا پھر مجھے نہ کہیے گا یہ کہہ کر پیچھے نے فون بند کر دیا بڑی امہ اکھا بکر ریسیور پکڑے کھڑی رہ گی ارے ریبا کہا ہے بچی مجھے ذرا تھنڈا پانی تو پلا ہاں ذرا پہلے مجھے سہارا دیجیو بٹھائی ہوں مجھے ارے میں گیری بڑی امہ واقعی لڑ کھڑا گی ریبا نے بھاگ کری نے سنبھالا کیا وہ بڑی امہ وہ انہیں تخت پر لٹھا کر ہے تھیلیا سے ہلانے لگی ارے یہ تو کسی عذاب کی طرح ہمارے سال پر مسلط ہو گیا پہلے مجھے پانی پلا پھر اپنے اکھا کو فون کر کے بڑی امہ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس سے بات نہ ہو تو ان کے دفتر والوں سے کہہ کہ وہ جہاں کئی بھی ہے فون کرے بری طرح ہاں ہاں تو پریشان ہو رہا باز نہ آنا پر آئے گھر جانے کو ہوگی ارے اپ کپ پلٹے کی تیری زبان اس سنگین صورتحال میں بڑی امہ نے ریبا کو لطارنے کی محلت نکال لی اچھا پریشان ہو رہی ہوں ریبا نے حواظ پاکتہ انداز میں ان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پانی لینے بھاگ گئی اور چنی ونڈو میں پانی لے بڑی امہ کا سہارہ دیکھا بٹھایا گلاس ان کے موں سے لگایا بھابی کو بلاؤں بڑی امہ ریبا نے پوچھا وہ کیا کرے گی اس سے کیوں پریشان کرے اللہ ہمارے رحم پر حال پر رحم کر میں ہمارے گناہوں کو بخشتے وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے ارے ٹیلی فون تو ملا آپ نے اکہ جان کا جلدی کر میری بچی اچھا اچھا ملاتا ہوں میرا مطلب ہے ملاتی ہوں اس نے گھبرا کر خودی تحصیح کی بڑی امہ نے اس کی چولہ طبق روشن کا رکھے تھے دوسرے فون بھی پاس چکا تھا جس سے بہت کچھ امید کی جا سکتی تھے اکہ جان آفیس میں ان کا پی اے بھی بات کراتا ہے آپ کان سے لگا کر رکھیں اس میں سے ٹھیک سے آواز پی آتی ہے کبھی میں ہیلو ہیلو کرتی رہوں بڑی امہ پہلی مرد پر کارڈلیس استعمال کرتی ہے ہاں ہاں آپ سنیں تو صحیح ریبا زیچو کر بولی اکہ جان کیا پتہ لائن پر آ بھی چکی ہو ہاں ہیلو مظاہر بیٹے ہاں ٹھیک ہے جیتے رو ارے اس نامراد کا ٹیلی فون آیا تھا ابھی ابھی بیٹے یہاں تو نئی کہانی شروع ہوگی کم از کم اسی ریبا کی شادی تک ہی اندر کرا دو کہنا کیا پھر دھمکیاں شروع ہوگی تم نے مہانور کو کہاں چھپا دیا بچے اب تو وہ اس سے نکاح کر چکا ہے ارے ہٹاؤ فکر کیوں نہ کرے ابھی پہلے بھی تمہاری تسلی آ رہی مگر اب کیا ہوا لڑکی گئی ہاتھ سے اب میں تمہاری کسی تسلی کے چکر میں نہیں آوں گی بیٹے ہاں ہاں سن رہی ہوں مگر صرف سنوں گی مانوں گی ایک نہیں ارے میری بے گناہ بچی کیوں موہ لگ رہے ہیں بازی تو تو ہم دھاری چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم آج ہو گھر مگر دیکھو جلدی آنا مجھے پنکھیں لگ رہے ہیں ایسا ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے تم پیچھے آتے لو اچھا خدا حافظ انہوں نے کارلیس جیبا کی طرف بڑھایا جو گم سمسی کر رہی تھی بڑی اممہ کیا وہ آپ کو پنکھیں کیوں لگ رہے ہیں وہ فکر مندیس سے پوچھ رہی تھی اس میں پریشانی کی بات کیا بلکہ یہ تو اتنی نان کی بات ہے بڑی اممہ کے اے ایس پی اے ایس سی یا بڑی اممہ کے اے سی یا وابڑا کی محتاج نہیں ان کے اپنے پنکھیں چلتے ہیں اظہار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ریبا کا سوال سن لیا اور صورتحال کا اندازہ کیے بغیر اپنے مخصوص لاؤبالی پرند کا مظاہرہ کیا انہیں اپنے کھیل تماشوں سے فرصت نہیں گھر میں کیا اور کچھ خبر نہیں کھانے کمانے کی عمر ہو گئی مگر ابھی تک بچے بنے میں ہیں یا تو خود گیندبلہ لیے نظر آتے ہیں یا اس موے ٹی وی پر گیندبلہ والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کھیلتے وہ اچھلتے ہیں اظہار گھر کی طرف بھی دیکھ لیا بچے کیسی پریشانی ہے گھر میں اور تیرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں میرے فرشتوں کو کانٹیکٹ رہتے ہیں آپ سے کمال ہیں مجھے نہیں کرتے ریبا اچھی بہن تھنڈا پانی تو پھلا دو بہت دنوں بعد وہ مزاق کر رہا تھا یہ شاید بڑی امہ کو پہل آ رہا تھا جو ہر وقت خاموش اور داس نظر آنے لگی جگ تو بہت چھوٹی چیز ہے میں گیلن بھی اٹھا سکتا ہوں اس پر تو بہت زیادہ سواب ملے گا کہاں جگ کا سواب کہاں گیلن کا شابہ شہریہ پو جیب سے رمال نکال کر موہ پہنچ لگا ریبا پانی لینے چلے گی بڑی امہ خیریت ہے آج سیل زیادہ ویک لگ رہے ہیں اس نے اتمنان سے کرسی سنبھل کر ٹھانگے پھلائیں ہاں اب تو سیلو پر ہی چلوں گی ساری تک کو تو پریشانیوں نے چوس لی ایک تو عمر کا تقاضر دوسری فکر ہے مگر تمہاری بلا سے گھر کی تو خیر قبر نہیں بڑی امہ دلگریفتہ انداز میں گوئے ہوئی سب خیریت ہے بڑی امہ پھپا جان کی طبیت بہت پہتر ہے چاند بھائی اور بھابی بھائی خیریت ہے ریبا کی شادی ہونے والی روز ہزارہ روپے کا بھٹا بیٹ رہا ہے جولر نے وعدہ خلافی کیا ٹیلر سے ٹیک ٹاک لڑائی ہوئی اککا جان نے دیر سے آنا نہیں چھوڑا ازر بھائی ابھی تک شادی کرنے پر ازامت نہیں ہوئے جہیر بھائی حمز اپنی ٹارگٹ سے دور ہے دودھ والا بھی دودھ میں دودھ ملا پانی میں دودھ ملا کر لارا گھر میں اشرفی برینڈ آٹا آرہا ہے مسجل چینی ٹھارہ کے بجائے انیس روپے کلو دے آرہا تھا تین دن سم سلسل آپ کی ڈانٹ کھا رہا اور آئندہ چھ دن تک ڈانٹ پڑھنے کا امکان ہے اور یہ پانی آگئے گیلن دستیاب نہ ہو سکا اس لئے جگی سے کام چلائے گیا ساتھ گلاس بھی ہے جو خوامخہ کا تکلیف ہے کیسی زبان چلتی ہے اس لڑکے کی یہ خبریں ہیں ارے وہ ظالم پھر کمر کس چکا کس فکر کرو بڑی امم نے نرازگی سے کہا کون ظالم کیا اس کی گمشدہ بیلٹ مل گئی اگر وہ اسی کی ہے تو کمر کس سکتا ہے اظہار واقعی جگ مو سے لگا چکا تھا ارے اظہار ہوش کے ناخل لے قیامت ٹوٹ پڑی رہی ہے ہم پر چھوڑو یہ لونڈا پن بڑی امم ملول سے انداز میں گوئی یعنی ازر بھائی ازر بھائی کی طرح بزرگ بن جاؤ کالے بالوں کے ساتھ مگر ہم چاند بھائی سے پہلے بزرگ نہیں بنیں گے بزرگی کے مستق پہلے وہ ہیں جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہوتا تھا میں نہیں بن رہا بزرگ بزرگ چاند نے ناؤچ پر داخل ہو کر ٹکڑا لگا ہے بے فکر ہیں آپ کا بیٹا بزرگ لگنے لگے گا مگر آپ نہیں لگیں گے بلکہ سائیکنڈ میریج پلان کر رہے ہوں گے ازار بے ڈھنگے پن سے ایسا پیرو درد دے کر بولا می گوڑ بھائی تو نہیں سن رہی بتاؤ ان بچوں کو ہوش ہی نہیں ہم کس مسئیبت میں گھٹ چکے ابھی ایک قیامت سے نپٹنے کے دن کتنے دن ہوئے بڑی اممہ کی آواز پھرا گی خیرید بڑی اممہ چاند نے ایک دم سنجید ہو کر پوچھا ارے کہاں خیرید بڑی اممہ کی مانو پھر ایک ازمائش پھر فون آنے شروع ہو گئے مارکس میں کھا رہا ہے کبھی میرے سر کی کبھی اپنی ماں نہیں گئے بڑی اممہ نے تیامی سارتی قسم کہا گی پاشا مارکس میں کھا رہا ہے میرے سر کی کبھی اپنی ماں کی کہ مانور میرے پاس نہیں اسے مظاہر نے چھپا کر رکھا تم کیوں نہیں سمجھاتے اپنے بھئیے کو اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی اس نے سبق نہیں سیکھا وہ بولتے بولتے رو پڑی بڑی اممہ حوصلہ رکھے بتائیں تو صحیح کیا کہہ رہا تھا چاند اٹھ کر ان کے قریب بیٹ گئے یہی کہ مانور کو میرے ہوارے کر دے ہو میری بیوی ہے ورنہ وہ گھر میں خوش نہیں ہونے دوں گا اور ریبا کے سرال والوں کو ہمارے خلاف کر دے گا بتاؤ یہاں تو کارٹ چھپنے چلے گیا کئیوں کو مائیوں مہندی کا سبانی کہہ دیا ارے چاند کچھ کرو بیٹے سمجھاؤ مظاہر کو اب کیا ہمارے ساتھ یہی کہ ہوتا رہے گا وہ پھر رونے لگی ہاں تو کارٹ دے ریبا کے سرال والوں کو ہمارے خلاف ہم اس کے فان کرنے سے پہلے نفیس کو آج سے مل کر سبقیقت بتا دیتا ہوں کہ ایک کرپٹر بلیک میلر نے کس طرح میں پریشان کیا ہوا ہے وہ سمجھدار آدمی ہیں دنیا دیکھ چکے ہیں چاند نے بے اعتمادی ہو بے نیازوی اعتماد کا ملاجرہ انداز اپنا ہے بتاؤ میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیں غلط سمجھیں گے مگر وہ ڈر تو جائیں گے کہ پتہ نہیں آگیا کہ ہمیں کیا پریشانی ہو بدنامی ہو سب شریف لوگ ایسی باتوں سے ڈر جاتے کوئی ضرورت نہیں بڑی اما آپ سمجھیں آکر وہ وہاں فان تو کرے گا نا تب کیا وہ ہم سے بات نہیں کریں گے پھر بھی تو ہمیں کچھ کہنا ہوگا اظہار کا مور بھی کتے تبدیل ہو چکا تو وہ ہاں سا فکر مند نظر آ رہا تھا اس وقت اظہار نے بڑی سمجھ داری کی بات کی اگزیکٹ میں نفیس قوضہ سے فان پر بات نہیں کروں گا براہ راستین کے سامنے بیٹھ کر ساری حقیقت ساری صورتحال بتاؤں گا بڑی اما اس بلیک مردر کے شکنجے سے نکلنے کے لئے میں ریبا کے سفرال کو اعتماد میں لینا ہوگا صحیح اچھا بورا خود سوچ لو بہن کی تاریخ ٹھہر چکی ہے دھیان میں رکھنا بڑی اما نے سمجھ دیکھا جہاں کچھ دیر قبر ریبا موجود تھی مگر شاید وہ بہت کچھ جان گئی تھی اس لئے وہاں سے چلے گی تو یہ سب کچھ حفاظ دیکھتا مات کی طور پر ہی تو کریں چاند نے جواب دیا میں ظاہر کو فان کروایا تم بھی اس سے بات کر لو بڑی اما بولی اس سے بات کرنا کوئی ضرور نہیں بات ماکول ہے ظاہر اب اتفاق ہی کرے گا میں فیلا نفیس قوازہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں چاند نے اٹھتے ہو باری باری بڑی اما اور سہار کی طرف دیکھا بتاؤ کیا سوچیں گے پتہ نہیں اور کیا کا راز کھلیں گے ہمارے بڑی اما بڑھ بڑھائی کچھ نہیں سوچیں گے اور سوچیں تو سوچ لیں حوصلہ تو بہرحال کرنا پڑے گا چاند نے مردو والے انداز میں قطیب ایک آفیس سے جواب دیا گالت ہے صحیح ہے لیکن مردو والے ان کے چہرے پر لکھا تھا آمد برائے آمدن برائے آپ نے کہا مجھے ضروری کام بات کرنا شام کا انتظار نہیں کر سکتا تو میں کچھ پریشانس ہو گیا اب تو شادی بھی بہت قریب ہے ہم سے کوئی بھول تو نہیں ہوگی کیسی باتیں کرتے ہیں خواجہ صاحب ہو سکتے کوئی گلتی ہم سے ہی ہوگی انہوں نے بات سے پہلے تمہید بان دیا انہی سی لمحے انٹرکام پر خواجہ صاحب کی سیکٹر نے مظاہر کی آمد کی اطلاع دی یہ لیجئے مظاہر بھی آگے اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے ورنہ وہ اس وقت تو کبھی نہیں آئے تو کیا آپ نے ان کو اپنے آنے کی طلاع دی تھی خواجہ صاحب نے دریافت کیا نہیں میری اس سے بس صبح ہی بات چیت ہوئی تھی وہ بھی عام سی چاند نے سوچتے ہوئے جواب دی اسی آن میں مظاہر اپنے بریف کے سمیت خواجہ صاحب کے چیمر میں داکل ہوئے اور چاند کو دے کر جیسے چونک پڑے اسلام علیکم انہوں نے اپنی حیرت پر کابو پاک اور نوربن مسکرہت کے ساتھ سلام کیا مالیکم اسلام آو بھی یہ چاند بھی کچھ تیر پہلے آئے ایک ساتھ دونوں سے ملاقات بہت خوشی کی بات ہے بیٹھو باقی سب خیہ رہی ہے تو ہے نا جی خیہ رہی ہے تو آپ کیسے ہیں مظاہر نے پوچھا اللہ کا حسان ہے خواجہ صاحب کی نظروں میں ایک سوال کا تاثر بہرال تھا اور مظاہر کیا چلے کہ تھنڈا یہ گرم خواجہ صاحب بس پانی پھلوا دے اس وقت بس پانی کی طلب ہے مظاہر نے ایک نظر چاند پر ڈالی خواجہ صاحب نے گھنٹی بھی جائے پیران اندر آگیا ایک تھنڈا گلاس پانی پھر کولڈنگ خواجہ صاحب پلیز کوئی تکلپ نہیں صرف تھنڈا پانی مظاہر نے ٹھوکا چلو ٹھیک ہاں بھئی صرف پانی انہوں نے منتظر پیران کو روانا کیا کمرے میں چند منٹ ناقابل فہم سکوت تاری ہوگا پیران پانی جلدی لیا ہے مظاہر نے بہت سکون سا پانی پر اور چاند دیسن کے پانی ختم ہونے کے انتظار کر رہے تھے خواجہ صاحب میں ایک کانفیڈنشل کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں وہ بولے تو مظاہر چونک پڑے جی جی فرمائیے نفیس قواجہ نے اپنی اسراری کیفت شپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ ایسے خواجہ صاحب کے لاسٹ ٹیز یہ تو بہت بڑی ٹراجڈی ہے بہت زیادتی بھی بچی کے ساتھ اچھا تو بچی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا نہیں وہ بس یہی کہی جا رہا ہے کہ اسے مظاہریں چھپا رہا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کم از کم مظاہر مجھ سے حقیقت نہیں چھپا سکتا وہ نئے موڈ میں ہے اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے شادی ہونے والی ہے اب اس کارڈنر سے بلیک میل کر رہا ہے آج جات تک وہ آپ کو فون ضرور کرے گا مگر وہ ہمیں فون کیوں کرے گا نفی سکواجہ سمجھے نہیں سیدھی سے بات ہے وہ آپ کو ہمارے خلاف کرے گا تاکہ آپ لوگ شادی سے انکار کر دیں نونسنس اس سارے کیسے میری با کا کسور نکلتا ہے ہم اسے اپنی بیٹی بنا چکے وہ ہماری اور بس آپ لوگ ہمیں پہلے بتا دیتے اعتماد مل لیتے تو مکنی کچھ مارل سپورٹ بھی مل جاتی آپ ہم سے اینیہاو وہ انتہائی قدم اٹھا چکا یاد رہے ہم نفیس خواجہ سوچ پہ پڑ گئے تو ٹھیک ہے آج چار آدمی لے کر آپ کے ہاں چاہتا ہوں خاموش اور سادگی سے نکاوش رخصتی ہوگی آج ہی چند دینوں بعد مکرہ تاریخ یعنی تیشدہ تاریخ کو دھوم دھام سے ولیما ہو جائے گا اللہ اللہ انتی ہو تو انکوئے کالی پہی ہوئی بغیر تانو انداری بڑا ویا کرن دی اس بغیر تنال جب ہم آپ کے ہاں آئیں گے تو اپنی پرسن گاڑی ہیں استعمال نہیں کریں گے داکہ ان کے جسوسوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو کیا رہا ٹریجڈی اس ملک کی کرپٹ لوگوں نے کتنی دور دور تک اپنی جڑی پھلائی میا آہ نفیس خواجہ نے تاثب کا اظہار کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی تجویز سے اتفاق ہے کیوں مظاہر آخر رسکی ہو لیا اچھا ہے جبکہ حل نکل سکتا چاند نے مظاہر سے کہا مظاہر کو اس طرح ڈر چھپ کر کام کرنے سے توہین تو بہت محسوس ہو رہی تھی مگر جیسے پاشا اکمت پر پھر جیت کیا ہو مگر ماسوم سیریبہ میں بہت قوت ہی کیا نا ان کے گرور سے بھی زیادہ جی چاند بھائی ٹھیک ہے انہوں نے آئس کی سے کہا اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں بڑی امہ کو سمجان رکائل کرنے کا لگ ایک مرل جی یہ تو آپ کہیں تو میں فون پر بات کروں ان سے نفیس قواجہ نے پوچھا وہ فون پر یاد آئے کہ فون پر بات کرتے ہیں وہ بہت احتیاط کریں اور آج کے پروگرام پر کوئی تو اشارتی قسم کی بات بھی نہیں ہونا چاہیے مظاہر نے جیسے کسی دھیان سے چونک کر گا اسی بات تو پھر ہم ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ بڑی امہ آج کے پروگرام پر راضی ہوگی میں خود آپ کو شام پانچ بارے تک مطلع کر دوں گا گھر پر اوکے مجھے بھی گھر چلنا چاہیے شہانہ و مون کو بھی ریڈی کرنا ہے نفیس قواجہ نے کا ٹھیک ہے اجادت دونوں نے نفیس قواجہ سے ہاتھ ملایا چاند نیکار کی چابی اور نظاہی نے اپنا بریف کس اٹھا ہے ایک ہی بہن ہے تمہاری نہ ہی عمر کی زیادہ ایسے بیاد تو رندواؤں بیواؤں کی نہیں ہوتے خوب ترقیب نکالی ہے نفیس قواجہ اتنے بڑے آدمی اسے اندر نہیں کروا سکتے میری پھول تھی بچی کیسے اندھیرے میں رقصت کر دوں بڑی اممہ سب سے زیادہ آپ ہی ڈھریں اور جب خطرے سے جان چڑھنے کا راستہ مل رہا تو تعاون نہیں کر رہی تو راستہ تو دھنکہ نکالو بس اسے اندر کرا دو دو چار روز کو بڑی اممہ نے کہا اس ملک کی چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ایک گرا پان فروش کو تو شبے کی بنیاد پر اندر کیا جا سکتے اپنی مرضی سے جب چاہے مگر اتنے باس اور مجرم کو آپ آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے ظاہر نے تلخی سے کہا بڑی اممہ آپ خود ہی تو کہہ نہیں کہ کچھ کرو پہلے بھی نقصان ہو چکا تم لوگ ہوش کے ناکن کب لوگ ہیں نفیس کو آجا یہ سوچیں وہ کریں گے اب جب یہ مللہ بھی دیا ہو چکا تو آپ پھر مشکل کھڑی کریں جانے رسانی سے نے سمجھاتے ہوئی کوشش کی دو چار روز کو اندر کرا دیتے تو کیا تھا بچی کو مائیوں بٹھاتے پنڈیاں بناتے بہت زودگی سے بولی ارے مسیبت نے گھر دیکھ لیا ہمارا بڑی اممہ آپ بھی جانتی آپ کوئی خطرہ مولنے لیا جا سکتا چاندنے کتی اور سنجیدہ انداز میں کا بڑی اممہ ان کے انداز پر کوئی سوچنے لگی پھر ایک دم بلک بلک کر رونا شروع گی کوئی ہوئی ہے ہم سے بہت بڑی گلتی اس لئے خوشی ہمیں راست نہیں آتی بس بڑی اممہ اب یہ سب کس سے فیلال اٹھا رکھیں میں بڑے اببا اور امی کو جا کر لے آتا ہوں اور خواجہ صاحب سے کہتا ہوں کہ رات نو بچ تک آ جائے عزرو زہیر کو مظہر جا کر بتائے گا تو جا کر بتانے کی کیا عزرو تر ٹیلی فون خراب ہے کیا بڑی اممہ نے آنکھیں پہنچتے بے کر جی بڑی اممہ یہ خاص بات آج آپ کسی سے فون پر بات نہیں کریں گے مظاہر نے جاتے جاتے پلٹے ان کا انداز بوجہ بوجہ افسدہ سطح لہجے کا مخصوص تمترہ کمشدہ تھا پلیز بڑی اممہ ہم جو کریں اس میں آپ کے لئے بیت مین آ رہے ہیں مظاہر نے گوہ چڑھ کر کر بڑی اممہ خاموش رہی کچھ کھانے پینے کی تیاری کر لیں ہم گھر والے اور چھ ساتھ افراد وہاں سے آ جائیں گے میں تانیہ کو اٹھا تو وہ آپ کی ہلپ کریں گے آپ ریبہ کو ذہنی طور پر تیار کریں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں چاند نے لاؤن سے باہر نکل دے ہوئے کا میرا خیالہ چاند بھئی آپ گھر پر رہے ہیں میں اپنے پیس کو آجا کی طرف چلے جاتا تو مظاہر اٹھ کھڑے ہوئے ہم ٹھیک ہے چاند نے کا اور لاؤن سے باہر چلے گے بڑی اممہ اپنے کمرے کی طرف بڑی جہاں ریبہ ان کی بستر پر لیٹی جانے کیا سوچ رہی تھی سبزو سفیر پرینٹ کے لاؤن کے سوٹ میں بہت کھوئی کھوئی سی تھی لاؤن سے کمرے میں آواز بھکو بھی پہنچتی تھی وہ سب کچھ سن چکی تھی اس نے نزرے گھوما کر بڑی اممہ کو اندرہ تر دیکھا اور آنکہ مولی میں کیا سوچ رہی بیٹی بڑی اممہ اس کے قریب بیٹھ گئی کچھ نہیں بڑی اممہ بس ایسے ہی وہ زبردستی نسکرائی جب گھر کے آنگر میں کھیلتی پھرتی تھی تو کیا کیا سوچتی تھی میں کہ میری بچی کی شادی بہت دھوم سے ہوگی کھیر سے چھ بھائیوں کی بہنیں کتنے ارمانوں والی شادی ہوگی میری ریبہ کی وہ اس کے بال پر شانی سے سمیٹھتے ہوئے اقت پھری آواز میں کہہ رہی تھی بیٹی تمہارے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ آج تمہارا نکاح اور رخصتی ہو جائے اس نہ ہی جانے ہماری زندگیہ جیرن کر کے رکھتی ہے پھر ہماری عزت پر بات آ رہی ہے شادی تو ہماری اسی سے ہو رہی ہے جس سے تیہ ہوئی ہے مگر ذرا انداز بدل گیا اچھی بیٹیوں کی طرح اس طرح کرو جیسے میں اور تمہارے بھائی کہیں اور یہ سوچ لو کہ تمہاری تقدین میں اسی طرح لکھاتا ہو جو تقدین میں لکھا ہوتا وہی ہو کر رہتا ہے اٹھ کر اچھی طرح سوچ نہ ہاتھ ہو لو پھر اس کے بعد چاہو تو آرام کر دے بڑی اممہ کی آواز بہت کمزور محسوس ہو رہی تھی ریبہ اسی طرح آنکھ کے موندے خاموش لیٹی دی البتہ بڑی اممہ نے اس کے آنکھوں کے کوشش سے ٹپکتے کترے دیکھ لی جیسے ان کا دل پھٹ گیا وہ چھپ کر ریبہ سے لپڑ کر پھوٹ پھوٹ کرو دی اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کرے بھاگ کھلے میری بچی کے وہ روتے روتے دعائیں کری تھی ریبہ اسی طرح ساکت و سامت لیٹی دی بڑی اممہ کافی دیر تک داروں کتار ہوتی دی بڑی اممہ کے شادی بہت ضروری ہوتی ہے ریبہ نے خاموشی توڑی اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی ہاں بیٹی اللہ قسمت والیوں کا اچھا سوحاق دیتا ہے جس کے ساتھ بہت سی خوشیاں ملتی ہے لڑکا بہت اچھا ہے اللہ اسے تیرے حق میں بھی اچھا کرے اگر شادی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے وہ سپارٹ لہجہ میں پوچھ رہی تھی عورت ذات مکمل ہو جاتی جب اللہ اسے اولاد دیتا تو خوشی کی انتہا پاتی ہے اللہ میری بیٹی کے بھاگ جگہ ہے سات بیٹوں کا مو دھولائے جی میلا نہ کرنا کہ دھولکی نہیں رکھوائی اللہ اور راستوں سے دوسری بہت سی خوشیاں دے گا انشاءاللہ کتنی فکر تھی مجھے تیری شادی کی کیا پتا تو یوں ہوگی انہوں نے سردہ کھینچی ریبانیو کروٹ لے لی جیسے سونا چاہتی ہے گھر میں چہل پہل تو ہوگی تھی مگر عجب پوری سرار سی آرفہ تانیا شمسہ ڈرائنگ روم میں چیئرز ارنیج کر رہی تھی سوفے تو تین عدد وہاں پہلے سے موجود تھے پروگرام یہ تھا کہ خواتین حضرات ایک ساتھ ہی بیٹھیں گے لاؤنچ یا لون میں وہ تیاتن استعمال نہیں کر رہے تھے کہیں سے مظاہر کے فون پر بات کرنے کی آواز آ رہی تھی جی جی اصل میں میری دادی کی طبیعت نہ ساتھ ہے اس لئے عادت کرنے والوں کو آنا چاہنا لگا ہوا ہے اس لئے فیلال میں بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتا آپ کل پر رکھ لیں تھی انہوں نے تاجب سے ایک دوسرے کو دیکھا بڑی امہ تو کچن میں کھڑی بابا کو ہدایہ دیتی یہ بڑی امہ کو بیمار کیوں کرے ہو مظاہر تانیا نے آرفہ سے پوچھا یہ بیچاری بڑی امہ تانیا نے تاثب سے کہا شاید فون پر کسی سے بہانہ بنا رہے کوئی بلا رہا ہوگا کام سے بلا تا جو رہتے ہیں اس سے لوگ وقت پہ وقت آرفہ نے معقول اندازہ لگا ہے ہاں یہی بات ہوگی تانیا نے اتفاق کیا لیکن جاند کہہ رہے تھے کہ آج میرے اور مظاہر کے لابہ کوئی فون اٹینڈ نہیں کرے گا تانیا نے کہا بڑی بابی ابھی تک نہیں پہنچی آرفہ نے کہا حالکہ بڑی ممانی کو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچنا چاہیے تھا شمسہ نے کہا ہاں بس آتی ہوں گی بتاؤ کیسی انہوں نہیں ہوئی ہے صبح سوک کر اٹھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج ریبہ کی شادی ہے اسے کہتے ہیں قسمت کے خیل ہاں بس دعا کریں ساتھ خیاریت کے وہ اپنے گھر پہنچے تانی نے فیکرمندی سے کہا ہماری وجہ سے دیکھو اس گھر پر مشکل وقت آیا اور آرفہ نے زودگی سے کہا چلو میں انہوں لگ دے ننے نہ کر کے رہنا بگیر تا ننے ریبہ دا مون دے نل کر کے رہنا ننے تاہیے پایا کہ نفیس خواجہ کے ہاں سے تین گاڑی آئیں گی مگر ایک ساتھ نہیں تینوں گاڑیوں کے پہنچنے میں چارلیس چارلیسمنٹ کا وقفہ ہوگا لہٰذا پہلی گاڑی میں نفیس خواجہ شہانہ مون اور سنی پہنچے باقی دو گاڑی میں نفیس خواجہ کے بڑے بھائر ان کے اور مون کے دوست آئے شہانہ نے روسی چوڑا زیورات مزائر کے ہاتھ پھچوا دی تھی ان کیامت سے کچھ پہلے تانی عریبہ کو دلہن بنا چکی تھی صرف فور پہنانہ باقی تھے جو شہانہ نے کہا تھا کہ اپنے ہمراہ لائیں گے نکاح چلدی ہو گیا تھا نفیس خواجہ نے مہر میں مون کی طرف سے کوٹھی رکھی دی دیکھیا نکاح ہو گیا ویسے رائیٹر کو اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا بڑی امم نے کہا بھی کہ خواجہ صاحب ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ نہیں سیدھے سادے ہیں نفیس خواجہ نے کہا امم جی یہ میں نے اپنی خوشی سے کام کیا آپ اسے صرف میری خوشی سمجھے ایک تحفہ باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے ریبہ صورت کرارہ سوٹ اور دھیرو زیورات میں پہچانی نہیں چاری تھی گھر کے اندر زائد روشنی کے اتمام نہیں کیا گیا تاکہ ماحول گیر ممولی محسوس نہ ہو ہر قسم کی ارکات و سکنات میں خاموشی کا تاثر تھا نگاہ کے فوراً بعد کھانا شروع ہو گیا کھانا ڈائننگ میں دو شفٹوں میں لگایا گیا پہلے مردوں نے بعد میں خواتین نے کھایا اس کے بعد فوراً ہی رخصتی کر مرحلت آیا ہوا پہلے ریبہ مون اور شہانہ کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا کہ گھر کی خواتین کو تاقید کر دی کہ روڑنے دھونے سے اتر المقان پر حیث کیا جائے کسی قسم کی آواز گیٹ سے باہر نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ ساری محنت اقارت جا سکتی تھی خدا نہ خواستہ علاقی ریبہ نکاح کے بعد اسے مسلسل ہو رہی تھی گھٹ گھٹ کر چاند اسے مسلسل سمجھا رہے تھے اپنی تھی اسی نا کی ڈیچھے تھی تو اور دی تھی لان تھی آنے تو وہ تو ایک قاضی نبلایا گیا سی ماں نوردہ نکاح کر رہا ناستے بغیرت لوگ آنے کس پات کا کلک تھا کہ اس نے سارے میکپ کا ستیاں ناس کر لیا تھا بڑی امہ یہ آتھر میں جا جا کر رو رہی تھی لڑکوں کس پات کا دھڑکا تھا کہ ان مقت پر کوئی گھنگامہ نہ کر دے یعنی پھٹنا پڑے انہوں نے بڑی امی کو کہا تھا کہ وہ بڑی امہ کو ان کے کمرے میں لے بیٹھی رہے بتاؤ یہ شادی جیسے کوئی گناہ کر رہے وہ بار 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 بس یہی کہے جا رہی تھی بڑی امہ اب ریبہ کو بس یہی خدا آفیس کہہ دے چاند ریبہ کو تھامے بڑی امہ کے پاس سامنے کھڑے تھے ارے میری پھول سی بچی وہ تیبرا کر بیٹ پر گر گئی تھی اب بڑی امہ کو سنبھالیں میں ریبہ کو گاڑی میں بٹھا کر آتا ہوں چاند نے کاشہانہ پیچھے سے کھڑی تھی ایک منٹ چاند یہ نظر آنے والے زیبرات اتار لو دوپٹہ بھی گھر جا کر پہنا دیں گے انہوں نے ریبہ کی نت بندیا اور انگوٹیاں اتار کر پرس میں ڈالی روسی دوپٹہ اتار کر تاکیا کریم کلر کی بڑی سی چادری سے اچھی طرح لبیٹ دی خواجہ کہہ رہے ہیں بہت احتیاط کرنا ہوگی آکر برے کی برائی کوئی حد نہیں ہوتی انہوں نے دوپٹہ کی پولیتھین کی پھیلی میں رکھتے ہوئے کہا جو تانیا نے مہیا کی تھی چادر سے اس طرح چہر اٹھام لو جیسے چادر سے پردہ کرنے والی اٹھامتیاں تانیا بڑی اممہ کو پانی مانی پلاؤ اور ہمیں اجارت دیں آپ لوگ انہوں نے ریبہ کی چادر پھر سے درست کی اور بڑی اممہ کو امی کو گلے سے لگا کر اجارت مانگی مظرور اظہار فوراں کمرے سے باہر نکل کے دوسرے بھائیوں نے ریبہ کو سر پر ہاتھ پھیرا ریبہ لڑ کھڑائی تو پاس کھڑے لوگوں پر اس کی کیفت کھلی بیٹے ہمت سے تم اپنے گھر جا رہی شانہ نے اسے بازو کی گھیرے میں لے لیا اور سب لوگ ان کے پیچھے چل پڑے تانیا البتہ بڑی اممہ کو ہوش ملانے کی ترقیبیں کر رہی تھی دیکھو ریبہ رونے کی آواز بالکل ہی نکلنا چاہیے مظاہر نے اس کے شانوں پر دباؤ دارل کا سمجھا اکا جان وہ مظاہر سے ریپڑ گئی پھر وہی ارکت سب ہی خبر آگئے آپ لوگ بس یہی ٹھہرے نفیس کو آ جانے گھر کیا افراد سے کھا اور ریبہ کو خود آگے بڑھ کر تھام لیا مون ٹرائیور کے ہمراہ پشٹ پر ہاتھ بانے کھڑا تھا اس کا چہرہ کسی دلہ کے چہرے کی طرح کھلاوہ نہیں تھا کتی بے تاثر اور سپارٹ اس نے کچھتی سی نگاہ ماں باپ کے درمیان چادر میں نے اپنی ریبہ بڑھ ڈالی ایسی نگاہ جو اتفاق سے بڑھ جائے کرتی ہے گیٹ فاہ ہوا گاڑی باہر نکلی یوں ہی خوام کا دل دھڑکے ایک بہت بڑا منحلت ہے گیٹ بند کر دیا گیا سب لوگ ڈرائنگ روم میں واپس آگئے باقی افراد کو وقفے سے روانہ ہونا تھا ظاہر بہت پر سکون نظر آئے رہے تھے ان کے چہرے پر بہت عرصے بعد ایک واضح سکون دکھائی دے رہا تھے اس مرتبہ آرام سے چیت گئے تھے چیت جانے کے احساس سے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے لیکن ایک کانٹا عمر بھر کا کہیں چھپ کیا تھا جس نے خوش اور سکون کو لمحہ میں ضرور ٹھیس کرنا تھا سکون کے اس لمحے میں ماسوم پاشا کی وہ ماسوم اور شاکی سا چہرہ پھر اس کے روبرو تھا اسی چہرے دیکھ دیکھنا مار جا یا رب مجھے بھی نا یہ والا ناول میں میرا نا مجھے گصہ چڑ رہا ہے کہ ریبہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونی چاہیی تھی اس بقیرت چوال آدمی کی یا مجھے نا بہت زیادہ گصہ چڑ رہا ہے بلا وجہ کا یہ کیا تک بندی تھی کہ میں ان کے ساتھ اس کی شادی کر آ دیا ریبہ کی پکڑ کے ماشاءاللہ آپ صبح سے لے کر رات تک اسی طرح مصروف رہتی ہیں ہمیشہ سے محنون نے استانی عائشہ سے دریافت کیا بیٹا مصروف ہے تو ایک نعمت ہے ترس نہیں کھانا چاہیے مصروف انصار پر رش کرنا چاہیے کام کے بعد آرام کا اپنا مذہب بولی اس وقت انہوں نے پلنگ آنگن میں لگالا ہوا تھا جس پر دونوں ریٹی بھی تھی محنون کے لمحے لیٹے لیٹے اضافہ ہوا کہ نیلا آسمان یہاں سے وہاں تک ایک سیاہی ہوتا ہے ایک سیاہی ہوتا ہے مگر سہرائی علاقوں میں رات کو نظر آنے والا آسمان سب سے خوبصورت ہوتا ہے جسے زیاہ اوڑنی میں جھل مل کرتے تارے ٹھیکیوں وہ کافی دیر تک مبھوت سی آسمان کی حدو کو پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی آج سے پہلے آسمان کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا اس کے موں سے بے سخت نہ نکلا اس کالے آسمان کو کون دیکھے اگر یہ بے شمار تارے ایک دوسرے کے پیچھے باگتے دوڑتے رظر آئے اللہ کتنی صحیح بات کیا آپ نے خالہ جان یہ کہہ کر یک دم یوں خاموش ہوگی جسے کوئی بہت ضروری بات یاد آگیا جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو ستانی عائشہ نے سے ٹوکا کیا سوچ رہے مانور جی وہ بس یہ کہ آپ نے مجھ سے بھی تک کچھ نہیں پوچھا کوئی سوال نہیں کیا بیٹی جس صورت پر مسافت و تھکاوٹ کے دھول پہلے سے سستانے تو دیتے ہیں سوال جواب تو عمر بھڑ کی بات ہے میرا کہہ اللہ تم مجھ پر اعتبار کرو گی تاکہ میں تمہاری منت کر سکا اس ٹیشن سے لے کر یہاں اس پلنگ تک مجھے افسوس رہا کہ ایک سمجھدار ہوشمند بچی بسلسل جھوٹ کا سہارہ کیوں لے رہی ہے حالانکہ جھوٹ سے کوئی سہارے ملتے ہیں سب سے بڑا اب جھوٹ کا ہے یہ ہے کہ وہ خدا خدا بندے کے درمیان خدا بندے کے درمیان آر بن جاتا ہے دعاوں سے ایسا چھین لیتا ہے حالانکہ سہارہ تو دعا کا خوب ہے خیر تم شرمندہ نہ ہو نا عمری گلتی ہو والی ہے بہرحال مجھے انتظار ہے محنور خاموشی سے ان کا حرف حرف سن رہی تھی ایک عجیب سی خجال عدد پر تاری ہونے لگی ہاں وہ ہم کیا بات کر رہے تھے سہرہ میں نظران میں تاروں بھرے آسمان کی اس نظارے کی کوئی مسئل نہیں ٹھیک ہے خالہ جان آپ مجھ سے آج ہی سننے ساری سے چاہیے جھوٹ بول بول کر میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا خالہ جان سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دو کیونکہ میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں پتہ ہے مجھے استانی آئیشہ نے جواب دی آپ کو کیسے پتہ اس نے قدر حیرت سے پوچھا تمہارے چہرے پر لکھا ہے وہ پورے سرار انداز میں مسکرائیں ہاں بعض انسانوں کو چہرے پڑھنے کا ملکہ ہوتا ہے سنے میں نے مگر مجھے چہرے پڑھنا نہیں آتے بہت آسانی سی دھوکہ کھا لے دی محنور کے لہجے میں عجیب سا کرب تھا کوئی بات نہیں بعض اوقات علم بڑی مشکتوں کے بات ملتا ہے مگر پھر یہ علم مستند ہوتا ہے وہ آسمان کی بیکرہ وستو پر نظر جمعہ کہہ رہی تھی محنور خاموش رہی کتنے بہن بھائی ہو تم لو استانی پوچھنے لگی صرف دو بہنے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے ہماری مردانہ سپورٹ بہت کمزور ہے کہ ہمارے والد بھی طویل عرصے سے بیمار ہے ہماری یہ کمزور نہیں ہے ہمارے لئے زاب بن گئے محنور کی آواز پھر آگی یہ سوچ صحیح نہیں ہے سپورٹ صرف اللہ کی ہوتی ہے باقی سب تو ہلے وسیلے بعض بچے دنیا میں اس طرح آتے ہیں کہ نائن کی موت تو یہ نہ باپ اس کے باوضیت قدرت ان کو پروان چڑھاتی ان سے بڑے بڑے کام لیتی تو یہ سوچ غلط ہے تو یہ غلط سوچ اپنے ذہن سے نکال دو اس طرح تمہیں آرام آج لے گا خیئر گزر بسر کا ذریعہ کیا ہے انہوں نے پوچھا اببو کی پینشن آتی ہے امیر چھوٹی بہن گھر میں ٹیشن پڑھا لیتی ہمیں ایک سکول میں ملازمت کر رہی تھی سترہ سو روپے تنخواں ملتی تھی چھوٹی نہ کرنے پر پچیس روپے اضافہ ملتے تھے تو ملازمت کی چھوڑ دی کیا مجبوری تھی اس تانی آئیشہ کو سترہ سو پچیس روپے خاصے ماکول محسوس ہوئے چھوڑی نہیں سکول والا نے نکال دیا مازد کے ساتھ بس آپ اسی جگہ رک جائیں مزید کوئی سوال نہ کریں میں آپ کو بتاتی کہ مجھے کیا کچھ پیش آئے خالہ جان میرا نکاح ہو چکا ہے لاکھوں روپے مہر پر لیکن جس سے میرا نکاح ہوا میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر تم نکاح سے پہلے نکاح کر دیتی اس تانی آئیشہ کو تاجب لاہک ہوا کر دیا تھا سو بار کیا تھا وہ بولی پھر زبردستی کس نے کی تمہارے ساتھ جس سے میرا نکاح ہوا اس نے بقول اس کے کہ وہ مجھ سے عشق کر دا بتل کیسے مسکرائی مگر تمہیں وہ پسند کیوں نہیں اس تانی نے پوچھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں کس سے پسند کیا جائے اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا شکل اچھی نہیں بہت خوبصورت ہے اس نے فوراں ٹکڑا لگا ارے پیسے والا تو وہ ہے جب بھی تو لاکھوں کا مہر باندھا پھر برائی کیا ہے برائی یہ ہے کہ اس میں اچھائی کوئی نہیں اس نے جواب دیا ناممکن سے بات ہے کوئی بندہ بشیر ایسا نہیں ہو سکتا جس میں صرف ایک ہی بات ہو یا تو اچھائی یا برائی اللہ نے ہر شئے کو دو رکھوں میں تخلیق کیا اچھائی کا دوسرا رکھ برائی اور برائی کا دوسرا رکھ اچھائی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جب پہلی مرد پر کسی انسان کا برائی والا رکھ دیکھ لیتے تو اپنے طور پر فیصلہ کر کے فارق ہو جاتے کہ بس یہ برا ہے خالہ جان وہ واقعی برا ہے بہت بڑا بلیک میلر اور سمگلر اس کے پاس بے تحاشر دولت ہے جس کی ورہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا اس نے استانی کی بات کارٹ کر جملہ فٹ کیا اگر اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہوتا تو تم سے عشق کا دعویٰ ہرگز نہ کرتا اس نے ایک بہت امدہ رڑکی کا انتخاب کیا میرا خیال ہے خوبصورت عورت ہے اس کے آس پاس بہت ہوں گی اتنا خوبصورت دولت میں دادمی تو راجہ اندر منہ رہتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس نے خوبصورتی کے عورت سے تمہارا انتخاب کیا استانی عائشہ نے بڑے مورتب انداز میں بات مکمل کی اس نے گردن موڑ کر استانی عائشہ کو یک ٹک دیکھا اس شخص کی ورہ سے ہمارے خاندان میں آگ لگ گئی ہے آپ اس کی فیور نہ کریں ابھی آپ کو حقیقت نہیں پتا اس کی آواز میں آنسو غالب آگے ہاں میں حقیقت تم سے ضرور سنوں گی مگر ایک بات ہے وہ بگڑا تھا تو تو سمر سکتا تھا تمہاری خاتے لے مگر شاید اس نے تو کسی سے بات بھی نہیں کی ہوگی اس سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی ہوگی مہنور نے بڑے دل گرفتہ انداز مستانی کی طرف دیکھا وہ اتنا برا کہ مجھے فسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کی حمایت کر دیا بات یہ ہے کہ آپ اسے جانتی نہیں آپ کبھی اسے ملی نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم نے بتایا وہ برا آدمی اتنا تعرف کافی ہے اپنے خاص قائب دماغی سے بہلے انداز میں مخاطبی بہرحال وہ برا شخص اب تمہارا میہ اور میہ بیوی کا رشتہ سب سے کمزور رشتہ سب سے مصبوط رشتہ تم بھاگ کر کتبین میں پہنچا بہر صورت اس سے ایک پاس ہے رشتہ تو قائم ہے مانو ششتر سے اٹھ پیٹ کی شہر پناہ کی دیوارے جیسے دھہر گئی تھی اور بلکل گمسم ہوگی اور سینے پر ہاتھ سامنے دیکھنے لگی استانی عائشہ نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا میری باتوں سے پریشان ہوگی بیٹی گھبرانے کی بات نہیں میں تمہیں اپنے گھر سے جانے کا نہیں کہہ رہی حق بات کہہ رہی ہے تمہارے بھلے کی بات کہہ رہی ہے انسان کو اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے یا برائی یہ اس کی حکمت کے راز ہے بس وہ اپنے بندوں کا اسماتا ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی بات میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے مگر اس میں اس کے لئے بھلائی نہیں ہوتی بعض اوقات کوئی بات اس سے اپنے خلاف محسوس ہوتی ہے مگر اس میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے کہا گیا کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے خود اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو وہ دیرے دیرے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کی جان میں چان آئی اور بیٹی یہ بھی ہے کہ بعض مرد پر کسی بھلے آدمی کے ساتھ عورت کی شادی ہوتی ہے مگر وہ شادی کے بعد ماز اللہ گمراہ ہو جاتا ہے کسی بیشاورد دولت کے دام میں اُلج جاتا ہے نشہ کرنے لگتا ہے دولت پر بات کرنے لگتا ہے بھلی عورت ایسے مرد کے حسات بھی نباتی ہے قسمت کا لکھا سمجھ کر حالانکہ ان حالات میں اس کی زندگی ویران ہو چکی ہوتی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ عزت بہرحال اسی میں ہے کہ عورت اس کے نکاح میں ہو اسی کے ساتھ رہے اللہ سے اچھی امید رکھ کر کوشش کرتی رہے کہ اس کا شوہر راہ راست پر آ جائے نیکی دریاں میں بھی پڑی ہوئی ہوئی ہو تو دوبتی نہیں ہے ٹیرتی رہتی ہے قردت کا ہاتھ اس نیکی کو یوں محفوظ کر لیتے جیسے لسی بل ہو کر مکھن نکالتے ہیں دیر تھا وہ مکھن ہتیلی پر اٹھا لیتے ہیں اس طاقت کو استعمال کر کے اس کی زندگی بدل سکتی ہو وہ تمہارے حق میں موم ہے جو بنانا چاہو بنا سکتی ہو سب کچھ تمہارے حق میں ہو سکتا ہے مالک نے تمہیں بہت کچھ دے دیا میری بات سمجھ رہی ہو نا وہ بولتے بولتے پوچھنے لگ اس نے اس بات میں گردن ہی لا دی ہم کسی کو مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتے مگر اس روشنی کا راستہ تو دکھا سکتے آگے اس کی مرضی چلے نہ چلے جب ہم کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خود کو اس سے بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں مگر یہ درست نہیں احساس برطری کے ایک شکل ہے ہمیں کیا خبر ہماری کونسی بھول چک ہماری نیکی عبر بات کر چکے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مالک کی نظر میں ہماری کیا وقت ہے اگر نیکو بدوں کا فیصلہ اسی دنیا میں اتنی آسانی سے ہو جاتا تو روز جزا و سزا کا دین مقرر کرنے کی کیا ضرورتی ہے اگر آواز خلق نکارہ خدا ہے تو آواز خلق کے حساب سے برا اچھا بھی بن سکتا ہے نہ چاہی کی حد سے نہ برائی کی سب سے زیادہ برا تو وہ ہے جس کے قلب میں سکتی ہے اس پر کسی بھلائی نیکی کا اثر نہیں ہوتا یہ محبت ناشنا دل ہوتا ہے محروم و بدنصیم اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے اس کا دل برا کیسے ہو سکتا ہے استانی آئیشہ کہہ رہی تھی لیکن ہمارے گھرانے کمر پھر کا روک دے کر اپنا مطلب حاصل کرنے والا محبت کے معنی کیسے جان سکتا ہے یہ تو بدترین خود کرتی وہ صفاقی ہے وہ ہاں سی دیر بعد گویا گیا کیا تم مجھے بتانا پسند کرو کہ شروعات کیا تھی استانی آئیشہ نے پوچھا وہ اپنی ہاتھیلیاں دیکھ کر کوئی سوچنے لگی کہاں سے بتانا شروع کریں کسر خواجہ میں اچھا ہون کسر خواجہ آگیا میرا تے دیل کردہ میں وہ کسر خواجہ نو اگل آدیاں پھڑ گئے کسر خواجہ میں خاصی گہمہ گہمی تھی سب نوکر ملازم صاحب سوچرے کپڑے پہنے دولن کے سواکت کو تیار دی نفیس خواجہ اور شہانہ کے بہت قریبی رشتدار دوست تھے ہیلیاں بھی گھر پر موجود تھی جنہیں بتا دیا گیا کہ بارات میں بحدود مہمان بلائے گئے یہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان کی خوشی شیئر کرنے آئے تھے جیسی دولن کی گاڑی کی تلا ہوئی سب لوگ گیٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے کھوٹی پر نفیس خواجہ کی حدایت کے مطابق چراغہ کا احتمام ہو چکا تھا یہاں واقعی لگتا تھا کہ شادی کا گھر ہے شہانہ ریبہ کو تھام کر گاڑی سے باہر نکالا تو ان کی دوستوں نے فوراں دائم آیا آ کر تھام لیا وہ شہانہ کو بارک بات دے رہی تھی مون کو پیار سے گلے لگا رہی تھی مختلف قسم کی آواز ریبہ کے کانوں میں آ رہی تھی مگر مشکل سے کوئی جملہ پلے پڑھ رہا تھا اس طرح کے مقابلے میں یہاں ایک خوشیوں کا ایک جہکار تھی بھئی مون تمہاری حقیقی بہنیں تو ہے نہیں تمہیں ایسا کرو ہماری بچوں کی راستہ رکوائی دے دو یہ بھی تمہاری بہنیں اور منافع کے بہنیں بننے میں کوئی فرج نہیں ہے شہانہ کی ایک دوست کی جملے پر زبردست کہکا پڑا ماما رستہ رکوائی بھی لے لیں گے پہلے دلہن دکھائیے سچ میں بڑی بیچینی دیکھیں تو سبھی مون بھائی نے کیا کارنامہ انجام دیا اتنی لمبی کیوں میں کس کو باہر نکالا ہے ایک شوک اور شنگ آواز ریبہ کے کانوں میں ٹک رائی بھئی اندر تو چلو جی بھر کر معاینا کر لینا دلہن کا کوئی ٹروفی دینا چاہو تو وہ بھی دینا مون کو شہانہ کی دوست نے بات کی اختتام پر کہکا بھی لگا یعنی آپ یہ بتانا چاہیے کہ دلہن بہت اچھی ہے کمرے تک کیسے چلا جائے وہی لڑکی بولی بتاؤ زرہ حد بے تابعی کی زرہ مون کی طرف دیکھو کتے سبر سے کھڑا لگتے ہیں انلیمیٹڈ ٹائم اس طرح کھڑا رہے سکتا ہے تم نے ایسا سنگے مرمر کا دلہہ کبھی دیکھا اس لڑکی کی والدہ گوئے ہوئی مون جیسے سٹ پٹا کر محول میں واپس آگا اور بڑی زبردستی کی مسکرہت اپنے ہونٹوں تو کلا ہے ایسا لگتا گن پوائنٹ پر نکال پڑھوائے تم نے بیٹے کا شہانہ کی ایک اور دوست نے مون کی طرف نشانہ بانا مون خود کو موضوع بنتا رہے کر جیسے سامل گیا ارے نہیں بھی میرے بیٹے نے دل و جان سے ریوہ کو قبول کیا کیوں تنگ کری ہو یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے بہت کم بولتا ہے شہانہ نے بہت محبت سے کہا نفیس کو آجا نے بہت شکر گزار نشرو سے بی بی کی سل دیکھا بھئی تم نے اپنی ماں کو کس طریقے سے بتایا تھا کہ تم نے ریوہ کو دل و جان سے قبول کیا کازی کے سامنے تو بس قبول کیا بولتے سنے دل و جان سے قبول کیا تو آج تک نہیں سنا شہانہ کی دوست نے اپنی بات کے اختتام پر پھر کہہ کر لگایا چلی لڑکے اور ڈیمانڈ کرو آج سے یہ تمہارے پکے پکے بھائی ہیں بقت آئے نہیں کرو جو مانگنے بلا تکلف مانگو اور ہاتھ نئے لانٹ لینا وہ مزید بولی آنٹی آپ تو ایک دم مخالف پارٹی کی لگنے لگی دوسری گاڑی بھی پہنچ گی سنی جگم گٹا دے کر تیری سن کی طرف ہے اچھا ہوا یار تم آگے میں تو پریشان ہو گیا ہوں مون نے مسکرا کر حصہ لیا یار ابھی سے پریشان ہو گیا ابھی تو بیگم کمرے تک نہیں پہنچی نفیس کو آجا کہ ایک دوست نے بر جستہ کہا جس پر کہکو کا تو فان امٹ پڑا جی دلہن تک اپروچ کرنا ہے تو کچھ مکمکہ قدم آگے بڑھائیے ایک لڑکی بولی پچیس ہزار سے ایک پائی کم نہیں ہوگی دوسری لڑکی آگے بڑی مائی گاڈ آپ ایسے گئے دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے یا میں کبھی کبھی ملنے آ جائے کروں گا مون نے بے ساختہ کا دو لاکھا تو دلہن اس وقت زیور پہنے ہوئے کچھ ہوش کرو اس کی ہماکت کا حساس دلیا اچھا مجھے علم نہیں تھا چلیں پھر مجھے ساتھ لے چلیں یہ مجھ سے ملنے آ جائے کریں گی ٹھیک آپ پچیس ہزار کہیں سے آواز ہو بری میرا بیٹا تو پچیس کروڑ کا بھی نہیں شہانہ نے آگے بڑھ کر مون کو گلے سے لگا لیا ممی آپ نے مجھے پہلے کی نہیں بتایا کہ یہ سب بھی ہوگا مون نے کا یہ تو ہوتا ہے بیٹا یہ خوشیوں کے رنگ اللہ کرے تمہیں خوشیاں مبارک ہو یہ خوشی راس آئے لڑکیوں مون کو پتہ نہیں یہ اس رسمے بھی ہوں گی وہ اتنے پیسے جے میں رکھ کر نہیں ہے میں جو دے رہی ہوں اچھی بچوں کی طرح رکھ لو دنہن کھڑے کھڑے تھگی ہوگی شہانہ نے ماملہ نپٹانے کی کوشش کے کچھ نوٹ پرس میں سے نکال کر ایک لڑکی کی طرح بڑھائے یہ رکھ لو آپس میں پارٹ لینا اب آنٹی سے بحث نہیں شابش کتنے آنٹی لڑکی نے ہاتھ یوں پیچھے کیا کوئی وہ زبردستی اس کی مٹھی میں دبا دیں گی بہت سارے مجھے تو دور دور سے ہی نظر آ رہے ہیں ممی کوئی ایسی رسم نہیں ہوتی جس میں دل ہے کہ بھائی بند کو بھی کچھ ملتے ہیں میرا مطلب ہے اتنا سارا ناکابل لے واپسی ویداؤٹ کاؤنٹنگ سنی کے رال ٹپکنے لگی تم اپنی بھابی کو تنگ کرنا اندر جا کر گھٹنا پکڑ لینا ان کا جب تک مطالبہ پورا نہ کریں چھوڑنا نشہانہ ایک دوست نے سنی کو خوش کر دیا اگر روز تنگ کرو تو کیا روز ملیں گے اس نے شریر انداز میں پوچھا سبحان اللہ بلکل خیمے کے اندر ہی آگئے اونٹ کی طرح شادی ایک مرد پہ ہوتی اور رسمیں بھی ایک لڑکی نے سنی کی طبیعت صاف کی دو دفعہ بھی ہوتی ہے کیوں ڈیڈی سنی نے پھر شرارت پر انداز میں باپ کو دیکھ کر کہا تیسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے مگر تمہاری امی کو یہ دنیا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے جنت میں بھی جانا پسند نہیں کیا نفیس قواجہ کس بات پر کہہ کے بلند ہوئے بتائیں نا آنٹی نے یہ کتنے لڑکی پھر شہانہ کی سنگ پتو آجاوئی سنی ٹھیک کہہ رہا بہت سارے آباس میں بانٹنے نہیں رکھ لو بیٹے اب دولہن کو اندر جانے دو اتنی بے سبری ہو گیٹ پر ہی اڑ گئی دولہن کو اس کے بیٹروم تک پہنچنے تو دیتی نفیس قواجہ کی بھاوچ بولی ان کا کیا بھروسہ ماشاء اللہ فل آف سٹیمنہ ہمیں درودہ تکھیل کر دولہن کا ہاتھ پکڑ کر اندر گھس کے لوک لگا دیتے تو ہم بس دروازہ پیٹتے رہ جاتے لڑکی نے تو سی پیش کی سب اندر بڑے مرد حضرات رائنگ روم کی طرف اور خواتینوں لڑکی دولہن کے ہمراہ اوپر بیٹروم کی طرف مون بھی مرد حضرات کے ساتھ چل پڑا ارے تم ہی دے جا رہے ہو مووی بن رہی ہے دولہن کے ساتھ ہاتھ رو شہانہ نے سمت وچہ کر کے کہا واہستہ قدمہ سے دوبارہ ان کی طرف چلا ہے ایک لڑکی جو سب سے زیادہ بیتاب بے چین نظرارتی ریبہ کے گھنگٹ میں جیسے مو دے دے بیٹی واہ مون تمہاری دولہن تو بہت پیاری ہے جیسے آلہ کالٹی کی گوڑیاں میری باربی جیسی بلکہ آئیسٹریم پالر والی باربی جیسی توبہ ہے سب اس کی نقشہ کشی سے محضوظ ہوئے مجھے کے بتاریوں دیکھا ہوئے میں نے مون نے ہلکی سے مسکرہات کے ساتھ کہا دولہن بنا ہوا تو نہیں دیکھا یا جس جگہ دولہن بنی تھی وہیں دھرنا مارے بیٹھے دے لڑکی بولی ہاں سنے دولہن بننے کے بعد شکل بدل جاتی وہ جوابن برجستہ بولا کمنے میں چلو پھر بتانا کتنی بدلی ہے شکل لڑکی بھلا باز آنے والی تھی شہانہ کی بہتی قریبی دوست کی بیٹی تھی تو میں کیوں بتاؤں گا جس کی شگال ہے اسی کو بتاؤں گا مون کا اتنا کہنا تھا کہ لڑکیوں نے ہاؤ حکار مچا دی خواتین بھی محضوظ ہو رہی تھی آنٹی کہتی ہے مون کو تو بولنا نہیں آتا لڑکی نے دی دینا چاہے ممی یہ نہیں بول سکتی گنگا ہوتا تو ریبا کے گھر والے اس کی شادی میرے ساتھ کیسے کر دیتے آخر یہ کلوتی ہے قربانی کے بکرے کی طرح چیک کیا ہوگا مجھے نظروں ہی نظروں میں وہ اس لڑکی کو گوہ زج کرنے کے ٹھان چکا تھا مگر دان تو اکتیس ہی گنے ہوں گے کیونکہ اکل دار تو ابھی نکلنا باقی ہے پھر فٹنس سیٹیفیکٹ کیسے حاصل کیا کرپشن تو نہیں ہے بیچ میں آئی مین ان بیٹوین نہیں نہیں یہ اندازہ تھا شادی تک نکلائے گی مگر آپ حلکان ہو اب یہ ریبا کا ہیڈک ہے اس نے گزارا کرنا اس کی مسکرہ ٹھونٹا پر کم آنکھوں میں زیادہ دی ٹھیک تو کہہ رہا ہے مون گزارا تو اب بیبا نے کرنا تم اتنی فکر مند کیوں جب تمہاری ہونے لگی کہ تو بتیس کنکر ہی کرنا ایک خادون نے معاملہ رفا دفا کیا سبداللن کے ساتھ مون کے بیٹروم میں داخل ہو کہ مووی کیمرہ مسلسل آن تھا نوکچوک بھی ریکارڈ ہو رہی تھی ہنسیو کہکے بھی شہانہ نے ریبا کو بہت پیار سے بیٹ پر بٹھایا اس کا گھونگو ٹوچا کر کے پہ شانی پر بوسا دیا میرے گھر میں بہار بن کے آئی اللہ میرے گھر کو ہرا برا رکھے آمین دوسری حاضر خواتین نے مشتر کا صدا بنند کی ایک لڑکی نے ریبا کا لباس درست کیا اسے مووی میکر کے مطلوبہ زعوے سے بٹھایا آو مون تم بھی برابر بیٹھو یہ مووی تو یادگار ہوتی ہے شہانہ نے کہا شہانہ کی جیسے اس کا مور تبدیل ہوگا اور شہانہ کے جواب کا انتظار کے بغیر تیری سے باہر نکل گیا شہانہ ایک ثانی چپسی ہوگی ماشاءاللہ شہانہ تمہاری بہو بہت کیوٹ ہے ہمیں بہت پسند آئی اس کی دوستیں بولی تو وہ محول سے فوراں لوٹ آئی تھانکس انہوں نے مسکرا کر گا تمہارے آر سی مصف کی رسم نہیں ہوتی شہانہ یہ مون کیوں چلا گیا اسی دوست نے پوچھا مون کا سرد و خوشک انداز وہ بھی اپنی شادی کی موقع پر شہانہ کو بہت محسوس ہو رہا تھا خود کو یہ سوچ کے تسلی دینے کی کوشش کی کہ اس کا تو انداز ہی ہے یہ شاید شرم و ججک سے اس موقع پر ریبا بیٹے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھو یہ تمہارا کمرہ بلکہ گھر تمہارا گھر ہے اسی فیل کرو انہوں نے گاؤ تکیہ اس کی پوشتے ٹکاتے ہوئے گا مان ریبا کی آنکھوں سے آنسو کترہ کترہ ٹپکنے لگے شہانہ کی نازل فورا نہیں پڑ گئے کیا بات ہے میری جان بلکل ہونا نہیں یہاں بھی تمہارے ماں باپ بھائی موجود ہیں انشاءاللہ تم بہت اچھا محسوس کرو گی مون بہت کیرنگ ہے وہ تمہارا بہت خیار لگے گا اس کی آداد بہت اچھی ہے وہ اپنے ددیال کی آنکھوں کا تارہ ہے سب اس سے پیار کرتے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی انشاءاللہ وہ انگلی کے پورس اس کی آنسوس آپ کرتے ہیں بہت محبت سے سے تسلی دے آئی تھی اور پھر جب بڑی امار بھائیوں سے ملنے کو جی چاہے جا سکتی ہو جتنے دن رہنا چاہو رہ سکتی ہو مون تو میں کبھی منہ نہیں کرے گا وہ مسید تسلی کے زمن میں بولی آنٹی ریبا آپ کا سیلیکشن ہے یا مون کا ایک لڑکی نے پوچھا یہ فرس سیلیکشن تو تمہارے رفیس انکل کا پھر ہم سب نے اگری کیا بہت اچھا سیلیکشن آپ کی دفعہ بھی انکل کی پرفارمس اچھی تھی اور اب بھی لڑکی شرارتن بولی سب خواہت انہانس پڑی اس کا مطلب ہے مون بہت اوبیڈین بیٹا ہے مرنہ آج کل تو بچوں میں خود سیلیکٹ کرنے بلکہ لوف میریج کرنے کا رجحانہ ریبا ان کی باتیں برابر سن رہی تھی اب تک اس نے مون کے بارے میں کوئی گروہ خوز نہیں کیا تھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ساری دنیا میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اس کی بھی ہو رہی ہے وہ سلسل مون کا ذکر ہوا تو فطری طور پر اس کا ذہن اپنے ہمسفر کی طرف چلا گئے جس بات میں لطیب سی حلچل مچی تانیہ کا سکھایا سمجھایا ذہن میں گردش کرنے لگا تو دل کے دھڑکنے کا انداز بدب دیل ہو گیا جس وقت دلہن بن رہی تھی تو بس ایک افسودہ سی کیفت تھی کہ وہ بڑی امار بھائیوں سے گوٹ جا رہی ہے جدائی کے احساس سے ذہن ماؤف تھا مگر اب بھی سے مون کے خیالات آنے لگے عجیب سی گبرات بھی تاری ہونے لگی تانیہ کے کچھ تاکیلی جملے یاد ہے تو ہتیلیوں میں پسینہ اترنے لگا چلو ابھی لڑکیوں اب دلہن کا پیچھا چھوڑ دو اسے آرام کرنے دو کھانا لگواتی ہوں ہم لوگ تو کھا کر آئے ہیں مگر یہاں کا انتظام کر کے کہی تھی مجھے پتا تو تم لوگ مجھے بکشو کی نہیں بروسٹ اور مٹر کڑائی اسپیشلی بنوائے تم لوگ کے لئے برینی بھی ہے کیونکہ چاول کی ڈش کے بغیر دعوت بغیر دلہ کے دلہن لگتی ہے شاناز پورے موڈ میں تھے ان کی بات پر ہلکا کہکا پڑا تینکیو آنٹی ویسے میں پتا تھا کہ کھانا اچھا ہی ملے گا ہم جب آتے ہیں اچھا کھانا کھا کر ہی جاتے ہیں ہمارے ہاں تو ہوتلنگ زیادہ ہوتی ہے مکھن تو لگانا پڑے گا گھر میں کھانا تیار کھانے کا تو ٹیسٹ ہی دوسرا ہوتا ہے وہ ترکی بہ ترکی بولی پھر سب ریبا کو خدا فیس کہا کہ اس کے رکھ ساتھ چم کر کمرے سے باہر نکل گی شانہ نے اسے آرام کرنے کا مشروع دیا سائٹ پر رہ کے پانی کا بتائے دودھ بجوانے دودھ ضرور پینے کی تاقید کی اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کر گی ریبا نے گہرا سانس لیا اور پاؤں پھلا دی اور کمرے میں نظر دھولانے لگی سامنے ہی دیوار پر مون کی بڑی سی رنگین تصویر تھی بلیک 3 پی سوٹ اور سرک ٹائم میں جس پر بلیک ڈراؤٹس پڑے ہوئے تھے ہونٹا پر بڑی مبھم سی مسکرہ ہٹ تھی بالوں کا سٹائل بہت دلکشت تھا آنکھوں میں پلا کے جگ مگاہر تھی بہت گوڑ سے تصویر دیکھنے لگی ایسا ساتھ میں خوشکوار سے تبدیل ہی رولے گی اس کی بھاری اور دھیمی آواز کمرے میں گوزنے لگی کچھ در قبر میں لڑکیوں کی شوکیوں کا جواب دے رہا تھا جن لبوں کے بعد اس نے تصویر سے نظریں ہٹا کر بہلوں میں پڑے دوسرے تکیہ کی طرح دیکھا کچھ در وہ یہاں ہوگا میرے خدا اس نے آگے مولنی یا اللہ ویتہ بولنے والی ان سے کیسے بات کر پاؤں گی اسے نئی الجن در پیش ہے کہیں میں بھیوش نہ ہو جاؤں یہ تماشا ہوگا یہ اور تماشا ہوگا اس نے اتنی سوچوں نے کھیلیا جانے کب تک وہ سوچتی رہی مان دروازے کے ہینڈل کھو وہ پاؤں سمیٹ کا جکتم سمل گی دروازہ کھول اور ماسی کی جگہ نہیں رکھی گئی ملازمہ دودھ کا گلاس لی اندر آگئی اسلام علیکم چھوٹی بیگم مبارک ہو آپ کو ہم سب نوکر آپ کے آنے سے بہت خوش ہیں وہ گلاس سائٹ ٹیبر پر اکتے ہوئے بہت کشیام دانا انداز میں کوئی ریبہ کا کہتی خاموشری بڑا اچھا گھر ملا آپ کو بڑے دیال دن والے لوگ ہیں ہمارے مالک بڑا پیسہ ہے ان کے پاس ایسی خرص بھی کرتے ہیں جو یہاں نوکر ہو جاتا ہے اس کا کہیں ہو جانے کو دل نہیں کرتا سارے نوکر ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں فاری وقت میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں مالک لوگ تو دوپیر تک گھر سے چل جاتے ہیں اکیلا گھر ہوتا ہے نوکر اب تو خیر آپ آگئے ہیں ہمارے وقت خدمت کو حاضر ہے وہ اقتبادر سے بولتی جاری تھی آپ کا دولہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے قسمت والیوں کا ایسا بر ملتا ہے اللہ آپ کا نصیبی میں چمکتا رکھیں وہ مزید بولیں میں تھا نکیا سی نا یہ ریبہ تیتنی تھی نا وہ بلاڈلی اور یہ وہ انڈر تے زمائی شانی سی تو انہوں نے دیکھو کسا گاندھا ٹکریا اس پر ملا نا تو اس کے مظاہر کو بندہ کتوں کے اگر ڈال دے بگایرات آدمی نے پہلے نا انہوں نے محنور دنال پیڑی کی تھی اس تو بعد نا اپنی پینڈ دنالی آپ انہوں نے جہنم دے بھی تک دے رہیتا لانتی نے سبہ کو سب سے پہلے آپ کی نظر اتاروں گی ماشاءاللہ بڑا روپ آیا سارے بیگم صاحبہ کو کہنے بیولن بہت اچھی ہے عمر بھی بہت کم ہے خیر میں چلتی ہوں بیگم صاحبہ نے کہا دودھ ضرور پی لی جیگا کھانا بھی بھی جوائیں گی بھوک لگے تو موند صاحب کے ساتھ کھا لی جیگا ٹھیک ہے وہ بستر کی زیادہ درست کرتے ہیں اچھا میں جاتی ہوں صبح کو آپ سے ملاقات ہوگی بڑی اممہ کا خیال ہاتھیں اگدم اس کی ہچکیاں بند گی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی سے پتہ بھی نہ چلا کہ مون کسی وقت کمرے میں اسلام علیکم میرا خیال ہے بس کریں اٹھتے قریب سے اس کی آواز ہے کہ ریبہ بری طرح ہڑ بڑھا کر سیدھی بھی دیلیوں دھڑکنے لگا گوہ راستہ میرے تو بھاگ نکلیں بلے سے دم ساتھ کر بیٹھ کی اس کی جھکی نظریں مون کے بلیک چمکتے شوز تک میں دو تھی وہ اس کے بیٹھنے کے منتظر تھی مگر اس کے قدم ڈراسنگ روم کی طرف تھی آپ کو اس کھر میں بلکم کہتا ہوں وہ ایر برش اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا اس روز اتفاق سے ہوتل میں ملنے والی محسوم ہو سادہ سی لڑکی میری ہمسفر میری شریک ہے یادوں کی سوچا بھی نہیں تھا میں تو اس لڑکی کو میں نے شادی سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کوئی پلاننگ نہیں کی محبت کرتے نہیں ہیں یہ ہوتی ہے اتفاق سے مجھے یہ بھی نہیں ہوئی اس پر مجھے بھی حیرت ہے حالا کہ عمر محبت والی ہے اگرچہ عمر بھی آپ سے خاصا بڑھا ہوں مگر بیرا لیا انگو وہ ٹیلتے بھی کہہ رہا تریبہ کو الجھن تھی کہ وہ بیٹھنے کیوں نہیں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا اب مجھے نہیں پتا آپ آئیڈیل بغیرہ کی کسی قائل ہے اور میں آپ کے آئیڈیل سے کتنا قریب ہے کتنا دور ہوں خیر مجھے اس کی جستوجو بھی نہیں اس لئے کی شادی ہو چکی ہے اب یہ سوچنے کے ساتھ رہنا تو کس طرح کے نصولوں کے ساتھ آپ زندگی میں مجھ سے کسی قسم کا تعاون بھی چاہیں گے تو انشاءاللہ میوس ہی نہیں ہوگی اور مجھے جب آپ کے کسی قسم کے تعاون کی ضرورت ہوگی تو آپ معذرت بھی کر لیں گی تو بھی میں برا نہیں مناؤں گا میری فطرت میں جبر و زبردستی نہیں ہے میں اپنی ذات سے کوشش کروں گا آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو لختی لانت ایتے میرے کولا دونوں خطہ تا دونوں پیرانہ لانت لائے بلکہ جتنی دنہ لانت لائے بے گیر تھا جبل آدمی میں شروع سے کم گاؤں بعض وقت تو بہت ہی کم بات کرتا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ ایزی لیں کچھ محسوس نہ کریں بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں میں خود ہی ٹیک ہو جاتا ہوں کسی کو تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں اب جیسے میں آج کی دن شادی کے لئے پہلے ہی زینی طور پر تیار نہیں تھا ڈیڈی نے سیچویشن بتائی تو بہت مشکل سا مائن میکپ کیا اوہ سوری وہ آپ کی رونمائی کا کاروائی تو رہ گی اب آپ کیونکہ میں زینی طور پر تیار نہیں تھا اتنی ایمرجنسی کی شادی کے لئے اس لئے آپ کے لئے بھی کچھ لیا بھی نہیں ممین یہ کنگن نہیں تھے دولہن کو رونمائی میں دے دینا وہ اس کے مقابل بیٹھ کیا اور اس کی تھوڑی انگلی سے چھو کر چہرہ اُلچا کیا آپ بہت کیوٹ ہیں بہت پیاری مگر شادی خوبصورتی اور دلکشی سے مضبوط نہیں ہوتی کچھ قربانیے کچھ سمجھ ہوتے آپ اس میں خلوصوں ہو تو پھر محبت بھی ہو جاتی اگر شادی حسنو جمال سے مضبوط ہوتی خوبصورت عورتوں کو دوبارہ شادیاں نہ ہوتی کسی خوبصورت عورت کا شوہر پہلی خوبصورت بی بی کی موجودگی میں دوسر شادی نہ کرتا اوف یہ کیسا پتھر بلا دولہ تھا خوفناک حد تک حقیقت پسند پہلی رات اپنی نئی نوائلی دولن کی خوبصورتی سے متاثر ہونے کے وجہ صاحب سمجھانے کی کوشش کرتا وہ اس کی خوبصورتی سے قطع متاثر نہیں ہوا حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے ریبا ساری جان سے کام کرے گی ابھی وہ سمبلی بھی نہیں تھے کمون کا چہرہ اس کے چہرے سے قریب ہوا اور اس نے ایک مرد پہ پھر اپنا استحقاق استعمال کیا ریبا کی حالت سے پیشتر مزید کہہ رہا ہوتی وہ اٹھ کھڑا ہوا لانتی کمینا پلیز ریبا آپ چینج کر کے ایزی ہو جائے سونا چاہے تو سو جائیں عمر پڑھئے باتیں کرنے کے لئے آپ بھی اس وقت ٹینس ہیں میں بھی تھکا ہوں اس طرح کی عمر جسے شادی کے لئے بڑی بھاگ دور کرنا پڑتی وہ یہ کہہ کر وارڈروپ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا ریبا نے پہلی مرتبہ نظر اٹھا کر اس کی سمد دیکھا تانیہ بھابی نے جو کچھ پتایا تھا ویسے تو کچھ بھی نہیں ہوا کوئی خوبصورت بات کے تک نہیں ہوئی وہ جو سوچ سوچ کے پریشان ہو دی تھی قدر ایزی ہوگی واقعی تھکے ہوئے ہوں گے اس نے گہرا سانس لے کر توپٹے کے پینے نکالنے شروع کر دی مون باتروم میں جا چکا تھا شاور کھلنے کی آواز آنا شروع ہو گی اس نے توپٹہ اتار کر آرام سے تیہ کیا پھر بیٹ سے نیچے اترائی دیوار میں بنی بڑی سی وارڈروپ اپنا نائٹ ڈرس دیکھنے لگی تو تھوڑی تلاش کے بعد نظر آ گیا پنگ کلر کی نیٹ کی نائٹی تھی جس کے نیچے کارٹن کی لائننگ تھی مگر اس کا گلہ خاصا کہہ رہا تھا وہ کچھ تیر کھڑی سوچ تیری پیٹ ترکیب زہن میں آ گئی گلے میں سیفٹی پین لگا کر اسے تنگ کیا جا سکتا ہے ابھی توپٹے سے دھیرو سیفٹی پین نکال لی تھی وہ رائیڈی ہاتھ میں لے کر بیٹ پر بیٹ گی بیٹ کر مون کے باتروم سے آنے کا انتظار کرنے لگی پھر کچھ سوچنے لگی چند منٹوں کے بعد باتروم سے باہر آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی تو لے اسے سر رگر کر خوش کرنے لگا بواشنوم کے ساتھ ڈرسنگ بھی آپ اس طرف چینج کر سکتی ہے وہ اس سے اٹھتے دیکھ کر بولا ریبان اٹھتے ہوئے دو سیفٹی پین اٹھاری نظر چکایا آگے پڑ گئی پہلے خوف و پریشانی تھی اب اسے مون سے ہیار آ رہی تھی اس کی دو مرتبہ کی گئی متوقع حرکت کی برہ سے وہ چینج کر کے گلے میں بھونڈے پن سے سیفٹی پین لگا کر باہر رہی تو مون کمرے میں نہیں تھا اس نے آزادی گلو تف لیتے ہوئے گلاس پھر پانی پیا دودھی سی طرح رکھا تھا اس سے دودھ گلاس اٹھایا نہیں گیا اور مون نے اسے کہاں نہیں کمرے میں دو ٹیوب روشن تھی جس کی وجہ سے روشنی بہت تھی کمرے کی ہرشیہ واضح تھی کمرے میں لٹکتے کریم کلر کے پردوں میں پڑے مہندی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول تک سیفٹی پینز اوپر سے چمک رہی تھی مون نے ہاتھ بڑھا کر دونوں پینز نکال دی ریبا کی ٹانگیں کامپنے لگی اچھا اس کا گلہ بڑھا ہے اس نے پینے لگی تھی مگر مجھ سے شرمانے کی کوئی وجہ نہیں آپ سر سے پاؤں تک میری ہیں آپ نے سننے نہیں میو بی بی ایک دوسرے کا لباس ہے آپ خاصی کم عمر سے ہی مگر ینگ تو ہیں پڑی لکھی ہیں فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں ہو سکتا ہے میہ بی بی کے رلیشنشپ کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھایا بھی گیا ریبا نائٹی کا گلہ ہاتھ سے دبوچے پیٹی دی مون نے اس کے گلہ چھڑا اور بڑی لاپروائی سے سوچ پورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر کے لائٹ پلب چلا دیا آپ بلکل ایزی ہو جائے اور آرام سے سو جائیں وہ بیٹ پر دراز ہو گیا ریبا اسی طرح بیٹی ریبا ایکسیڈنٹ نے مجھے بہت کھول کر دیا اگر ایسے میرا ساتھ دو گی مجھ سے محبت کرو گی میرا بھرم رکھو گی تو یقین ہے میں اپنی کھوئی وی دولت واپس لے لوں گا بہت جلد میہ بی بی عمر بھر کے ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد سکھ کے ساتھی ان کے ریلیشنشپ کا صرف ایک کی مقصد نہیں ہوتا سچی محبت اور خلوص سے موت سے ہوتے ہیں تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ہو سکتا بھی تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں لیکن جند روز بعد خود بخود سمجھ میں آ جائے گی جو کہا ہے بس اسے یاد رکھنا بارام کرو گوڈ نائٹ وہ دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا اور ریبا ہلکی نیری روشنی میں اس کے الفاظ تول تول کر یاد داشت میں سنبھالنے لگی باقی سے کچھ جملوں کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تھے اس لئے بہت الجھنتی اس نے کرد مور کر مون کی پشتے کی اور آئس کی سے اٹھ کر کھٹکی سے باہر چھانکنے لگی جہاں سے لون اور اس کے دیوار سے پار ڈامر کی سیاہ چمکدار سنسان سرک نظر آ لی تھی ملیمہ ایک ہفتے بعد تھا بڑی امیہ چاہتی تھی کہ ریبا پانچ سی دن مائکے میں گزارے مگر مظاہر نے منع کر دیا کہ جب تک وہ لیمہ نہیں ہو جاتا ریبا کوئی یہاں نہ ٹھہر آئے ریبا دوپیر کے کھانے سے قبل ہی مائکہ واپس آگی تھی شہانہ نے کہا کہ مون رات کولی سے لے جائے گا آئی تو بڑی امیہ اور نشاعت وغیرہ بھی موجودتے تانیہ اور نشاعت نے سب سے پہلے رون مائی میں ملنے والے توفہ کے بارے مبوچھا اور کنگن دیکھ کر ہاں بھی ہمیں پتا تھا کہ کوئی بھاری بھر کم چیز ہی ملی ہوگی بیسے ہمارا کیال زرہ اس سے بھی اونچا تھا شاید ڈائمنڈ کی کوئی چیز ہو اگر وہ خود کوئی چیز لے تھے انداز میں کوئی واقعی امیڈنسی تو ہوئی کہہ رہا ہم تو رات پر ڈرتے رہے کہ دونوں طرف مذکرانا بات ہی تھو رہی ہوگی مون کہہ رہا ہوگا ریبہ فکر نہ کرنا میں تمہارا بہت خیال لگوں گا ریبہ کہہ رہی ہوگی میں آپ سے زیادہ خیال لگوں گا وہ کہہ رہا ہوگا میں ہر قتم آپ کا ساتھ دوں گا ریبہ نے کہا ہوگا میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چلوں گا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی وہ قدر خجل ہو کر بولی اچھا اب یہ ہمیں چلائے گی انشاءات نے انکارا بھرہا صبح کتنے باتیں سوئی تھی اس نے سونے کا ٹائم پوچھا صبح نہیں تو میں تو رات کوئی سو گیا تھا میرا مطلب ہے سو گئی تھی فورن سمبلی اور سیغا درست کیا ہاں کیا مطلب رات کو اور مون تانیہ نے بڑی فکر مندی سی ریبہ کا چہرہ دیکھ جس پر ریبہ اندر ہی اندر بری طرح سہم گئی مون کے چند لفاظ اس کے ذہن کے گمبت میں گوجی لگے وہ میں تو ایسے کہہ رہی تھی اس نے سیغا درست رکھنے کی شعوری کوشش کی چار بجے سوئی تھی اس نے نارمل نیجر روٹین کی آواز میں کہا تانیہ اور انشاءات نے سر پیٹی ہے بے وکوف بلکل ہی بھانڈ ہے اس طرح کی باتیں اتنے زور سے نہیں کرتے ریبہ نے بے بسی سے دونوں کی شکل دیکھی مگر خاموش رہی کیا کہا اس نے پسند آئی تو تریف کی تمہاری نشاعت شرارت سے پوچھا نہیں تو تریف عریف تو نہیں کی کہنے لگے خوبصورتی وہ بولتے بولتے پھر رکھی دلہ تریف کرتے ہوں گے تب ہی تو آپ ہی پوچھ رہی ہیں جی جی وہ میں بھول گئی تھی کی تھی تریف کی تھی اوہ مائی منڈا منڈیا تو چند گھنٹوں میں بھول بھی گئی یہ بات ہے تو سو سال کی بڑی ہے کہ پٹھ ہافزے میں بھی نکلتی نشاعت نے گو ہے تو پھر سر پیٹنا عالم نظام کو پوچھ لے بڑی بیس ہے کہ میاں نے پہلی بار کیا تریف کی تھی فرشتوں سے محلت لے کر ضرور بتائے گی تجربہ شرط ہے تانیا نے نشاعت سے اتفاق کیا تو پھر بڑی تو ہونے دے ریبہ نے شرارت سے کہا ہاں دیکھ لو کتنی خوش ہے کیا پٹر پٹر زبان چلی ہے اچھا اہم بات تو یہ ہے کہ مون تمہیں کیسے لگے تانیا نے پوچھا میں نے پہلے بھی دیکھا ابھی بھی بیسیں گے وہ سادگی و معصومیت سے تانیا نے شاعت کی ہنسی چھوٹ کی احمق ایزا ہزمن کیسے لگے تمہیں جس طرح نے انہوں ٹریٹ کیا وہ تمہیں کیسے لگا تانیا نے وضاحت کی ریبہ اپنے دائیں ہاتھ کی حدیلی کی پشت پاک اور دیکھنے لگی جہاں بیسے وہاں کچھ نظر آ رہا ایک گداستہ دل میں پیدا ہونے لگا تھا ادھوری سے سہاگن تھی مگر پھر بھی خوش تھی مون کا لحظہ بہت شائش تھا الفاظ مناسب انداز پتریوں سادہ سا اس نے ریبہ کو مستقبل کے حوارے سے مایوس نہیں کیا ساف ساف باتیں کی تھی مگر باتوں میں اپنائی گئے تھی وہ حساس کی جیسے وہ کسی مہر امراض سے باتیں کر رہا اسی اپنے سے اسے یاد تھا اب چھوڑے میرے جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا میں نے آپ سے اس طرح کی باتیں کی تھی تو پھر آپ کی مجھ سے یہ باتیں کر رہی ہیں اس نے تکیا درست کیا اور لیٹ کی واہ بھابی یہ تو ایک رات پہ اکل مند ہو کر واپس آئی ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو ہم کتنی بڑی تھی اور جب چاند بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت تمہاری عمر کیا تھی انمیرڈ لڑکیوں کو سوٹ نہیں کرتی اس طرح کی باتیں ہم تو بال بچہ والے ہیں بھائی اشاعت بری طرح ہنس رہی تھی بال بچہ پر یاد ہے میرے دونوں بیٹوں نے اپنی دادی کو خوب ایکسرسائز کرائی ہوگی خود ہی کہتی ہیں دولن بچوں کو یہی چھوڑ جاؤ اکیلے میں میرا جی خبر آتا ہے ایک مند بھابی میں ذرا فان کر کے بتا کروں اممہ کی خیار کیریت نشان کو بچوں کا دھیان ہوا تو فارن رٹ کریں ریبہ ناشتر ٹھیک سے کیا تھا بھوک تو نہیں لگ رہی کچھ لیا ہوں کھانے کے لیے تانیا نے پوچھا بھابی میں کوئی مہمان ہوں بھوک لگے گی تو کھالوں گی وہ کھالوں گی وہ کھالوں گا کھالوں گا وہ کھالوں گی اب تو تم اس گھر میں مہمان ہی ہوا کرو گی یہ ہمارا اور تمہاری دوسری ہونے والی بھابیوں کا گھر ہے ہم تمہارے میزبان ہوا کریں گے تمہارے گھر یعنی کسر خواجہ میں مہمان بن کر آیا کریں گے تم ہماری اچھی سی خاتر مدارت کیا کرنا گھر میں آئے تو پہلے کولڈنگ پلانا پھر خان ساما سے دو تین اچھی سی ڈیشیز بنوانا پھر ہم تھوڑا آرام کریں گے اس کے بعد کیک سموسوں کے ساتھ چاہے پییں گے ٹھیک ہے تانیہ نے اپنی خاتم میں دارک تفسیر سمجھائی تو ریبہ ہنس پڑی پھکرہ کریں بھابی میں اس سے زیادہ کیا کروں گا آئی مین کروں گی اس نے ہنس دے وے کا تانیہ نے اس کا ہنس داوہ چہرہ دیکھا تو مطمئن سی ہو کر کھڑی ہوئی کی کرا مینے گسہ ہی چڑی جا رہے میرا خون ہے ہمیں سڑی جا رہے وہ معمول کے انداز میں صبح اٹھی تھی نماز پڑی ناشتہ کیا پھر سو گئی اس تانیہ آئیشہ تصویر وظائف نماز روف تھی پھر وہ کیا کرتی لیٹی تو آنکھ لگ گی پھر بٹنے والے بچوں خواتین کے آوازوں سے آنکھ لی اٹھی پگھا بند کیا باہر آگئی بچے بھائی کل والے تلبتہ خواتین بدل گئی تھی آج عمر سیدھا خواتین زیادہ تھی اور وہ بول رہی تھی آج وہ ساسے مل کر آئی تھی جن کی بہوہ سے زیادہ نہیں بن رہی تھی بہوہ کے وہ نقائس کنوائے جا رہے تھے جو محنود کی علم میں بھی پہلی مٹ پائے رہے تھے کہ برائیوں کی یہ اقسام بھی ہوتی ہے انسانوں میں استانی جی میں تو اپنے بیٹے کس کے سا شادی پر عظم اندی نہیں تھی وہ تو میری بھاوز نے بہت زور دیا کہ یہ تھی میں سر پر ہاتھ رک دوں اللہ عزت دے گا بتاؤ میں تو نیکی کر کے پھانس کی اتنی زبان دراز میں کوئی اس کے برابر کیوں اس کی ایک پڑی بھی شروع ہوئی کیا کہتی ہے استانی نے پور سکون انداز میں کہا کہتی ہے یہ گھر میرا بھی ہے بھاگ کر نہیں آئی ہوں یہ نہ کرو وہ نہ کرو اتنے آرڈر نہیں چلیں گے تو اماں آپ اسے کیا آرڈر کر دیتی ہو استانی نے پوچھا میں تو اسے گرہستی کرنا سکھاتی ہوں کہ تیرے مرد کتنی آم دن ہی ہر مہینے کرزہ چڑھ جاتا ہے ہفتے میں ایک مرد پا پکا لیا کر گوشت تیسرے روز پکانے کی کیا ضرورت ہے گھی کم ڈالا گا بس یہ باتیں سے بری لگتی ہے کیا کلت کہتی ہوں کہتی ہے ہمارے مامو کے کر روز گوشت پکتا تھا مامو نے پالا تھا نا اسے لوگ اپنے باپ پر اتراتے ہیں یہ مامو کا روپ جم آتی ہے بھئی تیرے مامو کے پاس ہوگا روکڑا ہمارے پاس نہیں ہے اتنا بڑی بی کی الفاظ تک آنچ تیرے تھے اتنا سلک کر بولی بیٹے سے لیدہ ایک کی دست دست لگاتی ہے بڑی مزید گویا ہوئی خیر وہ تمہارا بیٹے سے بتانے کی کیا ضرورت ہے اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو جانتے ہیں استانی جی عورت گھر میں راتے سب بھول جاتے ہیں برد تو ویسے بھی کانوں کا کچھا ہوتا ہے یہ مسئلہ تو سردی اور پرانا اتنا پرانا جتنا مرد اور عورت کا رشتہ سوچنے کی بات ہے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے ماں بس ہر وقت یہی سوچتی رہتے ہیں کوئی دن نہ آئے وہ بیٹے کی بارات لے کر جائے گھر میں بہو لائے جیسے گھر میں بہو آنے کے دل کریو آتے ہیں ماں کا چرہ خوشی سے کھلتا جاتا ہے خوشی ہنتی اس کی سانسوں میں بس جاتی ہے اس کا بس نہیں چلتا ساری دنیا کو اس خوشی میں شریک کر لے جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر بہو کے لیے تیاریاں کرتی ہے جس روز بہو گھر میں قدم رکھتی ہے اس دن تو جیسے خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے اس کی خوشی کا ہوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہی خوشی بنانے والی عورت ہر وقت پچھتاتی اور شکوے کرتی نظر آتی ہے بہو سے اتنی شکایت ہے کہ خدا کو نہ شکرے کافر سے نہ ہوں گی یہی حال بہو کا اس کی سنو تو لگتا ہے کہ دنیا میں ساس سے زارہ ظالم انسان کو ہی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تعلق جو خوشی کی انتہا پر قائم ہو وہ نفرتوں کے آگ میں کوئی جھلسنے رکھا اور بات صرف اتنی ہے کہ دونوں طرف دل تنگ ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو رائد دینے پر تیار نہیں ہوتا حالانکہ کیا سگی ماہ سے بیٹیوں کے اختلاف نہیں ہوتا جہاں دو روزین ہوتے وہاں دو باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کر بات کرنے اور مسئلہ حل کرنے کی نیت ہو تو عالمی جنگ چل جاتی ہے یہ تو پھر ایک گھر کی بات ہوتی ہے ساس بہت ات سے مجھ سے شکایتیں کرے گی ایپ گنوائیں گے کیڑے نکالیں گے ایک ساس میں ہزاروں برائیاں کریں گے مگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر سکون سے ایک دوسرے کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے جگڑے کی بنیاد کبھی کوئی کھلی بات اور جارہ تر بدگمانی غلط فہمی ہوتی ہے آپس میں بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنے کی آرت ہو تو گھر کا جگڑا کبھی باہر کے لوگوں نہ سنیں بھلا باہر کے لوگوں کو اپنے چکڑے دکھرے سنانے سے کیا گھر کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں گھر میں کوئی روٹھا ناراض نظر آئے تو اسے اکیلے میں بٹھا کر آسانی سے وجہ ضرور پوچھنا چاہیے تم بہو کو پاس پیٹھا کر پوچھا تو صحیح کہ اسے کیا شکایت ہے ہمیں ایک گھر میں رہنا مو موڑ کر کب تک رہ سکتے ہیں اگر وہ تمہاری کسی ایسی آرت کا ذکر کرتی جسے بری لگتی ہے کہیں تمہاری نظر میں وہ بری نہیں تو سنکر فورا غصے میں نہ آ جانا غصہ ہے تو برداشت کرنا اسے کہنا میں اکیلے میں غور کروں گی پھر تمہیں سمجھاؤں گی اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہو تمہیں اسے اپنی بیٹی سمجھتے اور اسے والا سے اپنا اچھا برا بتانے کی کوشش کرتی ہو اور اسے یہ بھی یقین دلاؤ کہ تم اس کی برائیاں باہر نہیں کرتی بعض وقت جب بھی کسی کو پتا چلتا ہے کہ اسے باہر بیٹھ کر پیچھے پیچھے برا کہا جارہا تو اس میں اور زیادہ زد اور غصہ پہلا ہو جاتا ہے اور پھر کسی کی صدی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہو دا اب آپ نے اپنے مسئلے کا حل پوچھا تو اس پر عمل بھی کرنا اور کسی روز بہانے سے بہو کو میرے پاس لے کر آنا انشاءاللہ تمہارے گھر سے جگڑا چاہے گا اور سکون آئے گا بس اب تک زد بحث جہاں تک آئی ہے اسی جگہ روک دو اور سکون کے لئے سچی نیت سے کوشش کرو نیت سے مراد والی بات تو آپ نے سنی ہوگی میرا مسئلہ اور قسم کر گا مگر مجھے اپنی ساس سے شکایت ہے استانی آئیشہ کے خاموش ہوتے ایک نوجوان لڑکی شروع ہوگی جو دیر سے ٹہل ٹہل کر بچے کو گوت کے بچے کو خاموش کر آئی تھی استانی اس کی طرف متوجہ ہوئی استانی جی کیا میں کے جانا بہت بری بات ہوتی ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جن کے میں کے بعد وہ نصیب پالیاں میں کے جاتی ہیں استانی جی نے بڑے جوشو دل سوری سے کہا میری ساس میرے میں کے جانے پر بہت اتنا آراض ہوتی ہے میکے سے واپس آؤ تو دو دو دن سیدھے مو بات نہیں کرتی بڑا جی جلتا ہے میں کہاں جاؤں تو یہاں خیال رہتا ہے واپس آؤ جاؤں تو اممہ کا مو بنا ہوتا ہے ٹھیک سے ہنس بول بھی نہیں پاتی لڑکی نے تفصیل بتائی میکے جانا اگرچہ بری بات نہیں مگر تم یہ پتہ کرنے کی کوشش کرو تمہاری ساس کو تمہارے میکے جانے سے پر کیوں اتراز ہے ایسا تو نہیں تمہارے جانے کے بعد اسے بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے اب اس کی عمر کا بھی تقاضی ہے کہ وہ زیادہ کام نہیں سنبھال پاتی ہوگی اگر یہ بات ہے تو تم میکے جانے سے اوہلے بہت سا دوری کام نپٹا لیا کرو جیسے کپڑے دھوکہ رکھتی ہے جس دن گئی اس دن شام تک کا انتظام کر دیا ہانڈی بنا کر رکھتی ہے اور یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ جللی جللی میکے نہ جاؤ شادی کے بعد بیٹی میکے میں مہمان ہوتی ہے آئے روز مہمان بننے سے کسی کی بھی وہ عزت نہیں ہوتی جو مہمان کی ہوتی ہے کام دندے چھوڑ کر آئے روز میکے کا چکر لگانے سے لڑکی نہ میکے میں عزت ہوتی جو اس کا حق ہے اور ناسوس رال میں استانی عائشہ کا جواب سن کر لڑکی کچھ سوچنے کی پھر گہری سانس لے کر بولی آپ اچھا بولیں کافی دیتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ساتھ ساتھ استانی تبہر کے کھانے کا انتظاب بھی کرتی گی ڈیرھ بجے کے قریب گھر کھالی ہو گئے تب وہ ان کے قریب باہ بیٹھی تو آج ساس بہو پیریڈ تھا اس نے مسکرا کر استانی جی کی طیف دیکھا ہاں بس کوئی اپنا مسئلہ کہتے تو دوسروں کو بھی اپنے اپنے مسئل یادہ دیتے ہیں پہلے بات بھی صدقہ ہوتی ہے یہاں بہت زیادہ اندھیرہ علم کی کمی ہے جو عزت یہ لوگ مجھے تیتے ہیں وہ عزت کی لئے طاقت میں انہیں کی مطاعی پر استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس لئے یہ لوگ میری بات پر توجہ دیتے ہیں ان کے گھروں میں خوشی طورتی تو میرے بہت زدتے ہیں شکرانہ پڑھ لیتی ہوں حسان ہے مالک کا آپ تینے اندھیروں میں روشنی ہے محرون نے کا اس میں میرا کہہ حصہ مالک نے ان کے لئے ایسا سوچا ہوگا وہ کام لینے والے ہم کام کرنے والے کمی چھوٹے لوگ وہ کسی دھیان میں کھو گی بھوک لگ رہی ہے تو کھانے لگا لوں پھر زہر پڑھ لیں گے آپ بیٹھیں میں نکال لیتی ہوں کھانا وہ اٹھی ارے نہیں بیٹی میں نکال لیتی ہوں کیا سوچو گی خالی سے دین دن بھی مہنوانہ بنایا گیا میں ایسا کچھ نہیں سوچوں گی آپ فکر مند نہ ہو وہ مسکرائے نہیں تم بیٹھو انہوں نے اسرار کر کے کیوں میری آدتیں خراب کرتی ہو کل کو تمہیں اپنے گھر بھی جانا ہے بہلے سے پاشا کے پاس اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے خوشیاں دے دین دنیا کی سلامتی کے ساتھ اس نے قدر حراسہ ہو کر استانی جی کی شکل دیکھے وہ بے افتیار مسکرائے دی بے فکر ہو میں تمہیں کبھی جانے کو نہیں کوں گی تم خود جاؤ گے اپنی مرضی سے خوشی دے بغیر ڈرے چھچ کے کب یہ میں نہیں جانتی مالک جانتا ہے باقی استانی آئیشہ کی خوش امیدی کی کوئی انتہا نہیں حالانکہ حرف حرف پتا چکی پھر بھی بھلے سے پاشا کہہ رہی ہیں اس کابر نفرین آدم کو جو انسانیت کے لگوی معنی تک نہیں جانتا شیطان کی جتنے مشہور نام ہیں سب اس پر فٹ آتے ہیں جل کر خاک ہو گیا ہمارا گھرانا بے گناہ و بے قصور استانی جی کو کیا ہمارے نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کہ سینے پہ پیغمبرانہ دل ہونا چاہیے عام انسان کی تو بس کی بات نہیں بھلے سے پاشا جیسے میں ڈھونڈنے سے کوئی بھلائی نہیں موندہ فون پر بتا دیتا برات آٹھ بجے تک ریبہ کو لینے آئے گا بڑی اممہ کا دلی خوشی کا اظہار دستر خوان سے ہو سکتا تھا ریبہ کا نیا نویلہ دلہر شادی کے بعد پہلی برد پر سسرال آ رہا تھا وہ سپہر سے کچن میں بابا کے ساتھ لگی ہوئی تھی آرپا شمسہ نے وضعت کی بہت کوشش کی مگر آج سپیرٹ کی انتہا پر تھا خوبانی کا میٹھا خود بن آ رہی تھی بکول ان کے کسٹڈ زیادہ زیادہ سے بھی گاڑا ہو جائے تو مالو لٹی ہو جاتا ہے اس لئے بڑے نپیتولے انداز میں اپنی پسندی رہ ڈش بن آ رہی تھی اکثر کچن میں یہ سین جلتا تھا بہت ایک جگہ ستادہ ہو جاتی تھی اور بابای نے وہی مطلوب آشیا فراہم کرتے رہتے تھے فیلال کر میں ابھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ شام کا مینیو کیا ہے سوائے خوبانی کے میٹھے کے بکول امہ اظہار بڑے امہ جب کچن میں کسی دعوت کی تیاری کری تو باہر کو چلی جاتی اس روز رات بہت دیر سے ہوتی حالانکہ عام دنوں میں دن بڑی جلدی رہ جاتا ہے تانیہ نے ریبہ کو شام میں تیار کر دیا تنیوی بلو فروزی کنٹراس ریبہ تمہیں اپنا گھر کیسا لگا نشاعت نے پوچھا ابھی تو میں نے نہیں دیکھا میرا بیڈروم مچھا واشروم بھی بہت بڑا اس کے ساتھ ڈریسنگ روم ہے ابھی تو بس یہی دیکھا وہ سوچے ہو بتا رہی تھی اور یہ بہت شاندار کوٹی ہے ڈبل سٹوری اس کی تو نیکسی تک سوپر لکشری ہے تم اپنے سوسرے کی لائیبریڈی دیکھنا کیا زبردست ہے دنیا جہاں کی کتابیں ملے کے چوٹا سا کچھن واشروم جائے نواز تصویح سب کچھ موجود تانی نے بتایا خوادر صاحب تو انگریزوں کے پیروکار لگتے کیا نماز پڑھتے ہیں نشاعت نے تانیے سے پوچھا مذہب تو انسان کا انتہائی پرسنل ماملہ ہوتا دلوں کی حالتہ صرف اللہ ہی بہتر چانتا ہے پڑھتے ہی ہوں گے جب ہی تو ایسی جگہ ورکھی ہے کہ استعمال میں سہولت ہو تانیے نے بتایا بہت ہی بڑھگر ہے تمہاری سسرا ذرا ان کے آخرت سوارنے کی کوشش بھی کرتی رہا نا نشاعت ہمزی پہلے اپنی تو سوارنوں ریبا نے بڑھ جستا کا بھئی تمہیں مام بن جا نا انہیں پیچھے لگا رہا نا اتنی مختصی سے زندگی میں اتنی گنجائش کہاں کہ مرلوں میں وقت زائیں کیا جائے نشاعت جوابن بولی جی بہتر وہ شارتر بڑی سارت مندی سے بولی ایک سال کے لئے کیوں ریبا نے حیرت سے پوچھا بھئی ایک سال بعد تو بچوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نشاعت ہنسی تو ریبا چھائم کی اس طرح فون کی بیل رنگ ہوئی ریبا بڑی تیری سے اٹھی دی دیکھو کہ اب پھڑتی ہے سوچتی ہوگی مون کا فون آیا ہوگا تانیا نے چھیڑا ریبا نے مسکراتے ہو ریسیور کانس لگا رہے جی اسلام علیکم ریبا بات کر رہی ہوں وہ کہہ رہی تھی نہیں یہاں تو نہیں آئے یہاں تو انہوں نے رات آٹھ بچے آنے کو کہا تھا نہیں یہ فون بھی نہیں آئے آفیس میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آئیں گے تو کہہ دوں گے ٹھیک ہے خدا آفیس اس نے ریسیور رکھ دیا کس کا فون تھا حریبا دانیا نے پوچھا ڈیڈی کا تھا ان کا پوچھ رہے تھے کہ یہاں تو نہیں ہے میں نے کہا کہ نہیں ہے تو کہنے لگے کہ اگر ایدن آئے تو کہہ دینا ڈیڈی کو فون کر لے اس نے مکمل بات کی پھر وہ تینوں لاؤنچ میں آگئی آرفہ شمسہ اور بڑی اممہ وہاں موجود تھی بڑی اممہ آرفہ سے جانے کے باتیں کر رہی تھی چپ کے چپ کے بڑی اممہ دپہر سے قبل چلی گئی تھی رات کو آنے کا کہہ کر کسی دیر باتوں میں ہو گئی بڑی اممی اس طرح فون کی بل کئی مرتبہ ہوئی زیادہ فون اظہار کی اور ایک مظاہر کا تھا بڑی اممہ ہر مرتبہ فون کی بل پہ پریشان ہوتی تھی پہ کال ان کی کہ یہی گمان ہوتا ہے اس شیطان کا فون نہ آگیا بڑی اممہ سمیت گھر بھر کوئی عیرتی کے برسوں سے اب تک اس کا فون نہیں آئی کام خیارت کے ساتھ ہونے کہ ات منان اپنی جگہ مر بہت ڈھڑکے بہت اپنی جگہ تھے آر تو لاؤنچ پہ باتیں کرتے کرتے بچ گئے سب ہی مون کا شدت انتظار کرتے اور ریبہ کو تنگ بھی کر رہے تھے کہ اسے تو پونے آٹھ بچہ آ جانا چاہیے تھے کہ ایسا نیا نکوڑ دول ہے آٹھ بچہ کر بھی نہیں ہے نفیس کو آجا شہانہ بھی الگ لگ فون کر کے پوچھ چکے تھے کہ آٹھ بچ تک وہ پہنچا ہے یا نہیں پھر نو بھی بچ کے مون نہیں آئے مزاہر نے بھی فون کر کے معلوم کیا کہ فون آگیا یا نہیں مون آگیا یا نہیں جب دس بجے تو انتظار کی کیفہ تشویش میں بدل گئی ظاہر نے نفیس کو آجا کہ آپ فون کر کے پتا کیا تو جواب ملا وہ تو خود فون کر کے پوچھنے والے تھے کہ مون ریبہ کو لینے پہنچ گئی یا نہیں اب تو سبھی فکر مند ہوگئے بڑی اممہ اپنی تسبیچ آئے نماز سنبھال کر پیٹ کی اس طرف فکر کسی اور طرف کی ترہ کی تھی اور اس طرف تشویش کی نوعیت دوسری تھی کام خیر کریت سے ہوگیا مگر اندازہ تو تھا کہ بلا کری سے بھی پتا چل جائے گا پتا چلنے کے بعد وہ رد عمل ضرور ظاہر کرے گا اس کی حال سے بڑی اممہ کی پریشانی سب سے زیادہ تھی جبکہ خواجہ صاحب اس وجہ سے بے فکر مند تھے کہ وہ کہیں جانے سے پہلے نے مطلع کر دیتا تھا وہ اس کانٹیکٹ نمبر پر دستیاب ہوگا اور یہ اس کی بچپن سے آ رہا تھی کہ وہ باپ کو مطلع کی بغیر دونس دیکھ کہیں نہیں جاتا تھا چاند کسی دوست نے ملنے بائی روڈ بلوجستان گئے تھے واپس آ کر تھک کر سو رہے تھے دس پجے بڑی اممہ نے جا کر یہ نے اٹھا دیا زہیر اور مزر تو پہلے مون کی استقبال کی نیت سے نیچے لاؤنج میں موجود تھے اس آج چت پر واک میل لگایا پیٹا تھا مزر کمپیٹر کے کراس اٹینڈ کرنے یہ چاند مون ابھی تک نہیں آ اٹھو تو بیٹا آپ کے سامنے تو لٹا ہوں بڑی اممہ چاند نے گہری نیند سے قدر جا کر کھا اور پھر سو گئے بیٹا میں مون کی بات کر رہی ہوں بڑی اممہ کو گمان ہوا کہ اس نے ٹھیک سے نہیں سنا بڑی اممہ انگریزی میں چاند کو مون کہتے ہیں چاند نے بہ مشکل جواب دیا بلکل تھکن سے چور ہو رہا تھا اس لئے نیند بہت کہہ رہی تھی ہنگ یہ مسلمان تو ہے نا یہ انگریزی نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو پہلی باری سن کر کھٹکی تھی یہ کے نام وہ آگے کبھی سنا تو نہیں وہ تو مظاہر نے بتایا کہ اس لام عبدالباسد ہے بھئی اصل ہو یہ نقل نام تو اسلامی ہونا چاہیے وہ اپنی رومے بہنے لگی بڑی اممہ عربی میں چاند کو مائے حلال وغیرہ کہتے ہیں آپ مجھے چاند کیوں کہتے ہیں یہ ہندو بولتے ہیں چاند چندہ چندرما بھلے بولتے ہو انگریزی تو نہیں ہے نا یہ تو ہندوستان میں ساری مائے اپنے بچے کو بولتی ہیں بڑی اممہ نے کس سے کو تا کیا بکر ہم تو پاکستان پہ پیدا ہوں چاند اٹھ کر بیٹھ گی نہیں اندازہ ہوگا بڑی اممہ نے جوان کو سوتے سے جگھایا تو کوئی ضروری کام ہی ہوگا ارے بھئیہ وہ عارت پڑی ہوئی ہے ہندوستان کہنے کی وجہ ہوگئی کیوں بھنیے کو خوش کریں گے وہ تو پہلے شرافت سے شپیڈ نہیں دے رہا ارے ہمیں کیا ہمارا تو اس وقت اپنا مسئلہ ہی کافی ہے وہ جلائی اب کیا ہو گیا چاند نے بڑی تشویش اور فکر مندی سے بڑی اممہ کی طرف دیکھا بتایا تو ہے مون ابھی تک نہیں پہنچا تو کیا ہوا یہ کراچی ہیں بارہ ایک بچے بھی مہمان آ سکتے لیکن اس کے باپ کو بھی فکر ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ باپ کو بتا کر چاہتا ہے آستی نے بھی کوئی تلاہ نہیں چاند کو بڑی اور گہری آنکھوں کی چمک پر فکر مندی کے سرخی گالب آنے لگی خوادہ صاحب آئے میں چاند نے پاؤنسلی پر میں پھنسائے نہیں وہ تو آئے نہیں مگر ان کے کئی فون آ چکے چاند اٹھ کھڑے ہوئے کبھی کبھی انسان بھول بھی سکتے آپ فکر مندوں کچھ دے کئی دیر ہوگی آتا ہی ہوگا انہوں نے خود پر کابو پا کر بڑی امہ کو تسلید اور ان کے ساتھ لیے نیچے آگے تانیہ کلاس تھنڈا پانی پھلا نا سامنے تانیہ نظر آئی جو اسے کام سے لگا ہے ریبہ دلہان آبے کی تیاری میں ریموٹ ہاتھ میں لیے بزاہی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی مگر ذہنی دری تر جہاں سب کا تھا چاند نے پانی پیتے سب سے پہلے خوادہ صاحب کو رینگ کیا کہ شاید مون پہلے وہاں پہنچ گیا دن پھر کام کو تھوڑا ہوتا ہے اللہ کرے بچہ خیریت سے وہ پھر اپنی تصویل لے کر بیٹھ گی دس پندرہ منٹ بعد گزرے تو مظاہر بیاغی کر میں داخل ہوتے گرمہ مولی خاموشی کہ انہوں نے محسوس کر لے سب کے چہروں پر کچھ لیکھا تھے ریبہ کی طرف دیکھا مون نہیں آیا ابھی اسی کا انتظار کریں چاند نے چواب دیا خیریت فون کیا تھا لیٹ ہو گیا وہ اوپر کی طرف جانے تھا بڑی اممہ نے ما یوسی سے کہا تو آپ کیا سوچنے لگی اچھا سوچیں بڑی اممہ وہ زینہ چڑھتے ہوئے بولے ہاں بیٹھے سوچنا تو اچھا ہی چاہیے مگر اس نامراض سے جھڑکے جو لگ رہے تھے وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائے بھوک پیاس تو انتظار کی شدت نے اڑا دی تھی بس سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے مون کا انتظار کر دی تھوڑی دیر گزی تو بڑی اممہ ان سے یوں بات کر رہی تھی جیسے مون کے کس سے میرے کا کوئی خصور ہو فکر تو ہمیں بھی ایک خواجہ صاحب اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے آج کل کے بچے اتنے ذمہ دار نہیں ہیں ہمارے ہاں بھی روز کبھی کوئی دیر سے آ رہا ہے کبھی کوئی ارے بچوں کون سے محاص کھولے ہوئے ہو کون سے نرالے کام ہو رہے ہیں آپ جو پہلے نہیں ہوتے مظاہر کا تو خیر مظاہر تو خیر گھر پر یہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ایک ہی بات ہے چاند کہہ رہے تھے ہاں تو کیا ہوا کیا تم نے بہنوں کی شادیہ نہیں کی چاند ایک دم آپ سے تم پر آگئے اپنی ہاتھ پہ چاند کر بات کرو تمہارے باپ کا نہیں کھاتے ہیں وہ برہم ہوئے تم ہماری ماں و بہنوں تک پہنچو ہم باپ تک نہ پہنچے پابندی ہے کوئی اے چاند دیما بولو اس کی سن لو دیکھو تو صحیح وہ کیا کر رہا ہے بڑی ہمارے مداخلت کی وہ قطعی تنگوشت تھی اور چاند کے پاس ہی کر دی شکر کرو تمہارے سب بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہیں ورنہ ایک آت کو میں بھی بھگا لاتا تمہارے سر پر سینگے یا تم ہی اس قسم کے کام کر سکتے ہو چاند گسے سے آؤٹ ہو رہے تھے جانے اس نے کیا کہا تھا تم نے سنا ہوگا سو دن سو چور کے ایک دن شاہ کا خیر منو کب تب دھون ساندلی کی حکومت تھی ہوگی نہیں آئے گا فون پر وہ ہمارے بڑے تو اسے مردہ تصبر کر چکے اور یہ قتل تمہاری سر ہے ہم اسے چھپا کر کیا کریں گے اب جب چھپانے کا وقت ہے تب تو چھپا نہیں سکے بکے جاؤ اگر وہ ہمارے پاس ہے بھی ہے تو برامت کر لو بڑی یہ پروچ ہے تمہاری چاند تنز کیا بولے اے بیٹے اس کی سنتو لو کیوں فون کیا اس نے بڑی اممہ پھر تڑپ کر بولی وہ کچھ کہہ رہا ہے چاند سن رہے تھے انہوں نے ایک نظر نفیس قوازہ پر بھی ڈالی جو ان کے ساتھ لاؤنچ میں بیٹے تھے پھر بھی نہ کچھ بوری رسیور رکھ دیا کیا کہہ رہا ہے بڑی اممہ نے بیتابی سے پوچھا باقی سب بھی چاند کی صورت دیکھ رہے تھے ریبہ سمیت جو دم سادد بیٹی تھی کہہ رہا ہے انہوں نے ایک شکستہ سی نظر ریبہ پر ڈال کر جواب دیا انہوں مار گئی دی گچی مرودہ میں مون دی پھر کے پاشا سامان بڑی اممہ نے تاجب سے جاند کی صورت دیکھی خوازہ صاحب نے سوالیں نظر سے جاند کی سیم دیکھا ریبہ تو اتنے دنوں سے انہونیاں دیکھ سن رہی تھی کہ بس کچھ نہ کچھ سمجھ سمجھنے کے بعد جو دل دوب سا گیا ایک بہت محسوس کی جانے والی خاموشی کانٹے کی طرح سب کو چھپنے لگی کوئی ہونلاکی سی تھی کہ دل بیٹھنے جائے میاں کچھ بولے نہیں تم کونسا سامان دھا رہا یہاں اس کا بڑی اممہ فکرمندی کے انتہا پر کھڑی پوچھ رہی تھی اس کے اپنی ڈکشنری میرا مطلب ہے لگت ہے اس کے نصدر ایک زندہ انسان کسی سامان کے برابر ہے مون کی بات کر رہا تھا وہ چاند نے دل کڑا کر بڑی بات اممہ سے کہہ دیا پہلے تو شش و پنج میں پڑ گئے تھے بتائیں چھپائیں پھر سوچا یہ بات بھی بھلا چھپانے والی ہے یہ تو ایک دھوماکہ ہے جس کی آواز دور دور تک جا سکتے اور بڑی اممہ تو گھر کی بات ہے ارے بڑے میہ میری میہ بڑی اممہ تو دل پکڑ لیا اے ذرا یہ تکیہ ادھر کھس کانا بیٹھا نہیں چاہتا مجھ سے انہوں نے تانیا سے کہا چاند بیٹھے اب نہیں سملنے کی ارے یہ لڑکا میری جان کا دشمن بس سمجھم میت ہو گئی وہ بہت آہستہ نعیف آواز میں کہہ رہی تھی جیسے چاند کسی کیفیت میں ان کے آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے نیند کسی کیفیت میں ان کے آنکھیں بند ہو رہی تھی ذرا ریبہ کو میرے پاس پٹھاؤ اللہ میری معصوم بچی پر رحم کرے آمین وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائے بڑی اممہ میں آپ کے پاس سیوری با کی آواز پھراری تھی آپ حوصلہ کریں بڑی اممہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اس طرح کے لوگ بس دھمکیوں کی زمان میں بات کرتے ہیں ہم لوگ کیا آرام سے بیٹھ جائیں گے اسی بات سے تو ہول آتے بڑے دکھ اٹھا کر پالا میں نے تم بچوں کو عمر بھر کی محنت ہے ارے وہ بہت خطرناک ہے تم سمجھو کیسی قضا پیچھے پڑی ہے ہمارے اے اللہ ہمیں معاف کر دے کل خطرناک نہیں ہے بہت کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگ چاند ان کی ہاتھ بہت محبت سے دباتے ہوئے گا ارے سمدھیانہ کیا سوچے کہ کیا کہتے ہوں گے خوادر صاحب کی حملوں کی والے سے وہ کس مشکل میں پھنس گئے آپ اس طرح نہ سوچیں تسلی رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا خوادر صاحب اٹھ کر ان کے تخت کے قریب آ کھڑے ہوئے اگر چاہ اندر سے بہت پریشانت ہے مگر بڑی اممہ کو تسلی دے رہے تھے مون بھی ہمارا بیٹا یقین جانی ہے اسے سارے قصے میں ہمارا کوئی قصور نہیں بڑی اممہ رکت سے کہہ رہی تھی خوادر صاحب نے شکر بڑی اممہ کا ہاتھ تھام لیا آپ یقین کر لیں ہم بھی آپ سب کو بلکل بے قصور سمجھتے آپ حوصلہ رکھیں اور اللہ سے اچھی امید وہ اپنی پریشانی پر قابل پا کر بڑی اممہ کو حد تل مکان پر سکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ دعا کریں انشاءاللہ اس مشکل سے نجات ملے گی ریبہ ایدھر آو بیٹھے خوادر صاحب نے دمبہ خود بیٹھی ریبہ کو اپنے قریب بلایا ریبہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے قریب چلیا خوادر صاحب نے اسے شانوں سے تھام لیا تم تو بہت حوصلہ والی بچے و حمد سے کام لے اور اپنی بڑی اممہ کا بھی خیال کرنا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں اس لئے ساتھ کرنی نجا رہا کس وقت بڑی اممہ کے پاس رہ کر ان کا خیال لگو ان کو حوصلہ دو اللہ سے دعا کرو مشکل کر یہ انسانوں پر یہاں تھی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے شابش امید ہے تم مجھ سے مایوس نہیں کرو گی وہ پلٹے دو مظاہر بالکل ان کی بشت کے پیچھے کر رہے تھے آپ ایزی رہے خوادر صاحب میں کوشش کرتا ہوں کہ مون صبح سے پہلے گھر آجیں چانے ان کو اوپر جا کر سب تفصیل بتا چکے تھے مظاہر بہت آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے بڑی اممہ کوشش کے باوجود سننا سکی ارے خوادر صاحب پہلے فرصت میں پچھا کٹوائیں صبح سے پہلے موہ دکھائیں مجھے بچے کا بڑی اممہ خوادر صاحب کو جاتا دیکھا یوں مچھلی جیسے بچہ گھر سے نکلتے باپ سے کوئی پرزور فرمائش کرتا ہے انشاءاللہ خوادر صاحب نے کہا یہ مظاہر کہاں جا رہا ہے ابھی آتا ہوں بڑی اممہ زیادہ دور نہیں جا رہا مظاہر نے لمحہ بھر کو رکھ کر جواب دیا جانتی تمہاری ابھی کو وہ بڑھ بڑھائیں ریبہ بڑی اممہ کے پہلوں میں بیٹھی جیسے محول سے بے نیاز اپنی ہتھیلیں دیکھتی کسی گہری سوچ میں تھی میں آتے گا نہیں وہ مو نہیں مار جاوے کسی قصہ ختم ہوئے جان چھٹے لی بڑی اچھا اس کی ماں مہت اچھی عورت ہے بہت خوب اس کا مطلب اب نیاد ہی خراب نہیں ہے اصل میں بیٹی گمراہی و ہدایت اللہ کی مرضی سے کلام پاک میں صاف لے کہ اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے یہی بات تو مجھے اُلزا دیتی خالہ جان کی جب گمراہی بھی اس کی طرف ہے تو گمراہ کے لیے دردنا کا عذاب کیوں وہ اور دھارے میں بہنے لگی بیٹی نیت تو اختیار میں ایک حج ہوتا ہے ایک حج مقبول ہوتا ہے دونوں حج ہی ہیں طریقہ دائیگی بھی ہیں ایک ہے حرکات و عمال بھی ایک سا پھر ہر حج حج مقبول کیوں نہیں ہوتا ایک تو توبہ ہوتی ہے ایک سچی توبہ ہوتی ہے آ رہیے نیت کی سمجھ استانی آئیشہ نے چہرہ موڑ کا برابر لیٹی مہانور سے پوچھا آسان تریل الفاظ میں لطیف ترین احساس کا نام نیت ہے اقرار و آماد کی کہ نکھنی ستریس آواز جو انسان کی روح کی گہرائی سوبرتی ہے اس آواز کا راستہ بڑا ہمبار ہوتا ہے اس میں تزبزب اور الجن کے پیچو خم نہیں ہوتا ہے مقرر کی کھائیاں نہیں ہوتی ہیں زمین کی اجلی و پاردار آواز ہوتی ہے یہ اصل میں ٹرانس فارمرز ہیں کبھی یہ آواز تنبی ہوتی ہے کبھی اوکے کہتی ہے جب ہم کچھ کرنے کی نیت کر رہے ہوتے تو یہ پی ٹی ماسٹر کی طرح ہماری ایک ہے خرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے ہم آئیے سماعت بھی ہے بسالت بھی شامہ بھی اور لامسہ بھی اس آواز کا پورا وجود ہے جو روح اس آواز کی طرف ہم باتنگوش رہتی ہے اسی روح کو نظر کی باری کی حاصل ہوتے ہیں اسی روح کو نیت پر جانچنے والی ذات کا عرفان ہوتا اور نیت کا بھی اسی روح کو تقویٰ کا شعور ہوتا ہے اور متقین اس کے محبوب بندے ہیں تو کیا سمجھے تم اس نیت کی کارگزاری اصل میں جب کام شروع کیا جاتا ہے تو ذہن میں بے ایک وقت دو متضاد سوچے پیدا ہوتی ہیں اس لئے کہ خال کے کائنات نے ہر شہر کو دو رخوں میں پیدا کیا ہے یہ دو متضاد سوچے ہیں خیالات خیر و شرکی دوزدک ہوتے ہیں اب کام کرنے والے کس میں زیارہ کشیر محسوس کرتا ہے بھائی اس کی نیت ہے وہ انتخاب کر لیتا ہے اور جو راستہ اسے آسان اور اچھا لگ محسوس ہوتا ہے وہ اس کے لئے کھول دے جاتا ہے اور اس راستہ پر چلنے کی تدابیر اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے اسی مناسبت اس کا کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اب یہ انتخاب کی بعد تو یہ ذرخیز و بنجر مٹی کی بحث ہے اسی کا نام توفیق ہے یہی اداعی تو گمراہی کے وضاحت ہے وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوگی جیسے کچھ سوچ نہیں لگی لیکن بنجر زمین کے لئے تدبیر بھی کی جاتی ہے کہ آدم کی مٹی تبدیل ہو سکتی ہے اس دنیا میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ایک نیا جھماکہ ہوا ہاں دین حنیف آنے سے پہلے آدم بنجر ہو رہا تھا اسے اللہ نے ذرخیزی کی تدابیر سے آشنا کیا بنجر ذرخیز ہو سکتا ہے اگر اس میں خیر کی پہچان کی ایک رمک بھی ہو وہ جو کہا ہے نا کہ سب سے بدنصیب کلب وہ ہے جس پر نیکی کا اثر نہیں ہوتا یعنی اس میں خیر کا بھی چانے کی سلائیت کتیر خواب بیدہ ہوتی ہے مری ہوئی نہیں اس کے لئے رومت حرک اور زندہ ہے اس کی تازہ بنت میں کوئی لہر مردہ نہیں اب میں تمہیں آسان سی مثال دوں اسلام ابھی نیا تھا اور کفار بھی دو عمر اپنی طاقت اور جوا مردی سف سے نام رکھتے تھے ایک عمر بن خطاب عمر رضی اللہ علیہم بن خطاب اور ایک عمر بن حشام ان کی طرف سے طاقت کا توازن کفار کی جانے محسوس ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک سے اسلام کو زینت دے اللہ نے عمر رضی اللہ علیہم بن خطاب کو اسلام کے لئے منتخب کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی رانے والے وقت نے عمر رضی اللہ علیہم بن خطاب کی مٹی کی ذرخیج ثابت کی یہ کوئی مبہم یا ٹھکی چوپی بات نہیں علیہ رضی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اسلام کی دعوت پر لبے کہتے ہیں آگے چل کر باب علم کہہ لاتے ہیں اور باب پوری شعوری بختگی اور بلوغت کے باوجود اسلام سے دور ہے بیچ ذرخیج مٹی میں ہی بہت جاتا ہے تو پھر مٹی کی ذرخیجی پنجرپن بھی تو قدرت کی طرف سے ہے اس نے بھی احساختہ سوال کیا بلکل کتی مگر مٹی کی ذرخیجی کی پیچھے کئی نسلوں کے محنتوں کی کہائیں رہتی ہے بیٹی انہوں نے دھندلے آئینے چمکانے کی کوشش کی یا آئینوں پر مٹی پڑی رہنے دی وہ بولتے بولتے کھوسی گئی دھندلے آئینے اس نے پھر سوال کیا ہر انسان کا دل ایک آئینے تو ہے دن حق کے ظہور سے پہلے اکثر آئینے دھندلے تھے دن حق نے آئینے چمکانے اور جالنے کا خونر دیا آئینہ جالنے کی احسان ترین ترکیب شاید استانی کے علم کو آج ہی چانچ لینا چاہتی تھی ایک دل اس دل کو وسوسہ اس کی دھند سے پرے رکھنا اور خال کے کائنات کو ایک یونٹ ایک آقائی تسلیم کرنا اور اس پر بغیر الکراہت کائم ہو جانا میرا مطلب علم الیقین یقین کا پہلا زینہ یقین ایک ہمہ وقتی خوشی ہے دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے عظیم لذت بے کراہ سکون ہے اس تقامت تھیراؤ ہے جیسے ہی کسی انسان میں تھیراؤ پیدا ہوتا ہے اس کے خیالات کنسنٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ فطرت سے قریب قریب تر ہونے لگتا ہے فطرت سے قربت کا احساسی دل سے دھند گرد کو مٹانا شروع ہٹانا شروع کر دیتا ہے آئینہ لمحہ با لمحہ چمکتا زیادہ ہے ٹھہراؤ یقین کی کیفت میں عرصہ دراستہ کوئی نشیب و فراز نہ آئے تو بہت ہی چمک جاتا ہے اگلے وقت ہمیں وسائل محدود تھے اس کے باوجود سچائلہ موجود تھا اس کی سیاس سادہ سی وجہ بس اتنی ہے کہ آسانی کو کوئی بھی کھلا کوئی بھی کھلا یا چور راستہ نہیں تھا مشینوں کی دوڑا جو آج کا جنون ہے نہیں تھی جسے آج کل بہت فقر سے ٹکنالوجی کا دور کا جاتا ہے جنون کا مطلب انتشار انتشار کا مطلب بکھرے وے گرمتمن کی آلات اور بکھرے وے کی آلات کا مطلب فطرت سے دوری اور فطرت سے دوری کہ سیدھے سیدھے مانی بے سکونی پریشان حالی خود ہی کو نہیں معلوم کہ کس طرف چلیں کہاں مڑے بیٹی انسان کی مناوٹی کچھ اس ڈھپسے کی گئے کوئی راستہ زنگی کی طرف مائل کیا اس نے مشینیں اچاہت کی تاکہ وقت میں پچھے اور مشین سے مشکت سے بھی جان چھوٹے لیکن اس درجہ تنہ آسانی کے حساس خودگرزی کا جذبہ پتار کر دیتا ہے زیادہ تائش اور آسانی انسان کو حد درجہ خودگرز بنا دیتی یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تائشات اور سہولتیں زیادہ ہیں مہا اسی نسبت سے خودگرزی بھی زیادہ اتنی زیادہ کہ انہیں اپنے بڑے والدین کی خدمت بھی بوجھ محسوس ہوتی ہے اسی خودگرزی نے اولڈ ہاؤس منوا ہے دعاوں کے برکتوں سے محرومی ملجل کر مسائل حل کرنے شیئر کرنے کا جذبہ خاتمہ ہے اس کا انجام انسان تنہا ہوگیا اور تنہائی کے لمحے میں انسان پر ایسا وقت پی آتا ہے جب وہ بے بسی کی حساس سے دوچار ہوتا اور ایسے میں کسی اپنے کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جو بڑی عذیتناک ہوتی ہے اس کے نتیجے میں انسان بری طرح بے سکون ہو جاتا تب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ تمام طرح سائشات کے باوجود اس کے پاس سکون کیوں نہیں جو لوگ بے گرزی سے خدمت کرتے اس پر اپنے پرائے کی تخصیص نہیں کرتے تم دیکھو کہ وہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں اور دلی احترام سے نوازے جاتے ہیں تم نے شاید وہ حدیث سنی ہوگی کہ تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پاسکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خدا کرامے قربان نہیں کر دیتے بات سمجھنے کی ہے کہ قربانی خودگرزی کا خاتم ہے اس لئے پسندیدہ چیز کسی کو دینے کے عمل میں انسان ایک عظیم اندونی جنگ سے نبٹتا ہے یہ جنگ اس کی ذہن کی لاکھوں کروڑوں اربوں خلیہ چارج کر جاتی ہے اور جب وہ قربانی کے عمل سے گزر جاتا ہے تو چاروں طرف سے ایک عظیب سی سرخوشی سے اس کو گھیر لیتی ہے اس کے سرخوشی میں وہ لذت جو دنیا کے سب ذائقوں پر حابی ہو وہ دینے کا بڑا دل نشی اور لذت پر پورا سرور راستہ ہے اس میں خودگرزی کا جونگ سے چھٹکارہ ملتا ہے جو انسانیت کا خون چوستی ہے اس کی خلاقیات تباہ کرتی ہے اس کی روح سے توانائی کا سارا عرق نچوڑ لیتی ہے پھر اس کی تباہ حالی ذہن کو منتشر کرتی ہے یہی انتشاری سے فطرتی اللہ سے دور کر دیتا ہے یہ دوری بدنصیبی کے آخری حد ہے اس لئے اس میں وقتی آرام بھی نہیں مسکراہت مسنوعی اور کہہ کا کھوکھلا ہو جاتا ہے دعا میں سر نہیں ہوتا جو انسان کا آخری سارا ہوتی ہے سات گناہ کبیرہ کا تم بہت جائزہ لو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان گناہوں کے بنیاد خوفناک غد ورزی ہے پھر ویسی وقت میں وضاحت کروں گی دلیل کے ساتھ آج بہت دیر بولی تھک گئی ہوں میں کہہ کر خاموش ہوئی تو وہ بھی جیسے چونکر ایک خاص کیفیت سے باہر آئے ایسا لگتا ہے اپنے کسی خاص اطاعت سے تعلیم حاصل کیا اس لئے کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی خاص مشکل کام نہیں جتنا کہ حاصل کر اور دوسری جانے منتقل کرنا میں ہنو نے بہت اترام کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھا جوابن وہ بہت خوبصورت انداز میں مسکرائیں اور بینہ کچھ بولے آسمان کی جانب تکنے لگی ستاروں کی جل ملاہت ان کی آنکھوں موتر آئے تو استانی کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس کی بنیاد خراب نہیں لیکن صرف ماں سے تو مکمل انداز نہیں ہو سکتا باب دادا کی بھی یہ اہمیت ہے یہ اب کیا معلوم ہے کی بنیاد ہے جس نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ کی شرم ساری سے دوچار کیا میں اس کی اصلاح کروں جو کام اس کی مانا کر سکی وہ میں کروں اس نے پھر کچھ سوالات کرنا چاہے مگر خود کو روک لے کہ ابھی استانی نے کہا وہ تھک گئی ہیں اس نے گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح رکھ لے جس سے نماز پڑھتے ہوئے رکھے جاتے ہیں اب وہ بھی چیتریٹی استانی کی طرح آسمان کو تک رہی تھی بے شمارے ستاروں سے سجا آسمان فتت کی زبان میں گوہ محوے کلام تھا ایک ذرا کان لگانے کی دیتی جی تو زائز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنے اقتدام کو پہنچی کیسی لگی اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور سار کیجئے گا انشاءاللہ جلدی ملیں گے اس کی نئے اپیسوڈ کے ساتھ تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال کے دعاوں میں